ہم ڈاکٹر محمد طاہل القادری کی قیادت میں دنیا بھر میں دعوت و تجدید دین، اسلاح احوال امت، فروغ علم و شعور، بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری، فروغ امن اور خدمت انسانی جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے بریڈ فرڈ کی سرزمین پر ودیلت و زہرہ کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ بیس کنال کے وسیع و عریض رقبے پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی۔ آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا۔ کمیونٹی سینٹر وسیع و عریض کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیک کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے۔ جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے۔ تین ہزار چھے سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیق وقت دو ہزار چھے سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے۔ دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے۔ لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی۔ جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے۔ موسیقی 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 جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے بریڈفورڈ کی سرزمین پر ودیلت از ظاہرہ کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ بیس کنال کے وسیع و عریض رکبے پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہائی زندگی کے موضوعات پر میٹنگز کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع وریز کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ سالگیرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھے سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعق وقت دو ہزار چھے سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مجتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 پیر مارکتا ہے جو دیکھ سپسے دیوارم لیجا اپنید مارکتا ہے تارید اپنید جو رای شکر مارکتا ہے مارکتا ہے تارید اپنید ایسی نماتی کنید موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزارات بریڈ پورس سے آپ کی حکمت میں حاضر ہیں اور آج ہم ایک ایسے پروجیکٹ کو لے کر آپ کی حکمت میں حاضر ہوئے ہیں جو نہ صرف برطانیہ بلکہ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا ایک درینہ خواب تھا اور اس درینہ خواب کو عملی طور پر میراج القرآن نے اس پر جامع پینایا اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و فرم سے اس کے اوپر کام جائے گی خواتین وزارات مدینہ تظہرہ ایک ایسا اسلامی سینٹر ہے جو کہ برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے پچھلے اگر آپ کے لیے اس کا قابلی جائزہ لیں تو پچھلے ستر برس میں یہ پہلا اتنے بڑے پیمانے پر تیار ہونے والا پروجیکٹ ہے اسلامی سینٹر ہے جو یورپ اور برطانیہ کے مسلمانوں کا سب سے بڑا سینٹر ہے یہ مناج القرآن کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے تمام مسلمانوں کا پروجیکٹ ہیں کیونکہ یہاں سے نہ صرف ہمارے بچے بلکہ جو چیلنجز اس وقت ہمیں درپیش ہیں برطانیہ اور یورپ کے اندر جس طرح کے مسلمانوں کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا کس طرح سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اپنے دین اور اپنے اسلامی روایات کے اندر رہتے ہوئے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ایسا سینٹر تعمیر ہو جہاں پہ یورپ اور برطانیہ میں رہنے والے مسلمان اور ان کے بچے اسلامی تعلیمات سے نہ صرف روشناس ہو سکیں بلکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت اگر ہم بات کریں بے شمار برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو چیلنجز ہیں جس میں اسلاموفوبیہ سب سے بڑا چیلنج ہے جس طرح سے غلط رنگ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو خاص طور پر دنیا میں جس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے مذہب کو یہ مذہب کتنا پیس فول ہے یہ کتنا اچھا مذہب ہے اس مذہب سے دنیا میں جانے والے تمام انسان کس طرح سے محفوظ ہیں اور یہ مذہب کتنا پیس فول ہے یہ ایک ہی طریقہ تھا کہ ایک ایسا سینٹر تعمیر کیا جائے جس میں دنیا بھر سے مسلمان آکے دین اسلام کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کی تعلیمات بھی حاصل کر سکیں اس سینٹر کی تعمیر کا خواب گو کہ بانی تحریک مناج القرآن جن کی مسلمانوں کے لئے پہلے سے ہی بہت زیادہ خدمات ہیں جن کو نہ صرف پاکستان کے مسلمان بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بہت عقیدت سے دیکھتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب ان کے اس خواب کو عملی جامعہ پینایا برطانیہ میں بہت کام کیا انہوں نے دین اسلام کے اشارت اور اس کی تبلیغ کے لئے میراج القرآن کے سابق سربراہ بھی رہے بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ محمد افضل سیدی صاحب جنہوں نے ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کے سخواب کو عملی جامعہ پینانے کے لئے بہت کام کیا بہت کام کیا خواتین وزرات آج کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پراجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے اور برطانیہ اور یورپ کے مسلمان بہت خوش ہیں ہماری ماں نے ہماری بہنوں نے ہمارے نوجوانوں نے ہمارے بزرگوں نے بڑے دل کھول کے اتیات ابھی تک دیئے ہیں اور تمام مسلمان اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے مسلمان دنیا بھڑ کے مسلمان جو یورپ اور برطانیہ میں عباد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی سینٹر جو ہے اس کی تعمیر جلدہ جلدہ مکمل ہو اور عملی طور پر اس کے اوپر کام شروع ہو سکے کیونکہ یہاں سے ہی ایک مصبت پیغام دنیا بھر میں رہنے والے جو خاص طور پر یورپ کے اندر ہمارے مسلمان ہیں ان کے ذریعے جو دیگر مذائب کے لوگ ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں کہ ہارمنی پیدا ہو دیگر مذائب کے ساتھ ہماری امانگی ہو لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام کتنا پیس فل ہمارا یہ مذہب ہے اور دنیا میں یہ کتنا امن اور آجتی کا دین ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایسے ادارے قائم ہو آج ہم آپ کی خدمت میں یہ اپیل لے کے حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے امید ہے کہ جو جو لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس سینٹر کی تعمیر کے لیے جس طرح سے شروع دن سے ہماری مسلمان کیمنٹی نے اپنا رول ادا کیا ہے بریٹ فوڈ کے اندر یہ اسلامی سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس میں پروفیسر ڈاکٹر علامہ طیال القادری صاحب نے خود ذاتی دور پر بہت زیادہ دلچسپی لے رکھی ہے وہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ مناجل قرآن نے دنیا بھر میں بڑے بڑے اسلامی سینٹر جو ہیں وہ تعمیر کی ہیں جہاں سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے دین کی خدمت ہو رہی ہے علامہ صاحب نے اپنی ساری زندگی ان کی اپنے بچوں نے اپنی ساری زندگی اس کے لئے وقف کر رکھی ہے ان کی جتنے پیروکار ہیں جتنے چاہنے والے لوگ ہیں کیونکہ ان کو سارے چاہنے والے انسان دوست اور اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو یہ پراجیکٹ جو ہے علامہ صاحب کی زندگی کا انہوں نے خود اس کا یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ مدینہ تزارہ کی جب تعمیر سے قبل ایک تقریب کا یہاں پہ آغاز ہوا تو علامہ صاحب نے کہا کہ میرا بہت پڑا زندگی کا یہ خواب تھا اور علامہ افضل سہیدی صاحب نے اس خواب کو عملی شکل کا جامع پہنایا اور اس کے اوپر آج الحمدللہ کام شروع ہے میں جائے جائے کہ اس کے اوپر زیادہ بات کروں ہمارا آج آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو جو لوگ ہمیں دنیا کے جس کونے سے بھی دیکھ رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس کے دین کے لیے جو بھی آپ دینا چاہیں کوئی قدگن نہیں ہے کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ وہی دیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو استطاعت دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو زیادہ استطاعت دی ہے تو وہ اللہ کے اس کام میں سبقت لے سکتا ہے اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکے کہ آپ اتنا کم دیں ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے اللہ کی دین کی اشارت کے لیے زیادہ سے زیادہ آج ہماری اس لائیو اپیل میں دل کھول کر اتیات دیں مدینہ تو زہرہ ہم سب کا پراجیکٹ ہے ہماری بچیاں ہمارے بچے ہماری آنے والی نسلیں یورپ اور برطانیہ کے اندر اس بڑے اسلامی سینٹر سے مستفید ہوں گے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں اس پراجیکٹ کے بانی روح روان اللہ تعالیٰ نے جن کو حمد دی بہت کام کیا بہت میند کی علامہ صاحب نے اس پراجیکٹ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے فاملی کو اپنے خاندان کے تمام اعباب کو اپنے دوست اعباب کو جتنا بھی ان کا حلقہ اعباب ہے ان کا مقصد صرف اور صرف مدینہ تو زہرہ کی تعمیر اور اس پراجیکٹ کو مکمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علامہ صاحب کا ہاتھ اور بازو بنائے تاکہ ہم مل کے اس پراجیکٹ کی تکمیل کا عمل مکمل کر سکیں علامہ محمد افضل سیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نہ صرف دنیا بھر میں بڑا نام ہے سنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الطاف صاحب اس وقت سید شاہ صاحب ہیں ہمارے لئے انتائی قابل اعترام ہیں سید الطاف حسین صاحب وہ بھی اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انشاءاللہ اس پراجیکٹ کے لیے وہ بھی نہ صرف آپ سے میری طرح ریکویسٹ کریں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نظرانہ عقیدت بھی پیش کریں گے ہم علامہ صاحب سے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ان سے جانا چاہیں گے کہ اتنا بڑا پراجیکٹ یہ لنڈن میں بھی ہو سکتا تھا یہ یورپ کے کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا تھا برمینگم میں بھی ہو سکتا تھا منچسٹر میں بھی ہو سکتا تھا برینڈ فورڈ میں یہ کس طرح سے انہوں نے سوچا کہ اس جگہ کا انتخاب کیا جائے یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے بھی جانا چاہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں ڈونیشن جو ہارٹ لائن ہے وہ نمبر سکرین کے اوپر آپ کو نظر آرہا ہے ڈیرو ٹرپل تھری ڈیرو ٹو تھری ڈبل ٹو تھری سکس اگر آپ کال نہیں کرنا چاہتے لائیو آپ ڈونیشن ہارٹ لائن کے اوپر جا کے دینا چاہتے ہیں تو مناج القرآن کے رضاکار آپ کی کال کے انتظار میں رہیں گے آپ ان کو دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈبل 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 ڈی سکس لگا کے آپ لائیو کال کر کے اپنی ڈونیشن دے سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ سٹوڈیو میں لائیو کال کر کے علامہ صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں سید الطاف حسین صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو ہمارا لائیو نمبر بھی نظر آ رہا ہے 0161964949 اس کے اوپر آپ کال کر کے سٹوڈیو میں ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں علامہ محمد افسر صحیدی صاحب سر یہ کیونکہ یہ ہمارے بچوں کا یہ آپ کا پروجیکٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حمد دی کہ آپ نے علامہ صاحب کے خواب کو عملی جامعہ پینایا اب تو ہم فیل کرتے ہیں بلکہ میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں میں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے حوالے سے اور چائٹیز کے حوالے سے مجھے جس نے بھی حکم کیا کہ یہ انسانیت کے لیے ہے یہ اسلام کے لیے تو میں پہنچا لیکن اس پروجیکٹ میں میری اپنی ذاتی بھی انوالمنٹ ہے کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ آپ کو کہیں سالوں سے جانتا ہوں جس طرح سے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ جو پروجیکٹ تھا یہ بریٹ فورڈ میں کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے اور آج اس پروجیکٹ کو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں اور ڈے ون سے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اس کی نوعیت کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں اس کے ایمز اینڈ ابجیکٹیوز کیا ہیں تو آپ نے بڑا اچھا اس کا انٹروڈکشن بھی کروایا تو اللہ کا شکر سب سے پہلے تو میں ادا کروں گا کہ جس نے یہ توفیق دی کہ آج ہم یہاں پر آپ بھی تشریف فرما ہیں محترم قبلہ سید الطاف سین شاہ ساں میرے لیفٹ سائیڈ پر تشریف فرما ہے تو میں دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی معیت میں اور آپ کی سنگت میں انشاءاللہ ہم آگے اس پروگرام کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ بڑیٹ فورڈ میں کیوں ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے الحمدللہ اللہ پاک نے اس جگہ کے مقدر میں لکھا تھا سمپل جواب تو یہ ہے کہ اسی جگہ پر یہ بننا تھا باقی چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے تو میں چونکہ اس وقت پورے یوکے کا ایز پریزیڈنٹ میری ذمہ داری تھی جب یہ اس کی جگہ کی خریداری یا اس کو دیکھنے کا حضور شیخ علیہ السلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہل قادری آپ کا چونکہ یہ خواب تھا کہ پورے یوکے نہیں بلکہ کہ یورپ کی سطح کا ایک پروڈیکٹ ہو کہ یہاں منحاج القرآن جو کہ ایک امن پیس اور حرمی کا ایک میسج پوری دنیا کو دے رہا ہے حضور شیخ علیہ السلام ایک امبیسیڈر اور پیس کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں الحمدللہ اور جتنا کام انہوں نے کیا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے تو ان کی آئیڈیالوجی کو منحاج القرآن کی آئیڈیالوجی کے جو بیس کرتی ہے امن پر پیس پر ہارمینی پر رواداری پر انسانی حقوق پر تو پوری دنیا کے اندر ایک انسانیت کی حقوق کی عرمبردار اگر کوئی تنظیم کوئی جماعت کوئی تحریک ہے تو وہ منحاج القرآن ہے جس پر سال ہا سال سے کام حضور شیخ الاسلام نے کیا اور ہر شخص اس حقیقت کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے آلدوں کے پورے یورپ کے اندر پورے یوکے کے اندر بے شمار منحاج القرآن کے سینٹرز موجود ہیں یہاں تعلیم کا تربیت کا روحانیت کا دروس قرآن کا دروس حدیث کا دروس فقہ ایک سلسلہ جاری ہے مگر چونکہ ایک ظاہر بات ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے اندر بے شمار سکول کالجس سینٹرز ہیں مگر مین ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے منحاج امورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ منحاج القرآن ہے مرکز سیکرٹری ایٹ ہے تو اس طرح ایک خواب یہ تھا کہ یوکے کے اندر ایک ایسا ہم سیکرٹری ایٹ بنائیں ایک ایسا سینٹر بنائیں ایک مرکزی اس کو حیثیت حاصل ہو یہاں سے یوکے اور یورپ سے لوگ آئیں تعلیم کے لیے تربیت کے لیے کیونکہ آگے چل کے آپ سوال بھی کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو آگے یونیورسٹی تک لے کے جانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ یہ صرف یہاں تک نہیں رہے گا چلتے چلتے جتنا بڑا یہ اور اس کی علامہ صاحب اگر آپ بات کر رہے ہیں یونیورسٹی کی میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں یونیورسٹی کی کیام بھی اگر عامل میں آتا ہے تو یہ کریڈٹ تو یقیناً پھر مناجل قرآن کے ہی زمرے میں آئے گا دنیا بڑھ میں کافی اس حوالے سے کام ہوا ہے لیکن اگر اسلامی کی یونیورسٹی قائم ہو جاتی ہے یہ تو بہت بڑا کام ہو جی الحمدللہ یعنی آگے اس کی منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو چونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو منہائی یونیورسٹی ہے دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر آ رہی ہے اور پاکستان کی جو ٹاپ ٹین یونیورسٹیز ان کی اندر منہائی یونیورسٹی کا نام ہے حضور شیخ الاسلام کے جو چھوٹے صاحب جانے ہیں ڈاکٹر پروفیسر حسین مہی الدین قادری تو وہ اس کے وائس چانسلر بھی ہیں اور ان کی سرپرستی میں اس وقت مور دن سیونٹین تھاؤزن سٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہے اسلام فائنانسل کے حوالے سے تو پوری دنیا میں ٹاپ پہ جا رہی ہے وہ تو اسی کا ایک جو ہے وہ یہ کیمپس یہاں پر بن جائے گا مطلب آگے جا کر جب یہ پروڈیکٹ آگے اپنی تکمیل کی طرف جائے گا تو الحمدللہ کیونکہ شاہر الاسلام کا ایک ویژن ہے ان کی سوچ ہے اور اسٹیبلشت ہے یعنی یہ کوئی ایسی صرف ایڈیالوجی اب نہیں بلتے ہو ایک حقیقت کی طرح علامہ صاحب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ یورپ اور برطانیہ کے ساب سے بڑا اسلامی سینٹر ہوگا تو یقیناً لوگوں کے زینم میں جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی جگہ کے اوپر تعمیر ہوگا اس کا ٹوٹل رقبہ کتنا ہے اس کے اوپر اخراجات کتنے آرہے ہیں ظاہر ہے یقیناً لیکن یہ اسلامی سینٹر جہاں پہ آپ یورپ کے لوگوں کو بی دعوت دے رہے ہیں یہاں پہ آپ دنیا کے ہر مولک سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ آ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ٹوٹل رقبہ جو ہے وہ کتنا ہے اور اس کو رقبے کے اوپر ٹوٹل لاغت کتنی آئی ہے اور اس پروجیکٹ کے اوپر کتنا سرمایہ خرچ ہوگا اس میں جاز بھائی اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے یہ بیس کنال ہے اور بیس کنال برطانیہ میں بہت بڑا رقبہ بڑی یعنی کہ تین مرلے میں یہاں پہ برطانیہ میں جس بندے کا ایک کنال کا گھر ہو تو وہ بہت امیر ترین شخص یہاں برطانیہ میں تصور کیا جاتا ہے بڑا امیر آدمی ہے کہ ایک کنال میں یعنی کہ تین چار مرلے میں یہاں جو ایک یہاں پر ٹرینڈ ہے گھر ہوتا تو بیس کنال کے اوپر تو مجھے یہ بھی بتائیں لامہ صاحب اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں تو بیس کنال پہ اس سے پہلے برطانیہ یا یورپ میں کوئی ایسی امارت تعمیر ہے اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں جہاں دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہو اس حوالے سے بھی ناظرین کو یہ چار منزلہ ہے بیس کنال چار منزل یعنی بیس کنال کے اوپر ایک اور بیس کنال کے اوپر دو اور بیس کنال کے اوپر سیکسٹی کنال کہہ سکتے ہیں بیس کو چاہ سے ایٹی بن جائے گا یہ چار منزلہ ہے جو بی لائیو دکھائیں کہ کام باقیدہ شروع ہو چکا ہے اب یہ خواب نہیں رہا ایک زمانہ تھا صرف خواب تھا یہ اب باقیدہ شروع ہو چکا کنسٹرکشن کا اور ابھی ہم انشاءاللہ وہاں جا جو لائیو وہاں سے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا وہ بھی دکھائیں گے تاکہ لوگوں بلکہ یہ سکرین پر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہاں سے بھی دیکھیں بہا ہم چل کے جائیں بلکل ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کیونکہ آپ کو علامہ صاحب اور میں بتانا بھول گئے کہ 24-7 یعنی کہ چوبیس گھنٹے یہاں پہ کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے ضرورت صرف اور صرف آپ کے اتیات کی ہے تاکہ یہ کام اللہ کے دین کا کام ہے میرا یہ ایمان ہے رجکین ہے یہ رکے گا نہیں کیونکہ جس طرح سے یہ شروع ہوا ہے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالنا ہے کہ آپ نے اس پروجیکٹ کا حصہ بننا ہے کسی کے والدین اس دنیا جیسے میں اپنے والدین اور اپنی ہمشیرہ اور اپنے جتنے بھی عزیز و قارب دنیا میں چلے گئے ہیں میری یہ دل سے نیت ہے پہلے دن سے جب سے علامہ صاحب نے مجھے آن بورٹ کیا کہ اجاز بھئی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے میری یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نیت رہی ہے کہ یا اللہ پاک میرے والدین اور میری ہمشیرہ اور میرے جتنے بھی خاندان کے عزیز و قارب فوت ہو گئے ہیں میں کچھ بھی اس پروجیکٹ کے لئے کروں اس کا ثواب آپ نے ان کو اللہ پاک ان کو دے آپ بھی یہ نیت کریں اور اس میں پریکٹیکلی حصہ بھی ڈالیں الحمدللہ الحمدللہ آپ کے دیئے جو اتیات ہیں انہی سے ٹونٹی فور سیون علامہ صاحب نے اس کو یقینی بنایا ہے کہ تیزی سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع ہو ہم علامہ صاحب سے یہ بھی جانا چاہیں گے علامہ صاحب اگر کوئی ڈونیشن فار ایک زمپل ہمیں یوکے سے یورپ سے یا پاکستان سے کوئی دینا چاہتا ہے تو اس نے آپ کس طرح سے بریکڈاون سکرین کے اوپر تو نظر آ رہا ہے لیکن تھوڑا سے ہمارے ناظرین کے لئے بھی تھوڑا سا بریکڈاون آپ بتا دیں میں کرتا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں اس کی ہم نے سکرین کے اوپر یہ ہے کہ اس کو پہلے تو میں پوری کاسٹ کی بات کریں جو آپ نے سوال کیا تھا ٹھیک ہے کاسٹ بتا دیں ہماری جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ جب یہ شروع ہو گیا تھا وہ ففٹین ملینز کا یہ تھا پندرہ ملینز پندرہ ملینز سے تو ڈیفینیٹلی اوپر چلا جائے گا میں بھی جب بندے بندے ٹوانٹی فائب بھی ہو جائے اللہ بہتر جانتا لیکن چونکہ ایوری ڈی کاسٹ اس انکریزنگ تو لیکن ایک چیز جو میں ایمفیسائز کرتا ہوں جس بات کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ اس کی نسبت حضور شیخ الاسلام نے جو رکھی وہ سیدہ کائنہ سیدہ فاطمہ آپ کی ذات کے ساتھ ہے اس کا نام مدینہ تو زہرہ مدینہ کا مطلب ہے سٹی اور زہرہ سیدہ پاک اسم پاک آپ کا ٹائٹل ہے تو وہ مقدس ذات جن کے ٹکڑوں پہ ہم پلتے ہیں جن کے درد کے ٹکڑوں سے پوری دنیا کھاتی ہے تو یہ اس نسبت جس دن سے یہ نام رکھا گیا ہے میں اس دن سے یعنی میرے اندر ایک ایسی طاقت و قوت ہے اس نام کی اس نسبت کی کہ جو بھی مجھے کوئی پوچھتا شاہ صاحب قبلہ کہ یہ کیسے بنے گا کہاں سے بنے گا تو اس کو میں یہی کہتا ہوں اللہ پاک نے جو نام اس کو دے دیا ہے اور شیخ اسلام نے جو نسبت اس کو دے دی اس نام کا صدقہ انشاءاللہ آج کے دن تک کام رکا نہیں ہے ایک نیچرل جرنی ہے جو چل رہا ہے اور اب تو کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا ہے تو کوئی ایک دن زندگی میں ایسا نہیں آئے کئی ملین خرچ ہو چکے ہیں اس کے اوپر اس کی کنسٹرکشن اس کی ڈیزائننگ اس کا آرکیٹیکچر اس کا انٹیریر اس کا ایکسٹیریر اس کی پلاننگ اس کی ڈیزائننگ مختلف مرحلوں سے گزرتے گزرتے پچھلے دس سال اور یہاں تک کب باقیدہ کنسٹرکشن کا کام بہت بڑی کمپنی کو باقیدہ ہم نے اس کا آگے جو ٹھیکہ دے دیا ہے اس کے سائن کر دیئے ہیں تو مطلب یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں اچھا علامہ صاحب کیونکہ آپ نے دس سال کا ذکر کیا جی جی تو یہ بڑا ایک لمبا عرصہ ہے جی جی یہ کب اس کا آپ کو علامہ صاحب نے اس کا ذکر آپ سے کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کب آپ نے اس کی ذمہ داری لی اور آپ نے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا اور کب یہ جگہ کری دی گی یہ بھی ہمارے ناظرین ذکر تو حضور شیخ علیہ السلام نے اس کا تقریبا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھرٹی ہیئرز بی فور ٹھیک ٹوئنٹی فائی ٹھرٹی ہیئر تقریبا میں جب آیا تھا ٹو تھوزن نائنٹی تھری میں سوی نائنٹی نائنٹی تھری میں ٹھیک میں یہاں آیا تھا تو اب ٹو تھو ٹوئنٹی تھری تیس سال ان دنوں کی بات ہے کہ جب آپ چاہتے تھے کہ ہمارا ایسا کو مرکز بنے تو وہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ شروع سے ہی ان کا ایک خواہ ان کا ایک ڈریم تھا ہے خواہ ماشاءاللہ اور پھر جب مجھے ایک یکے کی ذمہ داری ملی تو پھر میں نے اپنے ذین میں یہ سوچ لیا کہ اگر اللہ نے توفیق دی زندگی تو انسان کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے اس میں جو جو چوہے کر لے تو پھر میں یہ بھی دیکھتا تھا کہ بشمار دنیا میں لوگ آئے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں تو آخر انسان ہی تھے کوئی آسمان سے فرشتے یا کوئی جنات تو نہیں آگئے انسانوں نے بنائے ہیں تو انسان کا ایک وین ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے ایک کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اس کا اخلاص ہوتا ہے تو انسان اگر دنیا کے کسی کام کے اندر مخلص ہو جائے تو بل گیٹ بن جاتا ہے بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگوں کے نام ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں تو پھر جب آپ دین کے کسی کام کے لیے اپنے آپ کو کمیٹڈ کر لیتے ہیں تو وہاں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اللہ کے رسول کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو اس لیے وہاں تو انسان کو یہ قوت بھی ملتی ہے تو الحمدللہ پھر ان کا خواب تھا اس کو لے کر چلے اور جگہ کا بھی آپ نے پوچھا تھا جگہ تو ہم پورے یوکے میں دیکھ رہے تھے میں نے منچسٹر میں برمنگم لنڈن ڈیفرنٹ جگہوں پہ دیکھا کہ کہاں چونکہ ہمیں بڑی جگہ چاہیے تھی اتنی بڑی جگہ بیس کنال کی کسی ہارٹ آف سٹی یعنی شہر کے اندر ملنا کسی بڑے شہر کے اندر تو بس اللہ پاک نے چونکہ لمبی ہسٹری چونکہ ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ اس پر میں وقت لگاؤں کیسے ہوئی بس اس کا اتنا ہی تھا کہ انتخاب تھا اس جگہ کا اور یہاں سے پھر اس کی ڈیزائننگ پلاننگ یہ جو پچھلے دس سال کا یہ کوورڈ کا دو تین سال میڈل میں آگئے تو یہ سارا نیچرل جرنی تھا اس کے اندر کوئی ایک دن کام نہیں رکا تو اس میں فنڈنگ بھی چاہیے تھی اس میں بہت سارے پلاننگ کے معاملات کئی کئی سال لے لیتے ہیں ڈیزائننگ کے معاملات کئی کئی سال لے لیتے ہیں کئی اس کے اندر چینجنگز آتی ہیں تو یہ چیز تو میرے خواہ چلتی جائے گی بہت سارے چیزیں ہم بتائیں گے میں صرف یہ ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری باتوں کے ساتھ ساتھ پلیز یہ جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں آج اصل مقصد کی طرف بھی آ جائیں اور یہ میں اعلان کر کے تو شاہ صاحب کو بھی آپ دعوت دے گا بلکل شاہ صاحب کو بھی دعوت دیں گے لیکن میں تھوڑا سا ایک منٹ یہ آپ سے اجازت کہ یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آج پانچ پیکجز ہیں ایک تو یہ ہے کہ مدینہ تو زہرہ کے لیے کوئی ہمارا بھائی کوئی ہماری بہن ایک دور چونکہ بے شمار اس کے دروازے ہیں درجنوں نہیں سینکڑوں دروازے یہاں پہ لگنے ہیں تو ایک دروازہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پانچ ہزار پونٹس ہیں تو یہ یوں سمجھے کہ آپ جنت کے اندر ایک دروازہ لگا رہے ہیں اور یقیناً یہ جنت ہی کا دروازہ آپ اس کا سودہ کر رہے ہیں جس کو یہ سودہ منظور ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کون ہمارا بھائی یا ہماری بہن پہلے نمبر پر آ کر اس سودے کو اس کا خریدار بنتا ہے یہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ سیدہ کائنات ان کا گھر بن رہا ہے ان کی نسبت سے بن رہا ہے اور انشاءاللہ جو ہمارا بھائی یا جو ہماری بہن اس کی اونرشپ میں آ جائیں گے اس کے حصے دار بن جائیں گے یقیناً بارگاہ زہرہ کا فائز یقیناً ان کو پہنچے گا دنیا میں بھی قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس کے بعد اس کا ون سکوئر میٹر جو ہے یعنی اس کی ٹوٹل جو ہے اس وقت مسجد کا یہ حصہ جس میں سکول یا اس کا فرنٹ جو ریٹیل ایریا وہ شامل نہیں ہے اس وقت جو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلا فیز یہی بن رہا ہے یہ فور تھوزنڈ تھری ہنڈرڈ سکوئر میٹر ہے یعنی ترتالیس سو سکوئر میٹر اتنا بڑا آپ نے پوچھا بھی تھا میرے خیال میں اتنے سائز کی کوئی مسجد یوکے کے اندر میرے اپنے نالج میں نہیں ہے میں بھی اگر کوئی ہو تو مجھے معلوم نہیں لیکن دس از دا بگس پروجیکٹ صرف میں مسجد کی بات کر رہا ہوں اس کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ تین ہزار پر سکوئر میٹر ہے جنہیں لینڈ سے لے کر فل کنسٹرکشن کوئی میں اس کو پلاؤٹ کا نام دیتا ہوں یہ ترتالیس سو پلاؤٹس ہیں اگر کوئی شخص ون پلاؤٹ ٹو پلاؤٹ تھری پلاؤٹ یہ آپ سمجھے کہ آپ جنت میں اپنے نام پہ ایک پلاؤٹ لے رہے ہیں جن کی کمپلیٹ کنسٹرکشن جو ہے وہ ون سکوئر میٹر کی تھری تھاؤزن پونڈ ہے اور الحمدللہ تعالی بے شمار ہمارے ایسے بھائی اور بہنیں ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک دو دو اور ہماری ایک سسٹر ہے انہوں نے سپیشل ریکیسٹ کی میرا نام نہیں بتانا جنہوں نے ریسنٹلی ٹین پلاؤٹس ٹین پلاؤٹ کا مطلب ٹین سکوئر میٹر کا مطلب تھرٹی تھاؤزن پونڈ ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ماشاء اللہ اپنے والدین کے لیے اور جو بچے فوت ہو گئے ان کے تین دو بچے ان کے لیے بیٹیوں کے لیے دنیا سے چلے ان کے لیے تو فیملی کے لیے والدین اپنے ہسپینٹ پوری فیملی کے لیے دس افراد تھے اور دس کے دس پلاؤٹ یعنی دس سکوئر میٹر انہوں نے اپنے نام کیا اسی طرح اگر ایک مسلحہ ہے ایک مسلحہ کی جگہ کوئی شخص یہ چاہتا کہ کم از کم اتنی جگہ ہم اپنے لیے ریزر کروالے مدینہ تو زہرہ میں تو وہ ون تھاؤزن پونڈ ہے اسی طرح اس میں جو بلوک سٹون کے لگیں گے بڑے بلوک لگیں گے تو وہ ایک بلوک کی قیمت ون ہنڈرڈ پونڈز ہے ٹھیک ہے اور پانچ کا فگر ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ پنج تن کے نام کے ہیں پنج تن پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات حضر علیہ المتضی علیہ السلام سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین علیہ السلام آپ پنج تن پاک کے پانچ بلوک جو ہیں ابھی میں لندن گیا تھا جمعے پہ تو بے شمار لوگوں نے جمعے پر پانچ پانچ بلوک جو ہیں پنج تن پاک کے نام کے اپنے نام کیے اور منیم اگر کوئی شخص کہتا کہ نہیں میرا نام آجے میں پانچ ہزار کا ڈور بھی نہیں کر سکتا سکوئر میٹر بھی نہیں کر سکتا مسلح بھی نہیں اور پانچ بھی نہیں تو ایک بلوک تو ہر کوئی کر سکتا ہے بلکل بلکل یعنی ون بلوک ایک سو پاؤنٹ کا ہے تو یعنی اس لیے اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں چاہتا تھا اس میں میرا حصہ بھی ڈلے کل قیامت میں جب اللہ پاک مدینہ تزہرہ کو بنانے والوں کی ایک لائن لگی ہوگی تو وہ جب ریوارڈ اور ان کو توفے بانٹے جا رہے ہوں گے تو ہر شخص انشاءاللہ اس لائن میں تھوڑا ڈالنے والا زیادہ اب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بھی کہا دیکھتے ہیں علامہ صاحب کے کیونکہ لائیو کالز کے لیے نمبر بھی سکرین کے اوپر آ رہا ہے ڈبل زیرو ڈبل فور ون سکس ون نائن سکس ون فور نائن فور نائن یہ لائیو کال بھی ابھی ہم کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ لائیو کال کر کے ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں کسی بندے کی شان بڑھ جاتی ہے دیکھیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے دین کا کام ہے اگر آپ لائیو آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی نے پانچ ہزار پاؤنڈ ایک دور کے لیے دیا ہے یا تین ہزار پاؤنڈ ون سکوئر میٹر کے لیے دیا ہے یا ایک مسلحے کے لیے کسی نے ایک ہزار پاؤنڈ دیا ہے ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا چلا کے بیان کرنا اس سب مقصد یہ ہے کہ نیک کام میں آپ دوسروں کو ترقیب دے رہے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے دیکھیں ہم پاکستان میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے جو برطانیہ میں یورپ میں رہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑے سے بڑا گھر بنائیں پڑوس میں یا مہلے میں کسی کی بڑی کوٹی ہے تو اس سے بڑی کوٹی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ یورپ اور برطانیہ میں اللہ کا سب سے بڑا گھر تعمیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے اس سب سے بڑے گھر جہاں سے دین کی تبلیغ کا کام ہوگا جہاں برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں دینی تعلیمات سے عراستہ ہوں گے جو چیلنجز اس وقت برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش ہیں اس کا یہاں رہنے والے بچے مقابلہ بھی کر سکیں گے تاکہ وہ اس دینی تعلیمات تعلیمات سے جب تک اگر ہی حاصل نہیں کریں گے تو وہ اسی صورت میں ہوگی جب یہ اسلامی سینٹر یہ میں پیسے دوں آپ پیسے دیں یا نہ دیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ تعمیر ہوگا انشاءاللہ اور اللہ کے فضل کرم سے ہوگا کیونکہ اتنا بڑا جو کام تھا اتنا بڑی زمین جو تھی آپ جیسے علامہ صاحب فرمارے تھے اپنی گفتگو میں بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن اللہ کے دین کے لئے اگر یہ علامہ صاحب نے پروفیسر علامہ ڈاکٹر طالع القادری صاحب نے اگر یہ خواب دیکھا اور اگر ممتاز عالم دین محمد افضل سیدی صاحب نے اس کو عملی جامع پینایا تو یقیناً اس میں اللہ کی مدد حاصل تھی اور اللہ کی مدد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ ان بہن بھائیوں کا بڑا کردار تھا جن کا علامہ صاحب ذکر کر رہے ہیں جس طرح ہماری ایک بہن کا ذکر کر رہے ہیں کہ تیس ہزار پونڈ انہوں نے اپنے جو ان کے فاملی کے اندر لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کے سال سواب کے لئے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے آپ دیکھیں کہ جب یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا جتنا عرصہ اس گھر سے اللہ کی دین کی تبلیغ کا کام ہوگا رہتی دنیا تک یہاں سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی دین اور اس کے اشاہد کا کام ہوتا رہے گا اور جتنا عرصہ یہ کام ہوتا رہے گا آپ جس کے سال سواب کے لئے یہ نظرانہ دیں گے اس کا سواب ان کی روح کو پہنچتا رہے گا تو یہ کتنا سواب بھی پہنچتا رہے گا آپ جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی یقیناً برکت ڈالے گا کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ لیندین کر رہے ہیں نہ آپ علامہ صاحب کو دے رہے ہیں نہ مجھے دے رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں اور یقیناً جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا صلح اور اس کا ریٹرن صرف اللہ پاک ہی دے سکتا ہے ہم آپ کو یہاں دعوت دینے کے لئے آئے ہیں کہ آپ آئیں اور اگر آپ لائف کال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈرنیشن ہارٹ لائن کے اوپر جا کے ڈبل 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 کون سا ٹی وی ہے جن کا دوسرا منحاج ٹی وی یہ آپ لائب دیکھ رہے ہیں اور یہاں اگر جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں نہ صرف آپ اس کو اپنے گروپ میں شیئر کریں بلکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اتنا بڑا پراجیکٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں ہم نے سب نے مل کے ہم نے بازو بننا ہے ہم نے مل کے یہ چیلنج برطانی اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کو در پیش ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اس سینٹر کی تعمیر جلد جلد مکمل کریں علامہ صاحب بڑی محنت سے اور بڑے جذبے سے اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اب پریکٹیکلی سکرین میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس طرح سے یہاں پہ ٹونٹی فور سیون کام ہو رہا ہے تو یقیناً ایک دور کے لیے پانچ ہزار پاؤنڈ اور یہ پانچ ہزار پاؤنڈ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن میں دینے ہیں آپ ایک سال میں بھی دے سکتے ہیں آپ اس کا ایک پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے اکیلے نہیں کر سکتے فاملی کو بینوں کو بھائیوں کو بچوں کو آپ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے پانچ ہزار پاؤنڈ کا ایک دور جو ہے مدینہ زوزارہ میں جو لگے گا جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے ایک دور نہیں اس میں بہت سارے دور لگیں گے لیکن جو ایک دروازے کا انتحاب آپ کرتے ہیں وہ آپ کے نام سے آپ کے چانے والے آپ کے پیاروں کے نام سے منصوب ہوگا تو اس میں آپ یہ یقین ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پانچ ہزار پاؤنڈ آج ہی آپ نے دے دینا ہے آپ اس کا ایک پلان بنا سکتے ہیں پیمنٹ پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی عرصے میں یہ پانچ ہزار پاؤنڈ ادا کرنے ہیں اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک سکوئر میٹر اس کے لئے تین ہزار پاؤنڈ ہے تو تین ہزار پاؤنڈ جو ہے اگر آپ اکھیلے کر سکتے ہیں بیلنگوٹ اللہ تعالی نے آپ کو اگر اتنا دیا ہوا ہے رزق کہ آپ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے اس کے دین کی اشاعت کے لئے اس کی تبلیغ کے لئے آپ حصہ ڈال سکتے ہیں تو تین ہزار پاؤنڈ اگر یقموش دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تین ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے آپ یقموش نہیں دے سکتے تو اس کا بھی آپ پیمنٹ پلان بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ دینا چاہتے ہیں لائف کال کر کے یا ڈرنیشن ہارٹ لائن کے اوپر منازل قرآن کے رضاکار آپ کی کال کے منتظر ہیں آپ پیمنٹ پلان ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم میرے بھائی میری بین اس طرح سے ہم ادائیگی کر سکتے ہیں ہماری ادائیگی یہ اس گھر کی تعمیر میں آپ کوشش کریں کہ ہمارا عصہ ڈال جائے ہمارے جو پیارے تھے جن کو ہم زندگی میں بہت پیار کرتے تھے جن کا ہم نے کبھی تصبر بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ہمیں یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جو روح اس دنیا میں آئی ہے اس نے ایک دن پرواز کرنا ہے لیکن جب زندہ انسان ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہیں سوچتا کہ میرا یہ چانے والا یہ میرا قریبی بین بائی ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ کا ایک نظام ہے اگر وہ چلے گئے ہیں تو آپ ان کے سالت ثواب کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب تک یہ مدینہ زارہ اس دنیا میں کائنات میں رہے گا اس کے ثواب جو ہے ان کی روح کو ملتا رہے تو آپ یہ ڈونیشنز دے سکتے ہیں اسی طرح ایک مسلح آپ ان کے نام کر سکتے ہیں ایک ہزار پاؤنڈ کا ایک مسلح ہے آپ اکیلے نہیں کر سکتے ہیں آپ پورے خاندان کو اس میں شامل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے جو بہن بائی ہیں ان کو اس میں اس ادار بنا سکتے ہیں کہ منتھلی وہ اتنا اتنا اس میں ادا کر سکتے ہیں اسی طرح ایک بلاک جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ پانچ سو پاؤنڈ ہے پانچ بلاک پانچ بلاکی پانچ سو پاؤنڈ ہے ایک بلاکی ایک سو پاؤنڈ ہے تو ایک بلاک جو ہے وہ آپ ایک سو پاؤنڈ میں اتیہ کر سکتے ہیں اور ایک بلاک جب اس مدینہ زارہ کی تعمیر کے اوپر لگے گا تو یقیناً اس کا ثواب جو ہے آپ کو بھی ملے گا آپ کے چاہنے والوں کو آپ کے پیاروں کو بھی اور جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے آپے سالے سواب کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے بڑے ممتاز سنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی خوبصورت آواز میں دنیا بھر کے مسلمان نہ صرف سنتے ہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہوتا ہے جو ان کی شائری کے ذریعے سے اللہ کی دین کی تبلیغ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کس طرح سے قریب ہوں اللہ کے دین کے ساتھ کس طرح سے ان کی محبت اور ان کا پیار پیدا ہو تو یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ نظرانہ عقیدت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ سنے اور اس سننے سے اگر کوئی دین کے قریب ہو جاتا ہے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا کریڈر بھی جناب ہمارے الطاف حسین شاہ صاحب کو جاتا ہے کہ ایسے لوگ دین کی خدمت کے لیے بھی نہ صرف پاکستان کے اندر جب پاکستان کے باہر بھی ان کو بلایا جاتا ہے جس طرح آج ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان یہاں پر شاہ صاحب موجود ہیں مدینہ وزارہ کی تعمیر کے لیے ہم نے ان کو بھی دعوت دی کہ یہ بھی آئیں اور یہ نہ صرف یہ آپ سے بھی اپیل کریں بلکہ آپ کو کچھ نات کے اشار جو ہیں ان سے بھی مستفید کریں الطاف حسین شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ تصریف لائے تو اتنا بڑا اسلامی سینٹر برطانی ہے آپ کیونکہ آتے ہیں بڑی بڑی مساجد میں بڑے بڑے اسلامی سینٹرز میں آپ جاتے ہیں تو یہ سن کے آپ کو کیسا لگا شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اس کی اشارت کے لیے یورپ میں اتنا بڑا اسلامی سینٹر جو ہے وہ مناج القرآن تعمیر کرنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ سن کے آپ کی کیا عزت بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز صاحب مجھے بالکل حیرانگی نہیں ہوئی یہ بات سن کے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پلیٹ فارم سے مدینہ تظہرہ کا آغاز ہوا ہے وہ پلیٹ فارم صرف نام کا پلیٹ فارم نہیں ہے بے شک اس پلیٹ فارم نے یہ اپنے کام سے اپنی کوشش سے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں بھی مناج القرآن کا نام آتا ہے اس مناج القرآن کے نام کے پیچھے ایک دو پروجیکٹ نہیں ہیں بہت سارے پروجیکٹ ہیں آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا ہے گنواؤں گا تو شاید وقت کا ذیاہ ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلی بات تو جیسے علامہ محمد عفضل سعیدی صاحب پہلے تو میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے نکلے ہیں اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے کہ جس عنوان کے ساتھ انہوں نے اس کو معنمن کیا ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا اسم گرامی جن کے گھر سے میں سمجھتا ہوں پوری کائنات کو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں جن کے بچے جن کے شہزاد جنت کے سردار ہیں اور وہ خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بریڈ فورڈ میں یہ جو ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے مدینہ تزہرہ یہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس شہر کا انتخاب کیا گیا بریڈ فورڈ کا اور اس میں چونکہ یہاں پہ مسلمانوں کی اور بالخصوص ہمارے پاکستانیوں کی اور کشمیریوں کی کشمیری بھائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے میں صرف یہ ایک ناتو میں سناتا ہوں آپ کو لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈیفرنسز ہیں کیا امتیاز ہے کہ مساجد اور بھی یہاں پہ بہت ساری ہیں پورا یوکے جو ہے گلی گلی گھروں میں مسجدیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے بڑی اچھی بات ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں ہونی چاہیے جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے لیکن مدینہ تزہرہ کا جو ادارہ بننے جا رہا ہے جامعہ مسجد جو بننے جا رہی ہے اس میں اور عام مساجد میں امتیاز کیا ہے ان میں فرق کیا ہے میں ابھی علامت صاحب نے مجھے سعیدی صاحب کے بلا نے مجھے یہ اس کا انٹرڈکشن دیا جو کتاب چیکی صورت میں موجود ہے اور میری یقین مانے کہ میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی میں نے دیکھا کہ اس میں صرف ہم نے جو ہمارا دین ہے بسیکلی وہ صرف کسی کو نمازی نہیں بناتا کہ وہ صرف نمازی بن گیا نمازی بننا ہے تو وہ اس نے اپنے لیے ایک نیکی کمائی ہے اپنی زندگی کو اپنی آخرت کو اس نے سمارا ہے ہمارا جو دین ہے وہ صرف انفرادیت کی اصلاح انفرادی کسی شخص کی اصلاح کی بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے پورے معاشرے کو ساتھ لے کے چلیں بے شک تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے ابھی اس میں دیکھا ہے سارا مدینہ توزہرہ کہا جو انٹرڈکشن میں نے پڑھا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس میں صرف وہ جو پرانا طریقہ ایک کار ہے کہ جی آئیں اور ازان ہوگی اور نماز ہوگی اور پھر آپ نے گھروں کو جائے نہیں یہاں پہ باقاعدہ ایک جو تربیت کا جو عمل ہے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے دیکھا کہ اس میں باقاعدہ ایک لائبریری کا جو ہے وہ قیام جو ہے چونکہ میرا میرا اپنا ذاتی جو میرا شعبہ ہے جس شعبہ سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ میں لائبریری ہوں یعنی پچھلے اٹھتیس سال سے میں راولپنڈی شہر کی بہت بڑی لائبریری کا ایک میرے وہ ذمہ داری ہے میرے پاس انچارج ہوں تو مجھے یہ دے کے خوشی ہوئی کہ کسی بھی علم کا جو ماخذ ہے وہ بیسیکلی وہ کتاب ہے تو یہاں مدینہ تو زہرہ میں جو قبلہ نے اتمام کیا ہے وہ لائبریری کا بھی کیا ہے پھر ملٹی پرپس یہاں پہ ہال جو ہیں وہ تعمیر کیے جائیں گے صرف نماز روزے کی حد تک نہیں لوگوں کی بقاعدہ تربیت کہ جو ایک شخص اس ادارے میں آ جائے تو وہ یہاں سے صرف نماز پڑھ کے نہ نکلے بلکہ ایک مکمل انسان بن کے نکلے یہاں سے اس کی تربیت ہو اس کو اگر علم کی ضرورت ہے وہ کتاب موجود ہے اس کی کوئی جو کمیونٹی کی ضروریات ہیں میرا خیال ہے اس کا بھی اتمام کیا گیا یہاں پہ سپورس کا اتمام کیا گیا دیکھیں ہمارے ہاں عموماً جو ہمارے مذہبی ادارے ہوتے ہیں ان میں یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ لیکن سیری صاحب نے اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی جامعیت ہے تمام سپورس ایکٹیوٹیز سپورس کہ جتنے بھی وہ جتنی گیمز ہیں انڈورز وہ ما شاء اللہ اس کا اتمام کیا گیا یا کہ شاہ صاحب میل اور فی میل دونوں کے لیے اچھا ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ تو ہماری بہنوں کے لیے بھی تمام جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ میل اور فی میل ینگ سٹرز بچے بورے دو جوان سب کے لیے الحمدللہ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ علامہ سیدی صاحب کا کام تھا یہ اس کام کی بنیاد رکھنا اور اس کے پیچھے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مددلہ اللہ علی ان کی دعائیں شامل ہیں ان کی تمنائیں شامل ہیں بے شک تو انشاءاللہ یہ کام ضرور پایا ہے تکمیل تک پہنچے گا میں نہیں چاہتا کہ میری گفتگو جو ہے وہ طویل ہو جائے اور اس وقت تک تو بہت سارے لوگوں کو اس کام میں ابھی کال بھی آنی چاہیے تھیں اور لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تھا اس کام میں میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مرشد پاک کیونکہ یہ جس نسبت سے جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں جس نسبت سے یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کا آغاز کیا گیا ہے چاہے جائے کہ اس طرح سے علامہ صاحب کھل کے سام ٹائم بات نہیں کرتے بہت کمیونٹی کے لوگوں نے علامہ صاحب کا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ ہماری بہنوں نے ہماری خواتین نے ہمارے بائیوں نے ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ چونکہ بہت سارے لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے ہمیں انشاءاللہ امید ہے ہم چونکہ ترغیب اس لیے مرشد پاک دیتے ہیں لائیو کال کی یا ڈونیشن آٹلائن کے اوپر کہ اس سے کمپوٹیشن ایک ہو جاتا ہے اللہ کی کام ہے دیکھیں ہم کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو یا کوئی کوئی اور ایشو ہو تو اس کے اوپر ہم بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر کا کام ہے بالکل آپ نے صحیح کہا اجاز صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے یہ اعلان کرنا بھی یہ ترغیب ہے ترغیب ہے اور مجھے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سوزہ عورت تھا مصر کے بازار میں تو بڑی بڑی دولت والے لوگ جن کے پاس امبار تھے سونے چاندیوں کے وہ بھی اپنے اس کے ساتھ آئے اور دیکھا کہ ایک بڑیہ عورت جو ہے وہ سود کی ایک اٹی لے کے وہ بھی چلی آ رہی ہے تو کسی نے اسے پوچھا کہ آپ عورت سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ تو اس نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں اس نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے وہاں تو بڑی بڑی دولت والے اور بڑے بڑے سونے چاندی کے جو مالک ہیں وہ جا رہے ہیں تو وہ نہیں خرید سکتے تو آپ ایک سود کی اٹیہ لے کے یوسف کو خریدنے جا رہی ہیں اللہ کے نبی کو اس کا جو جواب تھا اجازتہ وہ بہت خوبصورت تھا اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں سود کی اٹیہ تو نہیں خرید سکتی حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید تو نہیں سکتی لیکن قیامت والے دن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدداروں کو پکارا جائے گا محشر کے میدان میں تو اس میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا اللہ اکبر تو میں سمجھتا ہوں اپنا نام شامل کرانے میں کسی کو دیر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ کو یہ موقع مل رہا ہے تو میرا خیال ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں شاہ صاحب اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ناظرین جو ہمیں دنیا بر میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر کی کیونکہ میں شہو دن سے علامہ صاحب کے ساتھ اس پروجیکٹ میں انہوں نے حکم کیا بڑے بھائی ہیں ہمارے عالم دین ہیں میرے لیے تو کافی عزت کا یہ موقع تھا جب انہوں نے مجھے حکم کیا کہ اجاز بھائی آپ نے ہمارے ساتھ اس میں چلنا ہے تو میں نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا کہ انشاءاللہ جس جگہ آپ مجھے حکم کریں گے میں آذر ہوں ماشاءاللہ تو میں نے پریکٹیکلی شاہ صاحب یہ دیکھا ہے کہ برطانیہ میں رہنے والی جو ہماری مائیں اور بہنیں نا شاہ صاحب can you imagine بالکل صحیح ہے کہ ایک ہماری بہن نے اپنا پورا گھر ماشاءاللہ علامہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس تقریب میں موجود تھا اللہ اپنا پورا گھر مدینہ تزارہ کی تعمیر کے لیے انہوں نے وقف کر دیا اور انہوں نے سیل اٹھ کر کے وہ جو پیسہ ہے علامہ صاحب کی خدمت میں اس گھر کی تعمیر کے لیے پیش کیا یہ بھی ایک جذبہ ہے ساڑھے تین لاکھ پونڈ ساڑھے تین لاکھ پونڈ میں برطانیہ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں شاہ صاحب can you imagine کہ سمگوڈی can sell out his house اور her house اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کہ یہ جذبہ ہے یہ دیکھیں یہ ان کا اعتقاد ہے یہ ان کا پختہ یقین ہے کہ میں یہ ایک گھر اگر فروخت کروں گی اور اس گھر کے فروخت سے میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے میں اپنا حصہ ڈالوں گی تو اس کا یقین تو ہے نا اپنے رب کی ذات کے اوپر یقینا اللہ کی ذات پہ اللہ تعالیٰ اور دے گا اللہ کی ذات پہ بھی یقین ہے اور اس کے ساتھ جو ہستی اس کام کو لے کے نکلی ہے ان کے اوپر بھی پورا اعتماد ہے یہ تو اعتماد ہے نا کہ مولانا افضل سعیدی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ اگر جن کو ہم کچھ پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے کام جو خاص جگہ پہ لگے گا انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم نظرانہ پیش کریں گے یا جو اس کی مدد کے لیے جو فنڈ پیش کریں گے کہ وہ کہیں غلط جگہ پہ نہ لگے آپ دیکھیں نا آپ نے خود مثال دی ہے کہ ان خاتون نے اپنا گھر بیچ کے جس میں وہ رہ رہی تھی تو وہ گھر بیچ کے جو اپنا اس ادارے میں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ علامہ صاحب کے اوپر بھی بڑا اعتماد ہے اور علامہ صاحب جس محنت کے ساتھ اور جتنی لگن کے ساتھ یہ کام لے کے چلے ہیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ اور دوسری شاہ صاحب ایک بات میں علامہ صاحب آپ کی اجازت سے کہ دوسری بات شاہ صاحب جو خاص منازل القرآن کی اور علامہ صاحب کی جو مجھے ایک بہت زیادہ اس میں مجھے خوشی ہوئی علامہ صاحب ایک پاؤنڈ بھی جو ہے نا وہ خود سے خرچ نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں ٹھیک سسٹم ہے منازل القرآن کا یہ منازل القرآن کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تورہ امتیاز ہے کہ اتنا صفاف اور شفاف نظام ہے کہ اگر آپ اس پراجیکٹ کے لیے یا کسی بھی پراجیکٹ کے لیے جو منازل القرآن کے زیر انتظام دنیا بر میں چل رہا ہے آپ اس کو اگر فنڈنگ دیتے ہیں اگر آپ علامہ صاحب کے ہاتھ میں وہ فنڈنگ دیتے ہیں تو علامہ صاحب اس کے مجاز نہیں ہے کہ وہ پیسے وہ خود لگائیں گے اس کا ایک نظام ہے مدینہ تو زہرہ جس کے پندرہ ملین پاؤنڈ یہ بتا رہے ہیں خرچ ہوں گے تو ایک ایک پاؤنڈ جو خرچ ہوتا ہے وہ منازل القرآن کا جو ٹرسٹ ہے برطانیہ میں اس ٹرسٹ کے بقاعدہ سائن ہوتے ہیں اور وہ پورے کا پورا ٹرسٹ اس کا ذمہ دار ہے صرف علامہ صاحب کی ذات اس میں انوالوڈ نہیں پورا سسٹم کیونکہ یہ نام جڑا ہے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طایرل قادری صاحب جنہوں نے اپنے سارے زندگی کا اپنا ایک نام اس وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے تو یہاں جب وہ ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر طایرل قادری صاحب یہاں پہ آئے انہوں نے بھی اس کے اوپر زور دیا اور انہوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ علامہ صاحب کی ذات کے اوپر نہ صرف انہوں نے اس کا اعتماد کا اظہار کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچوں کی طرح ہیں اور میں نے ساری زندگی ان کے اوپر اعتماد کیا اس لیے کہ یہ بہت لگن سے اور میند سے کام کرتے ہیں تو یہ ایک شفافیت کا شاہ صاحب ایک کمل ہے علامہ صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے اور پھر ہم شاہ صاحب سے نات بھی سنیں گے جی جی میں آخری دو جملے کہا کہ میرے خیال شاہ صاحب کے نات سنتے ہیں چونکہ اسی کی برکہ سے انشاءاللہ 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 تو وہ تو ہماری ایک سسٹر کی بات کی میں نے یہ ارزکارنا تھا کہ ہم نے اس کو جو پندرہ میلین یا انیشالی جو تھا اس کا اس کو یونٹس کے اندر شاہ صاحب تقسیم کیا اور وہ یونٹس چونکہ ناظرین بھی سننے ہیں بہت سارے نئے لوگ ہیں اس میں تو ایک یونٹ ایک لاکھ پاؤنڈ کا ون ہنڈر تھاؤزنڈ کا اور پھر اس کو ہاف یونٹ ففٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈ اور پھر کوارٹر یونٹ ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ پاؤنڈ پھر اس کے بعد ٹین تھاؤزنڈ پھر فائیو تھاؤزنڈ اس طرح تو یونٹ کو ہم نے انیشالی تین حصوں میں فول یونٹ اور پھر ہاف یونٹ اور کوارٹر یونٹ اور الحمدللہ تعالی پھر اس کو پانچ سالوں میں کیا اگر کوئی شخص ایک یونٹ لیتا ہے تو وہ بیس بیس ہزار ایک سال میں چونکہ ہم نے یہ ہمارا ایک مطلب فائیو یر سے مرار یہ جو سال ابھی شروع ہوا ہے ہم نے جنوری سے اس کا آغاز سکس آف جنوری سے شروع کر دیا تو سوزنڈ ونٹی تھری تو ٹونٹی تھری سے لے کر ٹونٹی ایٹ تک انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے فائیو یر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ ایک یونٹ لیں اور پانچ سال کے اندر اپنی پیمنٹ پلان پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر چاہیں تو اس کو پانچ سال میں اگر کس نے ہاف یونٹ لیا ہے تو وہ ٹین تھوزنڈ ایچ یر پانچ سال میں کوارٹر یونٹ ہے تو پانچ پانچ ہزار کر کے اور الحمدللہ تعالی جن لوگوں نے ایک ایک یونٹ یا بہت سارے لوگ ہیں تقریباً مور دین ٹونٹی ٹونٹی فائی پیپل ہو ہیو ٹیکن دا فل یونٹس یعنی یہ صرف باتوں کی بات نہیں ایسے لوگ ہیں تقریباً ہمارے ٹونٹی ٹونٹی فائی فل یونٹس لوگوں نے لے لیے اور ان کی باقیدہ پیمنٹ آ رہی ہے اسی طرح ہاف یونٹ والے بشمار لوگ جنرل ففٹی تھاؤزن لیا ہے وہ اپنی پیمنٹ پلان کے تحت دے رہے ہیں اسی طرح کوارٹر یونٹس والے لوگ ہیں جو اپنا پیمنٹ پلان جو ہیں وہ دے رہے ہیں اسی طرح ٹین تھاؤزن والے ہیں فائیو تھاؤزن والے تو ہمارے سینکڑوں لوگ الحمدللہ تعالی آلڑی یعنی اس کی خریداری پھر اس کی پلاننگ اب تک اتنا خراجات آ چکے ہیں وہ پورا ہم نے پچھلے دن ایک میٹنگ پیش کی تھی تو اس طرح یہ بتانے کا مقصر یہ ہے کہ یہ آج تو ہم نے بڑا چھوٹا رکھا ہے اس کے پر مزید بات کریں گے لیکن شاہ صاحب سے ایک نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان سے سنیں گے نماز رسل کا بھی ٹائم قریب ہے شاہ صاحب جی ایک نات میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تُو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا پورے قد سے جاں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم یہ تیرا ہے کرم یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں پر عزتِ نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا عزتِ نفس نتیاں بڑھ کے پہاڑوں میں تو سب گھومتے ہیں پر ریگزاروں میں بھی بہتا رہا دریا تیرا ریگزاروں میں بھی بہتا رہا دریا تیرا اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا رات باقی ہم آج ایک مسجد کی تعمیر کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک میں شیر پیش کر رہا ہوں اہلِ نظر کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر کہ ایک بار اور بھی مسجد کی عظمت اور مسجد کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بارے میں میں ابھی یہ شیر پیش کرنے لگا ہوں ایک بار اور بھی ایک بار اور بھی بطحہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقشے کپے پا تیرا اللہ سبحان اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا خواتین وزرات اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اس اپیل کا سلسلہ جاری لے گا لیکن یہاں نمازِ اسر کا وقت برطانیہ میں ہو چاہتا ہے نمازِ اسر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے خصوصوں قدار رہے ساتھ رہے ساتھ رہے موسیقا یہ خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمام بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزو خانے، سیپریڈ کچنز اور آفیسز بنایا جائیں گے موسیقی جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھ سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعک وقت دو ہزار چھ سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعک وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مجتمع لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو بجا سکیں گے موسیقی 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 آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھ سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع وریز کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس، پروجیک کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزو خانے، سپریڈ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھے سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیق وقت دو ہزار چھے سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھ سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع عریض کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس، پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزو خانے، سپریڈ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھ سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعک وقت دو ہزار چھ سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعک وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبرکہ السلام علی معزز حاضرین ناظرین ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ مدینہ تو زہرہ منحاجر قرآن انٹرنیشنل یوکے کا جو عظیم الشان پروجیکٹ ہے اس کی اپیل لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں مجھ سے پہلے محترم اجاز افضل صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے اور محترم علامہ محمد افضل سیدی صاحب جو ڈیریکٹر ہیں مدینہ تو زہرہ کے اور دنیا ناظرین کا ایک عظیم نام سناخان مصطفیٰ قبلہ سید الطاف حسین شاہ قازمی صاحب جو مہمانہ نے گرامی قدر موجود تھے وہ دونوں میرے ساتھ موجود ہیں تو مدینہ تو زہرہ کے اس عظیم الشان پروجیکٹ کے حوالے سے آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ بھی اپ ٹو موجودنگ ٹو دس پوائنٹ یہ ساری بریفنگ آپ نے ہمارے محضر مہمانہ نے گرامی قدر سے سنی ہے اس سے پہلے تو جو ہمارا پینل تھا انہوں نے اپنے باتیں کی ہیں آپ تک پوری انفرمیشن پہنچائی ہے اور مدینہ تو زہرہ کی بیک گراؤنڈ آپ تک پہنچی ہے اور اس کے کچھ سٹیجز کا ذکر ہوا ہے مگر اب میں یہ چاہوں گا کہ اس سیگمٹ کے اندر ہم کم بولیں اور آپ زیادہ بولیں اور آپ کے بولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ڈونیشن چاہے وہ آپ کال کر کے ہمیں بتائیں چاہے جو ہات لائن ہے اس پر جا کر بتائیں اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں ہم نے یہ دل جلا کے سامنے رکھ دیا ہے اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی تو اس روشنی کو پانے کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو سوچنے کی اور سمجھنے کا وقت ہے وہ گزر چکا ہے اب پیکٹیکل اس پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے مگر اس عمل کو مزید قابل عمل بنانے کے لیے اس موٹیویشن کے لیے چونکہ ہمارے ساتھ کی بلا شاہ صاحب موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مخصوص آواز اور مخصوص انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اکتس میں حضیع عقیدت کے پھول نشاور کریں گے اس دوران آپ اپنے دل و دماغ کو اپنے ذہن کو تیار کیجئے تاکہ آپ کی نات کے فوراں بعد ہم آپ کی لائیو کول بھی سن سکیں اور ڈینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہو سکے تو میں گزارش کروں گا محترم سید الطاف حسین شاہ کازمی صاحب محترم سید الطاف حسین شاہ کنات سرکار کی پڑتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی اُلک و مختار بنایا ہے میرے مولا نے خلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرہ کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت پا بھی خود کہ قیامت ہوگی تو جہاں میں اسے پھر قول پناہ میں لے گا کہ ہوگا رسوہ سرے میں شروج سے سیدہ زہا را کے بچوں سے عداوت ہوگی اور میرا دامل تو گناہوں سے بھرا ہے یلتا پر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ہوں ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب محترم سید الطاف حسین شاہ قادمی صاحب اپنے مخصوص انداز مخصوص آواز میں آقا علیہ السلام کی بارگائے اکتس میں حد یا عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے اور ہمارے قلوب و ذہان اور دل و دماغ کو عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبتِ رسول عدبِ رسول اور اطاعتِ رسول اور اتباعِ رسول کے موتیوں سے بر رہے تھے اور ایک اس قیفیت کا نام ہے کہ جب دل نات پڑھی جائے آقا کی مدہ سرائی کی جائے تو آقا سے محبت کرنے والوں کے دل پر چوٹ ضرور لگتی ہے تو الحمدللہ میں جیسا کہ عز کر رہا تھا کہ آج مدینہ تُزہرہ اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختِ جگر سیدہِ کونین سیدہِ کائنات خاتونِ جنت ملکہِ کونین حسنین کریمین کی امہ جان اور مولاِ کائنات کی زوجہِ متحرہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے نام پر بننے والے منحاج القرآن انٹرنیشنل کے سزیم الشان پروجیکٹ مدینہ تُزہرہ کی اپیل لے کر آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور سیدہِ کائنات جن کا صدقہ خیرات جن کی کائنات میں بڑھتی ہے اور قیامت کے دن بھی جو اپنی شان کے مطابق تشریف لائیں گی ان کے نام پر بننے والے سزیم الشان پروجیکٹ میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں میں گزارش کروں گا محترم علامہ محمد افضل سیدی صاحب کہ وہ بھی آپ سے برائے راست اپیل کریں جو اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی طرف سے ڈونیشن کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے اور جاری اور ساری ہونا چاہیے جی علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد شاہ صاحب بہت شکریہ اب سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آگئے ہیں اور تعارف تو کافی ہو چکا اور پہلے اجاز بھائی نے بھی بڑا خوبصورت تعارف کروایا اور محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب انہوں نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی مدینہ الزہرہ کے حوالے سے اور اپنے احساسات اور اپنی کیفیات اور اپنا جو کچھ انہوں نے ابھی تھوڑے وقت میں دیکھا اور اس کا بھی اظہار کیا بڑے خوبصورت الفاظ میں تو اب ہماری خواہش یہ ہے میں ڈائریکٹلی اپنے ناظرین سے اس وقت اور ناظرات سے ہمارے بردر ہماری بہنیں جہاں جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے یہ ٹی وی سکرین کے ذریعے یا اپنے موبائلز کے ذریعے یا جس بھی آپ میڈیم کے ذریعے آپ سن رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ نمبر جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اگر آپ لائیو سٹوڈیو کال کرنا چاہتے ہیں تو زیرو ون سکس ون نائن سکس ون فور نائن فور نائن اس پر کال کر سکتے ہیں یہ بھی فری نمبر ہے کوئی چارجز نہیں ہیں اور لائیو ڈونیشن ہات لائن زیرو ٹریپل تھری زیرو ٹو تھری ڈبل ٹو تھری سکس یہ بھی فری نمبر ہے اس پر بھی کوئی چارجز نہیں ہیں تو اپنی کالز کے ذریعے آپ اگر کال نہیں کریں گے تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا وہ مقصد جس کے لئے ہم حاضر ہیں وہ پورا نہیں ہوگا یقینا مدینہ تظہرہ یہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے چونکہ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے اللہ کے رسول کے اور پھر جس ذات کے نام پر سیدہ کائنات مخلومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ اسلام اللہ علیہ ان کے در کی خیرات اتنی ہے ان کے در کا کرم اتنا ہے ان کے در کے احسانات اتنے ہے کہ اس نے تو بننا ہے انشاءاللہ یہ ڈے ون سے ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے اگر یہ بننا نہ ہوتا تو یہ جگہ ہی نہ خریدی جاتی اور یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے اب تو کنسٹرکشن کا کام باقیاد آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ابھی ہم چند منٹوں کے بعد آپ کو وہاں لائیو لے کر چلیں گے آپ خود دیکھیں گے تو کام تو شروع ہو چکا تو جو کام شروع بندوں کے کام نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے دین کا کام کیسے رکھ سکتا ہے یہ یقینا تکمیل پذیر ہوگا اور ان ٹائم ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی ڈیلے ہوگی اصل چیز اپنا اپنا مقدر ہے اپنی قسمت ہے کہ کون آگے بڑھ کر اس مقدس نام پر سیدہ کائنا سلام اللہ علیہ کے نام پر یہ جو آپ کو سکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں نیچے جو پیکجز نظر آ رہے ہیں آپ میں سے کون خوش نصیب ہے ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کائن لیا فون کال کیجئے لازمی مجھے آپ کی کالز کا انتظار ہے اسی سے ہی ہماری حوصلہ افضائی ہوگی اسی سے ہی پتا چلے گا کہ واقعہ تاں آپ بھی اس پروڈیکٹ کو اتنا چاہتے ہیں یہ نہیں تو ورنہ ہم جتنی مرزی باتیں کرتے چلے جائیں وہ تو پہلے بھی کر رہے ہیں اور بھی ہو جائیں گی مگر جو دیکھنے والے ان کی کتنی محبت ہے اس پروڈیکٹ کے ساتھ وہ آپ کی کالز کے بغیر آپ اس محبت کو اندر ہی چھپائے رکھیں گے تو ہمیں تو نہیں اندازہ ہوگا تو آپ میں سے کوئی بردر کوئی بہن فون کرے گی تو وہ ہو سکتا باقیوں کے لیے بھی ایک دروازہ کھل جائے گا کہ واقعہ تاں میں نے کال کی تھی اس کو دیکھ کر جو کوئی اور کرے گا تو یقیناً اس کا عجر اور ثواب ان کو بھی جائے گا تو لازمی آپ یہ سکرین پر دیئے گئے نمبرز اپنا ٹیلی فون کے ذریعے اس پر کال کیجئے آپ بشک اپنا ایک ڈور جو فائیو تھاؤزنڈ کا ہے یہ ایک جنت کا دروازہ ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کون آگے بڑھ کر لبیک کہتا ہے کہ یہ میں آج مدینہ تزہرہ کے اس پروڈیکٹ کے اندر ایک ڈور جو ہے بھائی یا بہن یہ بھی ایک مقابلہ کمپیٹیشن ہے فستابق الخیرات نیکیوں کی طرف فرمایا کہ دھوڑ کر جاؤ تو یہ تو ایک لوٹ سیل ہے اس وقت تو کون ہمارا کوئی بھائی سبقت لیتا ہے دروازے میں یا بہن یہ قسمت کی بات ہے اور یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس حوالے سے کال کرتا ہے اسی طرح سکوئر میٹر ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی ارز کیا تھا کہ ٹوٹر اس مسجد کا رقبہ مدینہ تزہرہ کا جو اس کی تصویر آپ ہماری بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں اور سائیڈ پر سکرین پر سارا انٹیریر بھی چل رہا ہے تو یہ فور تھوزن تھری ہنڈرڈ سکوئر میٹر جو ہے وہ اس کا ٹوٹل رقبہ ہے جس کی ایک سکوئر میٹر کی کنسٹرکشن کا یعنی زمین کی خریداری سے لے کر اس کی ساری تعمیر اور کنسٹرکشن بیلڈنگ کا جو ایکسپینسز ہیں وہ تھری تھوزن ہے تو آپ اپنی طرف سے اپنی فیملیز کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے تو اس حوالے سے آپ اپنا ایک سکوئر میٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ون سکوئر میٹر ٹو سکوئر میٹر تھی جتنا آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوتا ہے اس حوالے سے آپ اس پیکج میں فون کال کیجئے بتائیے کہ میں یہ ایک سکوئر میٹر جو ہے اپنی فیملی کی طرف سے ڈونیٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کو آپ بے شک یک مشت نہیں آپ اس کو انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں چھ ماہ کے اندر یا سال کے اندر یا دو ماہ کے اندر یا تین ماہ کے اندر آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ ڈیابٹ سیٹ کر دیں کہ یہ اتنا اتنا جو ہے حصہ جو ہے نہ ہر مہینے جاتا جائے گا اور بشمار لوگوں نے ایسے کیا ہوا ہے اور میں یہ ساتھ کیونکہ سکرین پر اس کا ہماری بینک ڈیٹیلز بھی ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو اکاؤنٹ نمبر ہے بارکلیز کا تو اس میں بھی آپ مدینہ تزہرہ کے حوالے سے اوپر جو منحاج القرآن انٹرنیشنل یہ آپ اس کا نام لکھیں گے اور پھر اکاؤنٹ نمبر جو ہے اس کا فور تھری فائیو فور نائن ڈبل ایٹ ون یہ اور اس کا سارٹ کورٹ جو ہے وہ ٹو زیرو ایٹ نائن ون فائیو تو یہ آپ ڈائریکٹ لی بینک میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں آج کل یہ زیادہ ہوتا ہے اور اگر آپ یوکے سے باہر کسی اور کنٹری میں ہیں تو نیچے اس کا جو سویفٹ کوٹ جو ہے وہ بھی آئی میں نمبر بھی لکھا ہوا سکرین پر اس نمبر کو بھی آپ لکھ کر باہر سے بھی باہر کی دنیا سے یعنی یوکے سے باہر ہیں تو آپ ون ڈو یا ون سکوئر میٹر یا ون مسلح ایک مسلح کی جو جگہ ہے وہ جس کا کنسکشن کا خرچہ آہ ون تھاؤزن پونڈ ہے اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ جو بلوکس ہیں چونکہ ظاہر باہر یہاں چھوٹی انٹے نہیں لگتی بلکہ بڑے پتھر جو ہیں نا اس کے بلوکس کے ساتھ یہ مسجد تعمیر ہوگی اور اس میں ہزاروں نی لاکھوں بلوکس لگنے ہیں تو وہ یہ آپ اپنے لئے ایک جنت کا محل بنا رہے ہیں تو یہ پانچ بلوکس جو ہیں یہ پنجتن پاک کے نام کے پنجتن پاک سے مقدس کائنات میں کوئی نام نہیں ہے تو ان ناموں پر آپ ایک ایک بلوک کر سکتے ہیں کہ یہ پانچ بلوکس پانچ سو کے اور بہت سارے ہمارے بردر اور ہماری بہت ساری بہنیں الحمدللہ تعالی اس پیکج کو بہت زیادہ اپنی فیملی کی طرف سے پانچ بلوکس جو ہیں اپنی فیملی کی طرف سے پانجتن پاک کے نام پانجتن پاک سے مرعاقہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی اور آپ کی شہزادی سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ ان کے نام کا مولا کائنات علیہ السلام ان کے نام کا ان کے نام کے پانچ بلوکس جو ہیں ان پانچ ہستیوں کے نام کرنے کہ یہ ہماری طرف سے اور جو کامز کم شخص جو ہمارا بھائی جو بہن یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے مگر کامز کم ہمارا بھی وہ یوسف کے خریداروں میں نام آ جائے اور ہم تو ایک ہی بلوک کر سکتے ہیں یا دو کر سکتے ہیں یا تین کر سکتے ہیں یا چار اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا بھی کرنا چاہیں مگر کامز کم ایک بلوک جو ہے وہ ون ہنڈڈ پاؤنڈ کا ہے وہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں انتظار ہے آپ کی کالز کا ہم دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب سب سے پہلے کال کر کے ہمیں اپنا نام لکھواتا ہے حوصلہ فضائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے واقعہ تر مدینہ تو زہرہ سے محبت ہے مدینہ تو زہرہ میرے دل میں ہے مجھے سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کے مقدس نام پر بننے والا منہاجن قرآن انٹرنیشنل کا جو سب سے بڑا یوکی اور یورپ کا پروجیکٹ ہے اس سے میں اپنی محبت اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آئیے ہم انتظار میں ہیں آپ آگے بڑھئے فون کال ملائیے کون خوش نصیب ہے جو سب سے پہلے جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے شاہ صاحب جو سب سے پہلے ہوتا ہے وہ یقیناً بازی لے جاتا ہے چونکہ باقی پھر اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ انتظار ہے کہ کون خوش نصیب ہے جو بازی لے جانا چاہتا ہے جو آغاز کرنا چاہتا ہے آج کے اس پروگرام کے اندر جب تک آغاز نہیں ہوگا پھر اس کے بعد دوسرا بندہ تو تب آئے گا جب پہلا آئے گا تو کون یقیناً بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہم آپ کو نظر آ رہے مگر آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے تو آپ بھی پردہ غیب سے باہر نکلئے اور ہمیں آپ نے خونے کا احساس لائیے کہ واقعہ تن ہمیں تب ہی اندازہ ہوگا کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو واج کا رہے ہیں اور پھر آپ باقی بھی لوگوں تک اس کو میسج کو شیئر کیجئے ہر ایک اپنا اپنا جو ورس اپ گروپ ہوتا ہے ان تک اس میسج کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں سنیں اور سننے کے بعد اپنا مائنڈ بنائیں اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے مدینہ تظہرہ کے اس عظیم پروڈجکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے اس کا شیئر ہولڈر ہونا ہے اس کی اونرشپ لینی ہے اور اپنا حصہ اس کی تعمیر میں اس کی ترقی میں ڈالنا ہے تو ہمیں انتظار ہے اور کون خوش نصیب پھر میں ارز کروں گا کہ آگے بڑھتا ہے تو آگے آئیے اور ہمیں آپ کے فون کول کا انتظار رہے گا جی شاہ صاحب جی بہت شکریہ علامہ صاحب اور میری بھی یہی گزارش ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اس پروڈجکٹ کی ساری بریفنگ آپ کے سامنے ہے اور بہت سارے احباب اس کو جانتے ہیں آپ ویب سائٹ پر جا کر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اس پروڈجکٹ کو اور باقی جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں مدینہ تظہرہ کے حوالے سے آپ پوری انفرمیشن اس میں لے سکتے ہیں اور جو کولز کا سچلہ ہے وہ بھی شروع ہونا چاہیے اور نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے 01619614949 اور اگر آپ ڈونیٹ پہلا کرنا چاہتے ہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ڈونیشن ہارٹ لائن پہ ڈیریکٹ کال کریں 0333 023 2236 تو یہ نمبر آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر آ رہے ہیں اور جس طرح علماء سامنے اگر اجازت ہو تو ہماری ایک میسج آ گیا ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ ہماری ایک بہن ہے نیلسن سے بیٹی بھی ہیں تو انہوں نے 1100 1100 اس سے آغاز کر دیا ہے طاہرہ بیٹی ہے بیٹی اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے میسج کر کے دل خوش کر دیا ہے کہ ایک آغاز ہو گیا اور نام بھی طاہرہ ماشاءاللہ سیدہ کائنات کے ناموں میں سے ایک نام ان کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام آپ کا طاہرہ بھی ہے بیسیکر درامہ سب یہ ایک مسلح اور ایک بلاک ہو گیا ہے ایک مسلح اور ایک بلاک ایک یہ نسبت ہے پھر اس پر گیارویں شریف کی نسبت بھی آ گئی ہے گیارویں شریف کی نسبت بھی آ گئی اور ایک مسلح کی نسبت بھی آ گئی تو انہوں نے گویا ایک مسلح اور ایک بلاک کر کے تو آج کے اس بڑا خوبصورت آغاز تاہرہ بیٹی نے نیلسن سے ہیں ماشاءاللہ مدینہ تو زہرہ اور یہ بیٹی اور بشمار ان جیسی آذڑی یعنی بشمار مدینہ تو زہرہ کے لیے اپنے ڈونیشن جب سے یہ مدینہ تو زہرہ شروع ہوا اس وقت سے ان کی کمیٹمنٹ ساتھ چل رہی ہے اور آج بھی یہ سعادت انہی کے حصے میں آئی ہے الحمدللہ اور یہ بھی اچھا ہے کہ اگر کوئی جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے اور ہماری بہنیں اور ہماری بیٹنیاں جو ہیں وہ آگے آ کر بلکہ آپ فون کال بھی کریں تاکہ آپ اپنے جو نمبر ہیں اس سے اور زیادہ خوشی ہوگی اگر جو ہماری بہنیں یا بیٹیاں میسج بھی کریں یہ بھی اچھا ہے اور اگر آپ فون کال کریں گی تو باقیوں کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی ڈائریکٹ آپ جو اس نمبر کے اوپر آ کر کریں تاکہ باقی لوگ بھی سنیں اور سن کر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ واقعاً فلا اس نیکی میں حصہ لے رہا ہے تو میں کیوں نہیں لے سکتا تو یہ ایک خاتون کے نام پر جو سیدہ کائنا ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں تو ان کے نام پر تو اس میں بیٹیوں کا بہت بڑا کمال ہے یہاں تو ایسی ہماری خواتین بھی ہیں کہ جنہوں نے پورا ایک ایک گھر ڈونیٹ کر دیا ہے لاکھوں پونٹ کا ایسی بھی ہیں ماشاءاللہ تو خاتون بیٹی کی طرف سے یہ آغاز ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ بائیوں کی طرف سے اور بیٹیوں کی طرف سے چونکہ ہمیں ایک اچھا آغاز چاہیئے تھا وہ ہو گیا ہے اور آگے آپ شاہ صاحب آپ کچھ اشارت فرمائیے تاکہ آگے سے آگے ہم دیکھنے کے کون خوش نصیب آتا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں جب کچھ کہنے والا تھا تو ڈونیشن آگئی ہے میں اس پر خوشی ہے ہمیں اپنے کہنے سے خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی ڈونیشن سے خوشی ہوتی ہے تو لہذا آپ اپنی جو ڈونیشنز ہیں ان کا سلسلہ جاری رکھیں اور جسا علامہ صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے دیفنیٹلی آپ میں سے بہت سارے حباب شاید آر رہی ڈونیٹ کر رہے ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو ڈونیٹ کر دیا آپ کال کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کی موٹیویشن سے آپ کی فون کال سے ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی یہ حوصلہ ملے اس کو یہ کرج ملے اس کو یہ موٹیویشن ملے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں تو ان کو بھی آپ کو اپنے جو ڈونیٹن ہے اس کا بھی سواب ملے گا آپ کی وجہ سے جس نے ڈونیٹن دی ہے اس کا بھی آپ کو بھی عجر ملے گا اور پھر جس نے دیا ہے اس کو بھی ہے اور میں نے جیسے کہا تھا کہ ہمارے باتوں سے زیادہ آپ کی ضروری ہے تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم السلام جی پانچھا 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 مجر سے دون بند دوارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی انوار الحق صاحب اولڈم سے حاجی صاحب آج آپ کی ماشاءاللہ زیارت بھی ہوئی ہے آپ کے خفتر چہرے پر کی رونا کبھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اللہ پاک آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے آپ کی فیملی پر آپ کے آل خانہ پر اللہ پاک اپنے خصوصی فضل و کرم اطاف فرمائے اور آپ کی اس ڈونیشن کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین ماشاءاللہ آپ کی کامش کبول ترے اور علامہ صاحب کو شاہ صاحب آپ کے ساتھ جائے ہیں انوار صاحب نے دل خوش کہہ دیا الحمدللہ تعالی بس ہمیں اسی چیز کا انتظار تھا کہ یہ جو دروازہ کھل نہیں رہا یہ کون خوش نصیب ہیں الحمدللہ ہماری بیٹی نے بھی فون کر کے اور حاجی صاحب آپ نے بھی حوصلہ فضائی کی اور پنج تن پاک کے پانچ بلوکس آپ نے ڈونیٹ کیے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پوری فیملی کے لئے اس کو صدقہ جاریہ بنائے اور یہی وہ چیز ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آئے سب بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی آئیہ محترمہ کو سیدہ اے کائنات سلام اللہ علیہ کی چادر تدہیر کا صدقہ صدقہ شفاہ سلامتی تندرستی عطا فرمائے اپنا خصوصی لطف و کرم ان پر آنایت فرمائے آپ اور ان پر بھی باقی فیملی پر بھی مگر ان کے لئے ہماری خصوصی دعائیں ہیں اور جن کی بارگاہ میں آپ نے نظرانہ پیش کر دیا ہے ریفینٹلی ان کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں آئی سب بہت شکریہ ماشاءاللہ اور یہی وہ چیز ہے محترم حاضرین اور سامین اور ناظرین جس کا ہمیں انتظار ہے ایک ہماری بہن نے ڈونیشن دی ہے پھر ہمارے بھائی نے آج سب ماشاءاللہ تشکیف لائے ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈونیشن پیش کی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کا ہم آپ کو بار بار یہ بدا رہے ہیں کہ آپ کی فون کالز آپ کے میسے بول رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں یا علامہ صاحب اتنی دیر سے بول رہے تھے کہ چونکہ آپ کی طرف سے خموشی تھی تو اب آپ کی طرف سے آنا شروع ہوگا تو ہم اپنی بات کو دین این دیر ادھر ہی روک کر صرف آپ کی بات کو سنیں گے اس لیے کہ آج کی دن آپ کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی طرف سے ڈونیشن آنی ہے اور جس طرح انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں ہم باہر بھی جائیں گے وہاں پر لائیو اس وقت کی جو صورتحال ہے مدینہ تظہرہ کی سٹیج پر پہنچ چکا ہے وہ بھی کیمرے کی آنکھ سے آپ کو اور آپ اپنے موبائل اپنے ٹی وی اپنے لیپ ٹیپ جہاں جہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس پر وہ دیکھ سکیں گے تو لہٰذا آپ اس کا بھی انتظار کریں بس چند ہی لمحات کے بعد ہم جائیں گے مگر اس سے پہلے آپ اپنی ڈونیشن اس کے بعد بھی ضرور اس کا سسرہ جاری رکھیں چونکہ ہمیں آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے اب دیکھیں اس میں جتنے پیکجز کر لی ہیں آپ کی آسانی کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی رقم ہے تو وہ میں کیسے دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں سو ایک سو پاؤنڈ سے لے کر پانچ ہزار تک اور زہرہ اس کے لیمر تو کوئی نہیں ہے جس طرح اللہ پاک جس پر اپنا فضل فرمائے گا اپنا کرم فرمائے گا وہ اس کی قدر عطا فرمائے گا مگر ہنڈر پاؤنڈ کی سمال ڈونیشن دے کر فائیو تھاؤنڈ کی پیکجز آپ کے سامنے ان میں سے کوئی پیکجز چوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ ان کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ڈونیٹ بھی کریں اور کال پہ ضرور آئیں تاکہ پتہ چلے باقی لوگوں کو آپ کی وجہ سے موٹیویشن ملے جی علامہ صاحب چونکہ آخری لمحات ہیں تو آپ بھی میسیج دیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنے میسیج سے پہلے محضر شاہ صاحب سے ازعاش کروں گا کہ آپ شاہ صاحب کچھ چند کلمات مدینہ توزاہرہ کے حالے سے ہم نے بڑی بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ ہماری بیٹھی ہوئی ہیں وہ شاید کال کرنا ان کے لئے کوئی مشکل تو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ جس ہستی کے نام سے جس عنوان سے یہ نام مونون ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا نام ہے اللہ سو سیدہ کی نسبت جو ہے وہ تو ماشاءاللہ ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں وہی نجات کا ذریعہ ہے بے شک تو اگر ہماری بچیاں ہماری بہنیں اس نسبت کو اپنے لئے یعنی فخر محسوس کرتے ہوئے وہ آئیں اور جتنی جلدی جس طرح شاہ صاحب بخاری صاحب نے بھی کہا اور علامہ صاحب نے بھی کہا کہ وہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں یہ آپ بریڈ فورڈ کے مدینہ تو زہرہ کی تعمیر نہیں کر رہے یہ آپ جنت میں اپنے مکان بنا رہے ہیں ہمیں محل بنا رہے ہیں وہ محل وہ جنت اس جنت میں آپ نے جانا ہے جس جنت کی سردار عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے اور جہاں مردوں کے سردار جو ہیں وہ جو حسن و حسین ہیں تو ہم اس جنت میں بھی ہمیں ہونا چاہیے اور اس جنت کی بھی امید رکھنی چاہیے اور اس جنت میں جانے کے لیے ہمیں یہ یہ ایک راستہ ہے یہ ایک ترغیب ہے کہ جس کو اپناتے ہوئے ہم میں سمجھتا ہوں اس جنت کا بھی راستہ اپنا سکتے ہیں وہاں بھی پہنچیں گے جس جنت کی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے جن کے نام اسم گرامی کے ساتھ یہ ادارہ مونمن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہنیں ہمارے بھائی اس کو ہمیں بولنے کا موقع نہ دیں وہ یہ جیسا شاہ صاحب نے کہا کہ آج آپ کے بولنے کا وقت ہے جب آپ بولتے ہیں بلکہ آپ کی کال کا انتظار ہوتا ہے ہمیں جتنی جلدی آپ اس میں شامل ہوں اللہ پاک آپ کو اپنی شان کے مطابق عجر اطا فرمائے اور سیدہ کونین سیدہ فاطمہ تو زہرہ آپ کی جھولی بھریں انشاءاللہ وہ آپ کی کمی کو پورا کریں گی انشاءاللہ اور اس ادارے کی کمی کو بھی چونکہ ان کے نام کے ساتھ یہ منصوب ہے تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں ہمیں کوئی ناومیدی نہیں ہے وہ بہت جلد یہ کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا لیکن وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی ہماری بہن کوئی ہمارا بھائی میں سمجتا ہوں آئیں گے انشاءاللہ وہ مجھے امید ہے کہ یہ اختتام تک کافی سارا جو کام ہے وہ ہمارا انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا آپ کی مدد اور آپ کی محبت کے ذریعے انشاءاللہ بہت شکریہ شاہد صاحب اور جیسے شاہد صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ہمیں انتظار ہے اور بہت سارے حباب وہ دیکھتے ہیں سوچتے رہتے ہیں کسی اور کی کال آئے گی تو پھر ہم نے کال کرنی ہے تو نیکی کا کام ہے اس میں سبقت لے جانی چاہیے اس میں پہل کرنی چاہیے اور وہ پہل آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ تک میسج پہنچا ہے تو ضرور ڈونیشن بھی دیں دیفینیٹلی ڈونیشن ہارٹ لائن کا نمبر بھی آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کی کال سے چونکہ ہمیں تو ڈونیشن جب ہم واپس جائیں گے آفیس کے اندر تو وہاں پر پتا جلے گی یا کچھ دیر بعد اپ ڈیٹ ہوگی لیکن آپ کال کر کے جب بتائیں گے تو پھر ہمیں بھی خوشی ہوگی اور آپ کے جو باقی ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ان کو بھی اس کی خوشی ہوگی اور اس لیے میں نے پہلے جسے آرز کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہ پیکیجز ہیں ان میں سے آپ کو یہ ایک پیکیج چل لیں اور آج کی اس اپیل کے اندر ضرور اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے جو نام ہے وہ مدینہ تزارہ کے ڈونرز اور سپورٹر کے اندر ضرور لکھوائیں جی علماء صاحب جی ابھی ہم نے چونکہ باہر لائیو دکھانا ہے اگلے دو تین منٹ کے اندر تو میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ کم کم ایک کال ہمیں باہر جانے سے پہلے یعنی یہاں یہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو یہ ہم مدینہ تزارہ کا جو تیمپریری سیٹ اپ ہے وہاں پر اس وقت موجود ہے ہمارا یہ سٹوڈی ہے اس وقت یہاں پہ ہے تو یہیں سے ہم انشاءاللہ اگرے دو تین منٹ میں باہر جائیں گے اور جا کر وہاں جو کنسٹرکشن ہو رہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ مرحبا صاحب میں آپ کو روکوں گا چونکہ جو میرے پاس نیوز ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ آخری کال کال تو نہیں آئی میسج آیا ہے اور یہ میسج جو ہے نا اس طرح کے میسجز بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اور وہ ہماری ایک بے نے انہیں اپنا نام منشن نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ففٹی پاؤنڈ پر منت یعنی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے ہر مہینے دیں گی اور اس وقت تک دیں گی جب تک پر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو جائے ماشاءاللہ صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ پاک ہماری نارائے تکبیر اللہ نارائے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں کہ یہ یعنی یہ بھی ایک جذبہ ہے یہ بہت اچھا ہے یعنی یہ کنٹینیو کنٹینیو 50 پاؤنڈ پر منت انہوں نے اعلان کیا ہے اور کمپلیشن آف دس پروجیکٹ تو یہ ایک بہت بڑی آپ کی طرف سے انکریجمنٹ ہے ان تمام احباب ناظرین ناظرات سامین سامیات کے لیے سب کے لیے ہم سب کے لیے بھی کہ اللہ پاک نے آپ کو اجذباتہ کیا میری بہن اللہ کا پاک آپ کی کوششوں کو کوششوں کو آپ کی اس ڈونیشن کو صدقات کو عطیات کو قبول فرمائے اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کہ جوڑوں کا صدقہ دین و دنیا کی اللہ پاک آپ کو انعمتیں برکتیں سعادتیں اور عظمتیں آتا فرمائے شاہ صاحب اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ خدا جانتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنی جیب میں تو ڈالنے نہیں ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے مدینہ تظہرہ کے ساتھ جن لوگوں کے بزنسز ہیں خود انہوں نے اس بات بزنس کے بعد بات میں کریں گے پہلے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم شاید کال دس کنیکٹ ہے آپ دوبارہ کریں اسلام علیکم جی تھوڑا سا اونچا بولیں اور اپنے نام بتائیں برائے میربانی پروین زمان پروین زمان جی کہاں سے بین بول رہی ہے مانچسٹر جونٹن سے ماشاءاللہ مانچسٹر سے ہماری بین کی کال ہے جی جی بھا جی کیا فرمانا چاہیں گی ایک بلاک ہنڈر پاؤن ایک بلاک ہنڈر پاؤن کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بھا جی مانچسٹر سے آپ نے کال کی ہے اور ایک بلاک ڈونیٹ کی اللہ پاک آپ کے اس بلاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ڈونیشن کو قبول فرمائے دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں سعادتیں سیدہ پاک کا فیض ساری دنیا کے لیے بھائی بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں جی علامہ صاحب ایسے ہے کہ نہیں جی بے شک بے شک الحمدللہ اس میں بہنوں کا بہت زیادہ رول ہے بہت زیادہ رول ہے الحمدللہ اور میں یہ عز کرنے لگا تھا کہ یہ بہت سارے لوگ آذڑی جنہوں نے منتھلی اپنا ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کر دیا کچھ ففٹی پاؤنڈ کر رہے ہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہنڈرڈ پاؤنڈ کر رہے ہیں منتھلی کچھ ایسے ہیں جو ٹو ہنڈرڈ کر رہے ہیں ایسے بھی ہیں جو فائیو ہنڈرڈ منتھلی کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو مجھ نہیں وان تھوزنڈ تک منتھلی کر رہے ہیں تو یہ منتھلی اگر آپ کا دیتے ہیں ڈائریکٹ ڈیبٹ اس میں آپ کے اوپر بھی کوئی زیادہ بوجھ نہیں آئے گا تھوڑے تھوڑے نکلتے جائیں گے اس سے برکت اتنی ہوگی کہ آج جو ہم بہت سارے کرائیسز کے اندر چل رہے ہیں لوگ فائنانشل سیچویشن تو جب آپ یہ خاص مدینہ تو زہرہ کے لیے اللہ کے نام پر اپنا ایک ڈائریکٹ ڈیبٹ سیٹ کر دیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پاک اس کرائیسز سے فائنانشل کرائیسز بھی نکال دے گا اس کی برکت اتنی زیادہ ہوئی اس میں لما صاحب یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ منتری ڈائریکٹ ایبر کسی بھی اماؤنٹ کا سیٹ کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان جو پیکجزز ہیں ان میں سے کوئی دینا چاہتے ہیں ہزار والا تین ہزار والا پانچ ہزار والا لیکن ابھی آپ کے پاس اتنی استثارت نہیں ہے اس کی بھی آپ انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ مختلف انسٹالمنٹ میں کہ اتنے مہینوں میں میں نے اس کو دو مہینوں میں تین مہینوں میں چار مہینوں میں میں نے پانچ سو دینا ہے سو دینا ہے اور یہ اگلے دس مہینوں میں میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ بھی الحمدللہ آپ جتنے حباب دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ اس کو بھی اس طرح کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اے قدی اللہ کرے کوئی اور کال آجائے اور تاکہ ہم میرا خیال آخری ایک کال کا انتظار کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم باہر چلتے ہیں ایک دو منٹ میں آپ میں سے کون خوش نصیب ہے ہمارا بائی ہماری بہن جو اس اس سیگمنٹ کی آخری کال پھر ہم نے باہر جا کر آپ کو دکھانا ہے تو آئیے آگے بڑھئے اس پاک نام کی نسبت سے مدینہ تو زہرہ کی نسبت سے آپ ون بلوگ فائی بلوگ جو پانچ پنچ تن کے نام کے ہیں میں روزے تو یہ بہت خوبصور یہ ایک ایسا پیکج ہے جو ہر بندہ افورڈ کر سکتا نہ بہت زیادہ نہ بہت کم ہے تو پانچ بلوگ جو ہیں وہ آگے آ کر سیدہ کائنا سلام اللہ علیہ ان کی خدمت میں پیش کیجئے اور جو آپ جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں یہ کسی کے اوپر احسان نہیں خود آپ اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں ایک مسلح ہے ون تھاؤزن پاؤنڈ کا یہ آپ مدینہ تو زہرہ کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا ون سکوئر میٹر فول کانسٹرکشن کی یہ لاغت مطلب جو ہے آئے گی یہ آپ اپنی فیملی کے لیے صدقہ جاریہ اور اس کو آپ انسٹالمنٹ میں کر سکتے ہیں یا ون دور یہ ایک جنت کا دروازہ ہے آپ اپنے لیے لگا سکتے ہیں تو ایک دو منٹ کے اندر اندر ہم آپ کا انتظار کریں گے باہر جانے سے پہلے پہلے جی شاہ صاحب کال ہمارے ساتھ کال آگئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت جی ایس احمد چورٹن ماشاءاللہ ایس احمد صاحب چورٹن سے سری ہنڈر پانج یعنی تین بلوک آپ نے آج کیس اپیل کے اندر ڈونیٹ کیے ہیں ہماری بہن کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانچ ہی کہتے ہیں پنچ تن کے نام کے آپ کتنا خوبصورت نام پنچ تن کا ساروں کے نام کا ایک 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 ہو جائے گا ایسا پوسیبل ہے زندہ بہت بہت خوب بہت بہت آپ کتنے مطلب یہ آپ کا جذبہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ نے پنج تن پاک کے نام پہ مجھے خود یہ بہت زیادہ پسند ہے جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میرے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ لوگ پنج ساتھ کور کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت سلام جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ بردر بردر برمینگم 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 جی ماشاء اللہ what would you like to say or donate برد abdullah can you hear me okay i think call drop ہو گئی ہے لیکن abdullah bhai you can try again inshallah we are here to attend your call and listen about your donation inshallah ul aziz یہ وہ چیز ہے جو ہم آپ سے request کر رہے تو الحمد اللہ بہت شکریہ ان تمام بھائیوں کا ان بینوں کا جنہوں نے ہماری اس appeal کو اس دوسرے segment میں accept کیا ہے اور آپ کی calls کا سسلہ جاری و ساری ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ سسلہ continue رہنا چاہیے اگر آپ کی call نہیں مل رہی ہے تو دوبارہ try کریں کہ آپ call کریں چونکہ اس سے پھر دوسرے لوگوں کو جو حسل افضائی ملتی ہے ان کو اس سے ڈونیشن دینے میں تو یہ بھی آپ کے credit میں یہ چیزیں جاتی ہیں ماشاءاللہ عزیز تو زبدست ہے اور یہ update ہے علمہ صاحب یہ سیدہ کائنات کا فیضان ہے جن باجی نے ابھی یہ کہا تھا کہ وہ پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے تک اپنی ڈونیشن کریں گے انہیں نے کہا کہ میں اپنی زندگی دیکھے نا کہ جب تک میری زندگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی اندر اللہ پاک نے ان کی زندگی میں برکتیں ڈال دی ہیں ان کو اتنی زندگی دیں تاکہ وہ شاہ صاحب آل کال ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو اچھا جب تک کال ہماری آدم 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 شئیل آدم آدم مڈی لیڈ آدم 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 ہم نے جو دیکھا اس ڈکائی لنے والدان مدینہ زہرہ اس ڈکائی نیم جنسے suitable شروع کریں انہی اس کی حوالی شروع کریں ایک بڑاول نیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعنیم اilah کی حوالی رہی ح Cash فرموز اچھا the personality which is loved by only and only those who have love of Allah subhanahu wa ta'ala رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بدعا تو منی فاطمہ is part of my life فاطمہ is from me and this is سیدہ کائنات who we are asking this donation for the project which will be completed and which is associated with the name of سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ who sacrifice our lives for this name and who live for this name and who will die for this name and on the day of judgment we will ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins with the وسیرہ of سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ جی علمہ صاحب جی الحمدللہ تعالی آپ کی ڈونیشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ تعالی جتنے ہمارے بائی ہماری بہنیں جنہوں نے اب تک اعلان کر دیئے ان کے لیے لمحہ بلمحہ ہماری دعائیں ہیں اور یہ دعائیں انشاءاللہ جاری رہیں گی ہمارے پاس دعاؤں کے لعاوہ اور ہے ہی کیا بے شک اور ساری زندگی کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو ابھی میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے چونکہ باہر تھوڑی دیر کے لیے لائیو آپ کو دکھانا لیکن آپ نے یہ سارا پروگرام دیکھنا ہے آپ نے جتنے بھی احباب سن رہے ہیں کائن لی ہر ایک اس میں حصہ دار بنے مدینہ تو زہرہ سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کی مقدس نسبت ہے اس کے نام کے ساتھ اسی نام کا وسیلہ اور اسی نام کے صدقے ہم زندہ ہیں لہٰذا آئیے آگے بڑھ کر آپ اپنی کال جاری رکھیں گے یعنی ہم باہر بھی جائیں گے پھر واپس پلٹ کر آئیں گے ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو ہے اور یہ گیارہ مجھے تک انشاءاللہ اور اگر آپ کی کالز جاری رہیں تو یہ بارہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا سپورٹ کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کال موکالوں موجود ہیں السلام علیکم رضی اللہ جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی میں ہم پلٹن کے نام فائیو ہنڈرڈ کا ٹرینٹ کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی اس بہن کی فالو کرتے ہوئے پوری زندگی انشاءاللہ مبینہ دوزارہ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ با جی آپ کہاں سے بہو رہے ہیں اگر نام پسند بیان کرنا پسند فرمائیں گے نام نہیں بتانا نام نہیں بتانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بین اللہ پاک آپ کا نام ہمیں تو آپ نہیں بتا رہی ہیں مگر جن کے نام پر آپ دے رہی ہیں وہ ضرور اس کو جانتے ہیں اور جس نام پر آپ نے دیا ہے انہی کے نام کا وسیلہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ وہ اس وسیلے سے آپ کی دین دنیا کی تمام اللہ پاک آپ کو برکتیں نعمتیں سعادتیں اور رزمتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ صحت والی زندگی عظمت والی زندگی برکت والی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے ماشاءاللہ اور دین اور دنیا کی نعمتیں اور برکتیں سعادتیں آپ کا مقدر بنائے ہماری باجی نے جس اخلاص کے ساتھ پنجتن پاک کے نام پر یہ قربانی اور قربانیوں کی داستان ہے اللہ پاک بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ اور یہ چونکہ آپ سب کی محبت تھی آپ کی کولز تھی آپ کی کولز آ رہی تھی تو ہم نے جو باہر جانے کا پروگرام تھا وہ تو ڈیلے ہو گیا لیکن ابھی جانا پڑے گا اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ ہندیرہ ہو جائے اور پھر آپ کہیں کہ ہندیرے میں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سو لہذا میرے حال میں علامہ صاحب ہم ابھی بریک کرتے ہیں اور بریک کے بعد جس رہا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ آپ کو باہر جو اس وقت اس کو بند نہ کریں لیکن ہم انشاءاللہ بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں باہر جو مدیرہ اس وقت ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیمپریری سائٹ اپ ہے لیکن باہر لے کر چلتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ اس وقت کام کی کیا نوئیت ہے کہاں پر پہنچا ہے اور اس پورے ایرے کی آپ لائیو اس وقت آپ کو دیکھاتے ہیں اور شاہ صاحب جب یہ واپس آئیں گے تو پھر میں میں پانچ شیر سجدہ فاطمہ تزارہ کی شان میں پڑھوں گا خصوصی طور پر اپنی بہنوں کے لئے سبحان اللہ وہ میں نے سنانے ضروری ہیں اس لیے کہ ہماری بہنیں محبت دونیشن کر رہی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ ان کے دعا بھی کرتے ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ ان کو دارہن کی لئے تھے ہم نے آپ کے ایک شیر پر پھر دونیشن کر رہی ہے پانچ شیر تو میں نے کم از کم پڑھنے اور میں پانچ کولیں بھی چاہوں گا کہ پانچ پر اس میں آئیں اور خصوصا ہماری بہنیں اس میں ضرور تشریف لائیں اور اعلان کریں شاہ صاحب نے میسج دے دیا شاہ صاحب نے سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کے نام پر بڑی خوبصورت کلام پر آپ کے سامنے اور آپ کا دل آشش کر اٹھے گا تو آپ تھوڑا انتظار کیجئے بلکہ ساتھ چلیئے باہر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھئے مدینہ تو زہرہ کی جو کنسٹرکشن کا کام ہے واپس آ کر انشاءاللہ شاہ صاحب کے کلام سے جو کہ سیدہ کائنات کی شان میں لکھا گیا ہے وہ آپ سنیں گے اور پھر ہر شیر پر دیکھیں گے آپ کی طرف سے کیا عطیات پیش ہوتے ہیں اتنی دیر میں آپ اپنے دل و دماغ کو تیار کیجئے اور انتظار کیجئے کہ شاہ صاحب واپس آتے ہیں تو ان کی خوبصورت آواز میں اس عظیم ہستی کے نام کے اشارہ ہم سنیں گے اور اس دوران پھر ہم چاہیں گے کہ آپ کی لائیو کالز آئیں تاکہ ہم بھی ایک عجیب عجیب قیف و سرور کے اندر جائیں اور آپ کو دینے کے اندر بھی ایک سرور آئے تو انشاءاللہ ہم صرف دو منٹ چونکہ جب تک باہر وہ ریڈی ہوتے ہیں ہمارے احباب ٹیکنیکل معاملات کو سیٹ کرتے ہیں اس وقت تک آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں میسج بھی کر سکتے ہیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا قبلہ شاہ صاحب سے کہ وہ چونکہ بات کر رہے تھے تو وہ کیا پسند فرمائیں گے یہ بہنوں نے جو جذبہ دکھایا ہے اور بہنوں نے بھی دکھایا ہے نو ڈاوٹ شاہ صاحب مگر اس پر آپ کیا کہیں گے مجھے بڑی تمانیت ہوئی ہے اور بڑی خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہمارے بھائیوں سے بہت آگے جا رہے ہیں سبحان اللہ اور ابھی ایک بہنے بھائی نے بھی کال کی اس نے اپنے دل کا غبار نکالا کوئی بات نہیں ہے یہ تو اہلِ بیعت کی جو محبت ہے وہ ایک آئینہ ہے وہ جو اس آئینے میں دیکھتا ہے اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے سبحان اللہ ہمیں تو رسول اللہ کی آل کے صدقے پوری اس جہان میں بھی اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت والے دن بھی یہی اسی بیڑے پر سوار ہو کے ہم انشاءاللہ جائیں گے جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام عبدالباسد سیٹی ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ دی گریٹ عبدالباسد سیٹی فم لندن جی تو ٹنیشن کرنی ہے وہ والدہ صاحب میں نے کہا ہے کہ ضرور ابھی فون کریں ما شاءاللہ ان کی طرف سے والدین کی طرف سے والد صاحب کا نام حچی عبدالخالق سیٹی جی اور والدہ صاحب کا نام زبیدہ بیگم سیٹی ما شاءاللہ اور ان کے ساتھ ہم پوری فیملی کی طرف سے فائیو ہنڈرڈ پونٹ انشاءاللہ ما شاءاللہ ما شاءاللہ زندہ بات یہ ما شاءاللہ حاجی عبدالخالق صاحب اور ہماری عبدالباسد بھائی کی جو امی جان ہے محترمہ زبیدہ صاحبہ اور ان کی پوری فیملی کی طرف سے یہ اہل بیعت اتحار کی جو محبت کرنے والی فیملی ہے اس فیملی کی طرف سے باسد بھائی بہت شکریہ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کی اس ڈونیشن کو قبول فرمائے آپ کے والدین کو سپیشلی سے آپ کی والدہ محترمہ جن کی جو خواہش پہ آپ نے فون بھی کیا ہے ڈونیشن پہ کیا ہے اللہ پاک دین و دنیا کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے اور آخرت کے اندر سیدہ کائنات کا قرب و جوار عطا فرمائے آمین اور ان کا پیغام بھی ہے کہ آپ جو ماشاء اللہ کام کرنے ماشاء اللہ کام کرنے the work that you're doing for the khidmah of the deen and on this great name of سیدہ فاتمت سلام ماشاء اللہ سلام و علیہ السلام and ماشاء اللہ this is all the فائد is from from the family of the Prophet ویلی سلام و سیدہ رسول اللہ و سلام و جو و سلام و اکرام و شاہ we respect them all and we hope ان شاءاللہ فائد we will have for our daughters نیسے جو ہوتے ہیں جو خیلے فرز سیدہ فدمتو زہرہ علیہ السلام شکریہ شکریہ برمید ماشاء اللہ شکریہ شکریہ شخص شکریہ شکریہ دی جان جب ہماری رہے ہیں کہ جوانا ہماری رہنے کا باستیار ہوئی ہے اور پروزوں کے پیسکرانے کا کا مام ہے جو ماشاء اللہ ہماری سب سے منادر قرآن ہماری شایف ہفتار ہے نے سبحانو تعالیٰ کا قصہ دین سے اگرام سب سے ملتا ہے اور یہ نہیں ہے کہ سبحانوه سبحانه وتعالی میں شہر رہنے والا سبحانه وتعالی اور کہہ سیدہ الحمدللہ و شکر اللہ کہ ہم نے اس کی طرح اس نے فرمید ان سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ شکریہ ہماری بات سامن یہ جو بیوٹیفل میسج بھی آپ نے دیا ہے ماشاءاللہ یہ جو جو بیوٹیفل میسج بھی آپ نے دیا ہے اور اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں کبور دیا ہے یہ جذبہ چاہیے کہ آپ دونیشن بھی دے رہے ہیں اپنا میسج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں نور اس کو کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے اپنا کام کر رہا ہے اور جس کو یہ یاد رکھیں یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے کچھ لوگوں کو توفیق ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں انکرج کرتے ہیں تو جن کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے اور وہ مالیے والے سے بھی اور پھر دل کے حوالے سے بھی تو وہ الحمدللہ اس میں ہمیشہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ایک بات میں کہتا ہوں یہ ہے کہ اس ملک میں راتے ہوئے اور اس مانے میں راتے ہوئے جو پچھ کریں ہمارے اکثریت تو یہاں کے over 60 ملین before I think million is the population of UK. Majority of them are non-Muslims. So it's our duty to try to take the message out to them as well. And you know being blessed with the ne'mah of Islam. You know I think if Alamah Sahib is here as well correct me if I'm wrong but you know even this blessing if we can't do enough شکر for that as well. That's why we say Alhamdulillah 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 MashaAllah We thank Allah for the ne'mah of Islam and this is indeed the greatest and most sufficient of this. JazakAllah and keep up the great work. Thank you very much Abdul Basad بھائی اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سیگمنٹ کو یہاں پر close کرتے ہیں اور بلکل اس کے ساتھ ہی ہم باہر چلیں گے اور وہاں پر آپ کو live مدینة الزہرہ کی جو construction site ہے وہاں کا visit کرواتے ہیں. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ہم باہر چلیں گے ہم باہر چلیں گے موسیقا 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 صداقاللہ العظیم ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا اور ہمارا ساتھ گزشتہ کچھ گھنٹوں سے رہا ہے اور الحمدللہ العظیم پروجیکٹ کا تعارف بھی آپ تک پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیشنز کا بھی سلسلہ جاری رہا ہے یہ جو سیگمنٹ ہے زیادہ تر یہ انگلیش میں ہم کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں بردہ حارس خان اور ہم انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ رہے گا so you've already heard quite a lot of information about the project itself and the esteemed guests our teachers that was here before us الحمدللہ they explained a lot of things about the project how this project is going to be useful for the coming generations so we're going to inshallah delve into that a little bit further and explain various components and what that is specifically for the youth and in my case i'm going to explain a little bit about how this project is going to be useful for the women and how it's tailored specifically in terms of design in terms of the space in terms of the programs that we're going to offer for the women in particular so at this point just before i bring brother harris you know into play i just want to translate the verse of the quran that i recited at the start and allah almighty says in that verse of the quran that you cannot attain piety until you part with that that you love the most and alhamdulillah as we explain that verse of the quran we have a caller with us that we want to uh bring on air and uh assalamu alaikum um yes abu bakr radiallahu anhu is the first and gaji is the fourth you guys just so um as we continue uh with the verse of the quran that we recited allah almighty says uh you cannot attain piety until you part with that which you love the most so subhanAllah today uh we're here to raise vital funds for the ongoing construction of medina to zahra and a lot of our loyal callers have called in today and alhamdulillah shared their views with us and also they've donated um so i want to uh bring brother harris in here and ask him that uh what is medina to zahra in a nutshell and how does that appeal to the wider public salamu alaikum thank you sister ifrah i think medina to zahra in itself the word medina to zahra that translates directly into the city of zahra now this project we don't only see as a singular um massage type project where we are just focusing directly on ibadah which most massages do our our project and our aim is to make sure that we have something community based a hub where many people from the community whether elders youngsters women or female and people from different backgrounds can come to benefit from this this hub and the center the place has been designed this project has been designed to ensure that it reflects that we have things like multi-purpose hall which has which is both facilitated for both female and male in which we're providing sports activities for our youngsters to be engaged into center and hope where they can be attracted into the center with their various sports activities then there's also the multi-functional hall where you can use the hall also for seminars for functions events and in a place and in the community where this is a requirement for almost any anywhere you go this is a major requirement we're facilitating this on the direct grounds of where we'll also have we'll have other activities like the massage activities we'll have our teaching activities and we'll even provide the funeral activities funeral services over here so in essence to bring this project down into a few words is so it's a place for the community to come together and enjoy and take benefit from and also give something to community which is very very rarely given elsewhere and we say that it's very 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 um it's a great benefit for the people of Bradford and people far out to take advantage of Subhanallah and I completely agree with what brother Harris has said there this is not just an ordinary project this is not just a four story masjid if we expand on what the host said prior to us and that was the significance of this name now now we all know that education starts from the lap of a mother and the mother we're talking about here is Sayyidah Fatima Tuz Zahra Salamullahi Alayha none other than the most beloved daughter of the beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and we're honored that this project is named directly after her name i.e. the city of Zahra and it spread over 2.2 acres of land and the main aim really is to spread the love of Allah his messenger and his beloved daughter Sallallahu Alaihi Wasallam through this complex and now how will we achieve that well our motto is nurturing the future generations and what we want you to do is help us today to nurture your future generations by either donating one block for a hundred pound which is Alhamdulillah achievable by everybody we have so many Minhajul Quran viewers who are tuned in listening to tune in listening to us today and it will be a source of encouragement for myself and brother Harris if you do call in and donate either one block or five blocks on the names of the five noble personalities the Panjtan Park the Ahlul Bayt or one Musalla for one thousand pounds and the Musalla is not just a piece of carpet where somebody is going to pray on think about it as a piece of land that you're acquiring in Jannah and a carpeted unscented place where somebody is going to be reciting praying performing sujood until the day of resurrection so subhanallah that is a sadqa jariya so like I recite it at the start by parting with your money Allah Almighty will increase you further and then one square meter for three thousand pounds it might seem a lot but if you spread it over a year for example then it's a little bit that you pay every single month and Alhamdulillah a piece of land in this world for a better piece of land in the hereafter so you know you can't go wrong or a door for five thousand pounds so like we've said this project Alhamdulillah is not like your other bog standard projects where you come you pray and you leave for example for women we have a full-fledged hall prayer hall we have a mezzanine hall where the women can come and become part of all of the activities that the brothers do for example and then we have the the sisters own activities and one very key thing that brother Harris mentioned was that we're going to have free funeral services so that's from collection of the body transportation we will have suitable lifts we will have cold rooms we will have services for body wash and body shrouding so everything from the start to the end absolutely free for our community so subhanallah you know this is a great project for all of the communities to back to you know support and even if it's as little as a hundred pounds today do call in please do choose your support and do become part of this project that is going to be nurturing your future generations and aside from that some of the activities I want to first sort of delve into the educational aspect because as we said our motto is to nurture the future generations ہم اگلی نسلوں کے لیے یہ پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم آپ کے بچوں کے مستقبل کی طرف دیکھ سکیں ہم ان کے مستقبل کو روشن کر سکیں تو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک اینٹ ایک بلوک سو پونٹ کا عطیہ ہے ہماری ڈونیشن ہوت لائن کے اوپر کال کر سکتے ہیں لائف سٹیوڈیو پہ کال کر سکتے ہیں 01619614949 پہ اور ہمارے ساتھ آپ تو آمون کر سکتے ہیں تو with this I want to ask brother Harris that in terms of education what sort of educational courses will Medina to Zahra be providing for both brothers and sisters MashaAllah thank you sister Ifra the courses that we have we have a set syllabus across which will be applied for all ages for all age groups and they'll have they'll follow the singular syllabus as the UK system as a secular system we follow we want to follow a similar system where as kids gradually progress through this they're also developing their religious needs their religious education their religious acumen and then once they reach the certain level where you can get students who are on the level of university scholarship they're also a good and intellectual and progressive level of where they can say that they have inside by side they have their religious and secular level of education and this is well set and well exampled by the family of Huzoor Shaykh al-Islam Dr Muhammad Tahir al-Qadri where he himself not only he himself but his whole family not only are they scholars in their own rights and in their respective fields but in their own secular fields as well they're the experts and leading people so I think we are moving outside so we still have about five minutes before we move outside so that was a brief analysis of sort of the educational structure we're going to be providing as well as that we understand the importance of balancing both deen and dunya so the complex will also be used for religious purposes and like I said we have a separate hall for women to attend daily congregational prayers for example for example Friday Jumma prayers for example Friday Jumma prayers and then like I said we have a mezzanine where the women can gather and they can hold their halakate durud their annual maulidun nabi series of 12 events that we've been doing for many years and there's all sorts of other religious uses we have as well you know the women will have an uninterruptive view of all joint events taking place in the main prayer hall and they'll feel a sense of inclusive because you'll agree with me that when we go to the masajid the women are often feel secluded or left out but Medina to Zahra is all about inclusivity where we have a prayer hall for men we have a prayer hall for women where we have sports activities for the brothers we have designated times for sports activities for women to take place within and we have a prayer hall for women to take place within an enclosed area and as well as that Alhamdulillah you know Medina to Zahra recognizes the importance of spirituality and you know to nurture one in terms of education but also for spirituality so Alhamdulillah we aim to hold annual retreats and we have a full-fledged in our design conference hall and auditorium which will aid in the spiritual training of our brothers and sisters Alhamdulillah we have a faculty that's called the house of Abraham and that's aimed to bring the communities together different faiths together so we were you know who's who say the shaykh al-islam the patron chief of minhajul quran international he's worked on many fronts but one key front he's worked on is integration peace harmony tolerance and i think we want to embody that within Medina to Zahra that's why we have the house of Abraham and i want brother harris to elaborate a little bit on the house of Abraham and how we can bring the communities together in that one faculty yeah just um i'd like to go back to an example from uh from the time of the holy prophet peace and blessings be upon him i think one uh one aspect of the of the masajid or the the place of worship which we've unfortunately forgotten as a community and uh as an umma as a whole is that when the when the masjid al-navwi the first mosque in medina was first built it didn't only facilitate the 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 regular worship activities it was also a place where a community hoped for people to come together for learning purposes but also for whenever delegations used to come from out far and wide to meet the holy prophet or to have discussions with the holy prophet this is where they would reside this is where they would sit and this is the location where they'd have their meetings and the house of Abraham aims to reflect this where we want to bring in people from outside our own communities from outside our own faith to start interfaith dialogue to start bridging those barriers between our faiths and our 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 communities so that in this time of extremism in all directions we want to be able to give the positive image of islam to give the positive image of the seerah of the holy prophet peace be upon him and likewise we can learn from them and we can have shared activities taking place to benefit the community as a whole so i think that's the main purpose and the main aim for the house of abraham which will also be facilitated facilitated here at madine to zahra subhanallah and in in addition to that we have interfaith use we have recreational use we want to aim to get the children off the streets and you know into the masajid but give them a safe haven that they they can enjoy somewhere they can be happy and not feel like that they're bound to be there in the last sort of minute or two we have left it would be really nice if we could have some callers join us even if you don't want to donate today if you want to express your views or support the project or you know express your views in terms of what you think this project will bring to any local callers from bradford or any callers throughout the uk even europe internationally we'd be happy to hear from you to any views you have any suggestions you have that we could implement within this project like i said reminded our viewers before you can donate a minimum of just one block for a hundred pound subhanallah you see us but today we can't see you we sit behind the screen and in the hope that inshallah our message of this project is reaching you know far and wide and in the hope that inshallah maybe in a few years time you will see this project lifting off the ground and alhamdulillah in a very short space of time in a few moments you will be able to witness the construction site at first hand and we will be able to explain to you where we are but alhamdulillah you know keep calling us keep donating keep supporting the project and help us to nurture your future generations we leave it there jazakallah for uh hearing us jazakallah for being with us inshallah we take you outside now to live to the construction site jazakallah khair wassalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh jazakallah for being with us, we are now on our stage and the stage of our village, we are on our stage we are on this place we have been on this place, this Islamic center of this village and the city of the 20-Kanali , the Indian bush andueller of the Islamic center of the British and European Yep اسلامی تعلیمات دین کی تبلیغ کے لیے بننے والا یہ بہت بڑا پراجیکٹ ہے آج اس پراجیکٹ کے بانی علامہ محمد افضل سیدی صاحب جو کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے بڑے عالم دین ہیں برطانیہ میں انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے لیکن اللہ پاک نے ان کے مقدر میں یہ لکھ دیا کہ اس پراجیکٹ کو بھی انہوں نے ہی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ کی مدد سے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد سے اس وقت ہم موجود ہیں علامہ صاحب سے بات کریں گے لیکن میں علامہ صاحب سے بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں یہ پہلی لائیو ایسی چیریٹی اپیل ہے جہاں کسی پراجیکٹ کو لائیو دکھایا جا رہا ہے اور یہ کسی ایک فرقے کا خواتین و ذرات پراجیکٹ نہیں ہے مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ کسی ایک بچے سے کسی ایک شخص سے بار بار کچھ لوگ کال کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت اتا فرمائے کیونکہ یہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے مسلمانوں کا پراجیکٹ ہے اور اللہ کے دین کا کام سے آپ نسبت دیکھیں اس پراجیکٹ کے نام کی نسبت دیکھیں تو اس نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے اس گھر کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے آپ کے لئے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمید آپ سب کو ہدایت دے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے بیرون ملک جس سے ہم سب کی بدنامی کا باعث ہو اگر آپ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ نہیں ڈال سکتے آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے یہ ہدایت مانگے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس قابل بنائے کہ آپ بھی کچھ ایسا کام دنیا میں کر جائیں جس سے آپ کی ذات کو نہیں بلکہ پوری امت کو اس سے فائدہ ہو علامہ صاحب سے ہم بات کریں گے علامہ صاحب بہت مبارک نہ صرف میری طرف سے بلکہ برطانیہ میں یورپ میں رہنے والے ہر مسلمان کی طرف سے بلکہ تمام مذہب کی طرف سے آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ اس سے مذہبی آمہانگی کا کام بھی اس سینٹر سے ہوگا دیگر مذہب کے لوگوں کو بھی دین کو سمجھنے کا موقع ملے گا تو کیا پیغام دیں گے آج اس وقت جہاں لوگ فوٹیج دیکھ رہے ہیں لائیو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس پراجیکٹ کا کام تیزی سے جاری ہے اس حوالے سے آپ کیا میسج دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز بائی الحمدللہ تعالیٰ میں آج منتہائی خوشی کے لمحات ہیں کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں یہاں میری بیک سائیڈ کے اوپر یہ اوپر دون کیمرے کے ذریعے یہ سارا سین یقیناً ہمارے یہاں جہاں بھی یہ پرورگرام دیکھا جا رہا ہے ہمارے بردرز ہماری سسٹرز اور مدینہ تو زہرہ کی ٹیم محطن کبلہ شاہ صاحب وہ یہاں موجود ہیں سہیرت صاحب موجود ہیں خضربائی تشریف لے آئے ہیں کبلہ شاہ صاحب ہیں الطاف سنکازمی شاہ صاحب باقی ہمارے تمام احباب یہاں پر بشمار موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں حضور شاہ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کا یہ خواہ مدینہ تو زہرہ جو پچھلے تقریباً دس سال سے اس کی پلاننگ اس کے ڈیزائننگ اس کے بے شمار مرحلے چل رہے تھے الحمدللہ تعالی آج ہم جتنا بھی اللہ کے شکر ادا کریں کم ہے کہ لوگوں کو ہم یہ دکھانے کے قابل ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہمارے اوپر ٹریسٹ کیا اور اپنے ہزاروں نہیں لاکھوں پونڈ مدینہ تو زہرہ کے لئے ڈونیٹ کیے آج یقیناً وہ دیکھ کے بھی خوش ہوں گے کہ یہ دیکھیں اس کی باقیدہ خدائی کا ایکسیویشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا اور اس وقت اس کی جو فاؤنڈیشن ہے نیچے جو سریعہ نیچے جو اس کی کنکریٹ ورک ہے یہ سارے کا سارا پیچھے جاری ہے اور اس کی تقریباً اٹھارہ بیس فٹ نیچے تک اس کی خدائی ہو چکی ہے اور نیچے چونکہ اس کے ایک بیسمنٹ بہت بڑی بیسمنٹ بننی ہے ملٹی پر پزخال بننا ہے یہاں فیونل سروسز کے لیے پورا سیٹ اپ بننا ہے یہاں کمیونٹی کے لیے ڈیفرنٹ ہالز بننے ہیں یہاں جو نون مسلمز ہیں ان کے لیے بھی یہاں باقیدہ ہاؤس آف ابراہم بننا ہے تو یہ تمام چیزیں نیچے بیسمنٹ اچھا جب لامہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ یورپ کبھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ظاہرہ یورپ سے اگر بچے آئیں گے تو یہاں ان کے رہنے کے لیے کیا احتمام کر رہے ہیں آپ لوگ کس طرح سے یہاں اگر بچے مستقل یہاں پر راجفزیر ہونا چاہئے ہیں تو ان کے لیے کیا ہوئی یقیناً چونکہ یہ یورپ کا منحاج القرآن انٹرنیشنل کا ہم ڈے ون سے اس کا نام یورپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ دوسری جگہ پر پروپر یعنی یہ پہلا فیز مکمل ہونے کے بعد آگے اس کا پروپر سکول بنے گا اور وہ بورڈنگ سکول ہوگا تو یورپ سے بچے تعلیم اور تربیت کے لیے آئیں گے تو ان کی رہائش کا بھی باقیدہ مدینہ تو زہرہ کے اندر انتظام ہوگا سکول سے آگے زہر بات ہے سٹیپ بائی سٹیپ جب آگے چلیں گے تو جو ہماری منحاج یورسٹی پاکستان اسی کا جو سیکنڈ کیمپس یورپ کے اندر مدینہ تو زہرہ کے اندر انشاءاللہ اللہ زیر منے گا چلیں جی آپ سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ اس کو لائف دیکھ رہے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہے تو یقیناً مدینہ تو زہرہ کی تعمیر میں ہر مسلمان بین بائی چاہے گا کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ ڈالے ہمارے رضاکار آپ کی کال کے منتظر ہیں آپ اس دوران ہمیں کال کر سکتے ہیں ڈونیشن ہارٹ لائن کے اوپر اپنی ڈونیشن دینا چاہتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ اس لیے موجود ہیں کہ برطانیہ اور یورپ میں اور دنیا بھر میں جو جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لائف اس اپیل میں ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ پراجیکٹ کس طرح سے یہاں پہ شروع ہے اور کتنی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے شاہ صاحب مناج القرآن نے ہمیشہ پاکستان سے دے کے یورپ امریکہ کینیڈا ہر جگہ پہ نوجوان نسل اور خاص طور پر امہ کو یونائٹ کرنے کے لیے ہمیشہ بڑا قلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے اور علامہ صاحب کی شخصیت کو اسی وجہ سے زیادہ ان کو دنیا بھر میں عزت بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے کبھی تفریک نہیں کی تفرقہ بازی کے اوپر انہوں نے یقین نہیں رکھا بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس پراجیکٹ سے برطانی اور یورپ کے رہنے والے مسلمانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے موقع ملے گا کہ وہ اکٹھے ہو کے دین کو سمجھنے سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ان کو موقع مل سکے بہت شکریہ مہترم اجاز حفظ صاحب اور مہترم علمہ حفظ صاحب کی طرح میں بھی آج انتہائی خوشی اور مصرد کا اظہار اور اس میں تمام لوگ جو اہل ایمان ہیں اور اہل اسلام ہیں ان کی خوشی اور مصرد کا باعث ہے کہ یہاں پر ایک ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک بہترین جگہ کا نمونہ پیش کرے گا اور جیسا آپ نے کہا منحاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طائر القاضی صاحب کے وی ان کے مطابق اپنی آنے والی نسلوں کی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اور اچھا شہری بنانے کے لیے وہ ہمیشہ سے کوشان رہتا ہے منحاج القرآن کی پوری تنظیمات اس کا پورا سٹرکچر چونکہ شیخ الاسلام کا وی ان یہ ہے اور پھر ان میں ان کو اچھا شہری بنانے میں اچھا مسلمان بنانے میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ان کی ایجوکیشن ہے تو الحمدللہ جتنے بھی منحاج القرآن کے پوری تنظیمات ہیں ان کی تعلیم و تربیت ہے ان کی پرویشن کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اور یہ جو پوری تنظیمات ہے یہ کسی ایک منحاج القرآن کا نہیں ہوگا یا کسی ایک طبقے کا نہیں ہوگا یہاں پر جو بھی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ان کے لیے بھی ہوگا اور یہاں پر چکے یہ کمیوٹی سنٹر بھی ہوگا یہاں کا کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوں گی جس میں جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی آئیں گے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے دین اسلام کا حقیقی چیرہ دنیا کو کیسے دکھانا ہے ہمارے پیار اور محبت والا چیرہ دکھانا ہے اس کے لیے لوگ آئیں گے تو وہ کچھ میسج لے کر رہے ہیں ٹی سی دی کالنگ روا گئے شاید کچھ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا کام لوگوں کو اکٹھے کرنا ہے تو ان کے لیے کیا پیغام ہے اجاز عصر صاحب ہمارا کام ہمارا پیغام ہے پیغام محبت ہے اس سے بڑھ کر ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارے قائد نے ہمیں صرف محبت کی تعلیم دی ہے ہم اسی پیار محبت امن والے پیغامان کو سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اوپن ہیں اور سب کو دعوت یہ ہے کہ آئیے اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں اور آپ نے دیکھا ابھی کس طرح ہماری بینیں ہیں ہمارے بائی برچر کے اس میں حصہ لے رہے ہیں یہ ان کے لیے خوشی اور مسرد کا باعث ہے کہ یہ عظیم اشان پروجیکٹ ان کی ڈونیشن اور ان کے جو دیئے ہوئے اتیات ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اس نے انشاءاللہ مکمل ہونا ہے اس سٹیجبر آگیا ہے تو انشاءاللہ اس نے مکمل ہونا ہے صرف بات یہ ہے کہ کون کون اس راستے پر اس ریل کے اس سفر میں وہ ہم سفر بنے گا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ توفیق بھی دے ہمت بھی دے ڈونیشن ہارٹ لائن کا نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لائف سٹوڈیو کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے اور جو علامہ صاحب نے جس طرح سے بیگ ڈاؤن کیا ہے پانچ ہزار سے ایک سو پونٹ تک آپ جو ہے یہ قدگن نہیں ہے کہ آپ صرف پانچ ہزار سے ایک سو تک کر سکتے ہیں سو سے پانچ ہزار اور اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو وہ آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں یقیناً انشاءاللہ جب تک ہم یہاں اس موقع کے اوپر موجود ہیں اور اپنے یہاں پہ ہمارے جو بزرگ عباب دوست یہاں پہ موجود ہیں صرف اس محبت میں کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر میں اپنا اپنا عصہ وہ ڈال سکیں پاکستان سے ہمارے بڑے ممتاز نات خان اور لائبریرین بھی ہیں اور ان کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ کتاب کی کیا اہمیت ہے علم کی کیا اہمیت ہے اور یہاں سے یقیناً تعلیم اور تربیت کا یہاں سے کام ہوگا اور خاص طور پر دینی تعلیمات کا یہاں سے کام ہوگا تو مرشد فاق آپ سے ہم اس عظیم جگہ کے اوپر کھڑے ہیں یہ تاریخی لمحات ہیں آپ سے نات کے اشار بھی دوست سنیں گے اور پیغام بھی مختصراً آپ لوگوں کو اگر دینا چاہے بہت شکریہ اجازت صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خیر کا کام ہے اور اس کام کی نسبت جو ہے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ہے میں لمبی بات نہیں کرتا مختصر بات یہ ارز کرتا ہوں کہ جو لوگ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نام کی حرمت جانتے ہیں اور اس نام پہ مر مٹنا جانتے ہیں جس نام کے صدق اسلام ہمیں ملا اس گھر کی مخالفت کر کے کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا اس گھر سے بغض و اناد رکھے ہم بسیکلی خود کو آگ میں جھونک رہے ہیں میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ جو مدینہ تو زہرہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہماری بچیاں ابھی دیکھا آپ نے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کی قیامت روز جزا ان کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا کرے اور جو مخالفت کر رہے ہیں اس گھر کے جو مخالفت ہیں پھر میں اب دعا تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے یہ خیر کا کام ہے یہ قیامت تک چلتا رہے گا ہڈلز آتی ہیں یہ روز عزل سے خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن میرا خیال ہے جو کام جس کام کا بیڑا لے کے مولانا عفضل سعیدی صاحب نکلے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ پیائے تکویر تک پہنچے گا اور ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ یہاں مدینہ تزارہ کی بہاریں اور یہاں کا حضور کی محبت حضور کی آل کی محبت کے چشمیں جب یہاں سے پوٹیں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا اس کو دیکھیں گے شکریہ میں ایک نات کا مصرہ سنا دیتا ہوں آپ کو منقبت کا مصرہ سنا دیتا ہوں آپ کو ہاں ہے فخر امامت نبی کے نواسے ہے شان شجاعت نبی کے نواسے نہیں اس میں شک جلتی ہے صحابہ ہے سردار جلت نبی کے نواسے ہیں سردار جلت نبی کے نواسے اللہ رسول اللہ کے نواسوں کے سج کے اس مدینہ تزارہ کو بہاریں عطا کرے اور صدا بہار رہے دیویں اس باغیں شالا قد خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں تے ہر بھکا فالبا آوے مرشد پاک نے بہت اچھی کو صدوقی صاحب نے یہ اس جگہ پر جو ہے نا باقیدہ پہلے مدینہ تو زہرہ کی مسجد تھی تو اس مسجد کے اندر جو ہے نا آخری ملاد پاک میں آخری ناک میں ان کی ہوئی ہے یہ بھی یہ خاص نسبت آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ زہرہ ہم سب کے لئے تاریخی لمحات ہیں پتہ نہیں کل ہم ہو نہ ہوں اس عظیم گھر کی تعمیر کے لئے اللہ تعالی نے آج ہم سب کو یہاں پر موقع دیا کہ کھڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاز حضر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا سٹی فوری فور کا اور آپ کا ذاتی دور پہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے شکریہ دا کرنا جاتا ہوں کہ روز اول سے آپ نے جس طرح منعج مراج القرآن کے اس عظیم پروجیکٹ کے ساتھ مدینہ تزارہ کے ساتھ اس کے ڈائریکٹر علامہ محمد عفضل سعیدی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاء اللہ تعالی کہ آپ کے چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں بہت ساری ہیں باتیں کرنے والی لیکن گزشتہ دس سالوں میں یہ سب سے آج عظیم لمحہ ہے کئی لمحات ایسے آئے کئی موقع آئے اس جگہ کے خریداری سے خریف لائے جب جگہ خریدی گئی تھی تو انہوں نے اس جگہ کا پورا ار طرف سے دیکھ کے دعا فرمائی تھی اور اس دن فرما دیا تھا کہ انشاء اللہ اس جگہ کے لیے مدینہ تزارہ کا مقدس نام دے کر کہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ پاک اس کے لیے کول دے گا اور ہم نے وہ نظارے دیکھیں جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں جو ڈینیٹ کر رہے ہیں جتنا کر چکے ہیں ایک ایک لمحہ چونکہ میں ایک چیز ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے آج سے دس سال پہلے اگر اس میں ایک پاؤنڈ سے لے کر ایک ہزار تک اور ایک ملیم تک بھی کہیں دیا ہے تو آج بھی آکے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارا بیسا کہاں لگا اس کا پروف کیا ہے یعنی ایک کومیٹی کے لیے یہ بات اس کی ایک ٹرانسپارنٹ سسٹم ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ جتنا بھی اس کا کام دیکھ رہے ہیں اس میں پروپر پروفیشنل ہائر کیے گئے ہیں کیے جاتے ہیں کئی کئی کوٹیشن لے کر اس کام کو یعنی ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں حصہ ڈال رہے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ قبلہ شیخ الاسلام کا جو کام نوے سے زیادہ ملکوں میں وہ پھیلا ہوا ہے اس کے ادارے ہیں سینٹرز ہیں ایڈوکیشن میں تعلیم میں تربیت میں علم میں وہ ان کی ٹاپ پرارٹی ہے تو اس کام کا ایک حصہ مدینہ تو زارہ جو کہ پورے یوکے اور یورپ کو یہاں سے ہمارے بچوں کو کیونکہ ہماری ساری زندگی جو پچھلے تیس سال مناج القرآن کے اندر اس نوکری میں گزری ہے تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کام ہماری نسلوں تک جائے سب سے بڑا جو کام ہے وہ ہمارے بچے بچیاں وہ اس کو ٹیک آور کریں تو آج میں مناج القرآن سے ذرا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کے جتنے بھی بچے ہیں بچیاں پوری مسلم کمیونٹی ہے اس کنٹری میں ہم نے رہنا ہے مارا مستقبل ہے تو آپ نے اگر آج اس ادارے کو اس سینٹر کو جس کی یونیک لسن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بچہ آئے گا فیملی آئے گی تو اس کی تمام ضروریات کو یعنی ان کی شادی یونرل سینٹر ان کے سپورٹ فیسلٹی ان کے ہسٹل کی فیسلٹی ان کے مستقبل کی دینی تعلیم تربیت کا کام وہ ایک جگہ سے آپ کو انشاءاللہ جو کرون اولہ کے دور میں جس طرح کی باتیں علماء سے ہم سنتے ہیں کہ ایسے مراکز جو بغداد میں عراق میں شام میں جو علم کا مراکز ہوتے تھے تو قبلہ شیخ الاسلام کا یہ ایک خواب انشاءاللہ 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 آپ سر کیا کہیں گے کمیونٹی کو کیا میسج دیں گے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑے تاریخی اور یادگار لمحات ہیں کسی دور میں ہم بھی یہ کہیں گے جب یہ ہماری تصویریں یا یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہمیں ملے گی کہ جب مدینہ توزارہ کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا تو اس وقت ہم موقع کے اوپر موجود تھے تو وہ لوگ خاص طور پر خوش نصیب ہوں گے جن کے جو ڈونیشن دیں گے جن کی ڈونیشن سے جو ہے وہ ایک ایک بلوک لگے گا جن کی ڈونیشن سے دروازہ لگے گا جن کی ڈونیشن سے جو ہے وہ یہاں کی تعمیر کا سلطہ شروع ہوگا تو ان کے لیے کیا پیغانا ہے دو دو منٹ کارل مغرب کا ٹائم دو دو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو مدینہ توزارہ کی پوری ٹیم کو حضور شیخ الاسلام کے اس درینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جد و جود کرنے اور آج اس مقام تک خوچانے کے لیے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا مدینہ توزارہ بسے کلی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی احسیت میں تشریف لائے سب سے پہلا جو قرآن کا حصہ آپ پر ناظر ہوا وہ بھی تعلیم پر تھا اور اور حضور شیخ الاسلام نے منحاج القرآن کو تعلیم کے اوپر پوری امت مسلمہ کو علم کی دولت سے سرفراز کرنے کے لیے جد و جود کی اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں ہزار ہام راکز علم قائم ہو چکے ہیں اور قائم ہوتے جا رہے ہیں یہ اسی جد و جود کا ایک قصہ ہے کہ مدینہ توزارہ حضور کی امت کو اس یورپ کے اس محول میں وہ منارہ علم عطا کرنا چاہتی ہے تاکہ امت عزور کے عطا کردہ اس علم سے حصہ وافر لے کر ترقی اور آج پا سکے اور وہ لوگ جو اس جد و جود میں معاون ثابت ہو رہے ہیں بل یقین وہ دین اور دنیا کی احسن خیرات حاصل کر رہے ہیں وہ دین ان کا دین دنیا بھی سمرے گی دین بھی سمرے گا اور آخرت تو سمرے گی بے شک جی سر آپ کیا کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بریڈ فورڈ میں جامت ازارہ میں موجود ہیں مدینہ ازارہ میں موجود ہیں اور میں مدینہ ازارہ کی پوری ٹیم ان کو بالخصوص علامہ افضل سعیدی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ دیکھ کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ کام جو ہے شروع ہو گیا ہے اور جتنے لوگ اس شوشل میڈیا سی فورٹی فور مناج ٹی وی کے ذریعے ہمیں یوکی یورپ سے دیکھ رہے ہیں جتنے ہمارے ساتھ پیار محبت کرنے والے ساتھی ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اس جامعہ کے ساتھ دل کھور کر اپنے اپنے ادیاء پیش کریں اور اس سینٹر کو انشاءاللہ جل سے جل پایا تکمیل تک پہنچائیں بہت اچھی گفتگو کی ہمارے یہاں پہ موززین کھڑے تھے اور انہوں نے اس پراجیکٹ کی اہمیت کو جس طرح سے اجاگر کیا یہاں باہر آ کے آپ کو یہ موقع دکھانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں رہنے والے ہمارے بین بائیوں کو پریکٹیکلی یہ پتہ چل سکے کہ کام کا مہرلہ کہاں تک پہنچا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈراؤن کے ذریعے جس طرح سے فوٹیج آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ برطانیہ میں مجھے بیس سال چیارٹیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے پہلی دفعہ اس طرح لائیو کسی ٹیلیویجن کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کسی پراجیکٹ کو اپنے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے تو ڈونیشن ہارٹ لائن کے اوپر آپ جا کے اس پراجیکٹ کی تعمیر میں اپنا اپنے پیاروں کے حسال سواب کے لیے آپ آنے والے اپنے بچوں کے نسلوں کے لیے آپ صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں ڈونیشن ہارٹ لائن کے اوپر بھی اور لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں ہمارے رضاکار آپ کی کال کے منتظر ہیں کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو میں یہاں سے آپ سے اجازت لوں گا انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چلیں نماز کا وقفہ ضرور ہے لیکن اس دوران اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں ڈونیشن ہارٹ لائن کے اوپر یا لائیو تو پھر بھی ہمارے رضاکار آپ کی کال لے سکیں گے لیکن نماز کا وقفہ جو ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے بریک سے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ برطانیہ اور یورپ کا ایک منفرد پراجیکٹ ہے اور اس پراجیکٹ کا خواب اس عظیم منصوبے کا خواب بانی جو ہیں وہ تحریک میناج القرآن پروفیسر ڈاکٹر علامہ طہر القادری صاحب نے دیکھا اور اس کو عملی جامعہ پہنایا برطانیہ میں ممتاز عالم دین میناج القرآن کے سابق سربراہ بھی رہے ہیں علامہ محمد افضل سعیدی صاحب اور ڈرون کے ذریعے آپ بریڈ فورٹ شہر جو کہ برطانیہ کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے جس کو لوگ لیٹل پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں اللہ پاک نے اس شہر کو یہ عزاز بخشا ہے کہ یورپ اور برطانیہ کا سب سے بڑا اسلامیک سینٹر اس شہر میں تعمیر ہو رہا ہے اس شہر اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے کہ یہ سب لوگوں نے مل کے اس پراجیکٹ کو تعمیر کرنا ہے لیکن اس میں آپ کا دیا ہوا ایک پونڈ بھی جو ہے اس کی بڑی امیت ہوگی اللہ کے گھر میں یہ لگے گا اور اس کا عجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ دے گا کبھی ایسا نہیں سنا کہ کسی انسان نے کسی مسلمان نے کسی مومن نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہو اور اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا اس کا پیسہ ضائع ہو میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے راستے پر آپ جب لگائیں گے تو اللہ کے ساتھ آپ کا کاروبار ہوگا اس کا سواب اس کا عجر اللہ پاک دے گا کوئی انسان اس کا عجر نہیں دے ہاں یہ سبب بنے ہوئے ہم سب لوگ اپنی اور آپ سب کی بخشش کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا عجر دے ہم سٹوڈیو میں واپس آپ کو لیے جلتے ہیں انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد آپ کے ساتھ دوارہ ملاقات ہوگی اسلام علیکم سکتا تھا والنماز مغرب کے بعد آپ کے بارے 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 فروغ امن اور خدمت انسانی جیسے عظیم مقاسد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے انہی مقاسد کے حصول کے لیے بریڈ فرڈ کی سرزمین پر ودیلت و زہرہ کے پروجیکٹ آغاز کیا گیا بیس کنال کے وسیع و عریض رکبے پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھ سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع وریز کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھ سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ عمارت میں بیعق وقت دو ہزار چھ سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع وریز کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمام بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وضوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ دوزہرہ ہے تین ہزار چھ سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعق وقت دو ہزار چھ سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلر فل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 منحاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں دنیا بھر میں دعوت و تجدید دین، اصلاح احوال امت، فروغ علم و شعور، بین المذاہب، ہم آہنگی اور رواداری فروغ امن اور خدمت انسانی جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے انہی مقاصد کے حصول کے لیے بریڈ فرڈ کی سرزمین پر ودیلت و زہرہ کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا بیس کنال کے وسیع و عریض رکبے پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھ سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلی شان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع و عریض کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزو خانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھے سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیق وقت دو ہزار چھے سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلر فل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 منحاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں دنیا بھر میں دعوت و تجدید دین، اصلاح احوال امت، فروغ علم و شعور، بین المذاہب، ہم آہنگی اور رواداری، فروغ امن اور خدمت انسانی جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے انہی مقاصد کے حصول کے لیے بریڈ فرڈ کی سرزمین پر ودیلت و زہرہ کے پروجیکٹ آغاز کیا گیا بیس کنال کے وسیع و عریض رکبے پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع و عریض کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیک کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وزوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے تین ہزار چھے سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعق وقت دو ہزار چھے سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلرفل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے موسیقی 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 امت، فروغِ علم و شعور، بین المذاہب، ہم آہنگی اور رواداری، فروغِ امن اور خدمتِ انسانی جیسے عظیم مقاصد کے حصول کے لیے مصروفِ عمل ہے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے بریڈ فرڈ کی سرزمین پر ودیلت و زہرہ کے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ بیس کنال کے وسیع و عریض رکھ پر محیط یہ پروجیکٹ دنیا بھر میں منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی۔ آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز، کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا۔ کمیونٹی سینٹر وسیع و عریض کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ، سالگرہ یا دیگر تقریبات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ایڈوکیشنل کمپلیکس پروجیکٹ کا اہم حصہ ایڈوکیشنل کمپلیکس ہے جہاں بچوں، نوجوانوں، مرد و خواتین کی دینی، اسلامی اور روحانی، تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ، حفظ و ناظرہ قرآن مجید، تجوید و قرآت، نات و خطابت کے لیے مورڈن اور کشادہ کلاس رومز، لیب اور اسمبلی ہال تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر عمر کے خواتین و حضرات کے لیے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا احتمان بھی ہوگا۔ خواتین و حضرات کے لیے الہدہ الہدہ واش رومز، وضوخانے، سپریٹ کچنز اور آفیسز بنائے جائیں گے۔ جامعہ مسجد پروجیکٹ کا خوبصورت ترین اور اہم ترین حصہ جامعہ مسجد مدینہ تو زہرہ ہے۔ تین ہزار چھ سو سکوئر میٹر پر قائم ہونے والی اس چار منزلہ امارت میں بیعق وقت دو ہزار چھ سو نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ مسجد کی اندرونی ڈیزائننگ نہایت مسہور کن انداز میں کی گئی ہے۔ دیدہ زیب کھڑکیوں کے کلر فل ویو اور مسجد کی پرکشش محراب و فانوس اور دیگر حصے سے بیعق وقت فن تعمیر اور فن خطاتی کا عالی نمونہ ہوں گے۔ لائبریری عوام الناس کے ذوق کے مطالعہ کے لیے اردو، انگلیش، عربی اور دیگر زبانوں میں ہزار ہاں کتب پر مشتمل لائبریری قائم کی جائے گی۔ جہاں ہر طبقہ فکر کے افراد اپنی علمی پیاس کو پجا سکیں گے۔ مدینہ تظہرہ کی لائیو اپیل کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے پچھلے چند گھنٹوں سے بہت کچھ سنا، بہت کچھ دیکھا اور ہمارے بہت سارے بہن اور بھائیوں نے مدینہ تظہرہ جو کہ منحاج القرآن انٹرنیشنل کا یوکی اور یورپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کو الحمدللہ تعالی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداز اللہ العالی آپ کی دعاوں سے آپ کی توجہات سے الحمدللہ تعالی ہماری ٹیم مدینہ تظہرہ کی آگے لے کر چل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اور آج ہم نے مغرب کی نماز سے پہلے آپ کو باقیدہ اس جگہ پر لے جا کر جس جگہ پر یہ خوبصورت پروجیکٹ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی باقیدہ کنسٹرکشن کا جو آغاز ہو چکا ہے اس کو دیکھا اس سال یعنی 2023 میں ہمارا جو نیت تھی، ارادہ تھا، انٹینشن تھی کہ ہم اس کی باقیدہ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کریں تو 26 جنوری 2023 کو اس کا آغاز ہوا حضورت شیخ الاسلام کی دعاوں سے اور اب مئی آج 28 مئی ہے اس کا پہلا مرحلہ جو تھا ایکسیویشن کا یعنی اس کی خدائی کا وہ مکمل ہوا اس کا جو سیوری سسٹم وہ کمپلیٹ ہوا اور اب اس وقت جو ہے اس کی جو بیسمنٹ جو کہ چار منزلہ یہ پروجیکٹ ہے جس میں بیسمنٹ اس کے بعد گراؤنڈ فلور ہے پھر فرسٹ فلور ہے پھر سیکنڈ فلور ہے تو آل ٹوگیدر یہ چار یعنی فور منزلہ چار منزلہ یہ پروجیکٹ ہے اور چار ہزار تین سو سکوئر میٹر کے اوپر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اس کے بعد اس اگلا فیض پھر پر سکول کا بھی آئے گا اور اس کا جو ریٹیل یونٹ وہ اس کے بعد میں ہوں گے مگر اس وقت ہماری فل کنسٹرکشن یہ ہے کہ جس میں مستر کمیونٹی حال اور اس کے اندر ایجوکیشن کمپلیکس یہ چیزیں جو بننے جا رہی ہیں اور اس کی یونیکنس یہ ہے کہ یہ اس کی جو انٹیریر ڈیزائننگ اس کی اکسٹیریر ڈیزائننگ آپ کو پورے یوکے کے اندر پورے یورپ کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گی یہ آپ اپنی ٹی وی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں سیدہ کائنا سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی مقدس نسبت اس کے ساتھ ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہل قادری مداز اللہ علی آپ نے منحاج القرآن کے ہزار ہر پروجیکٹ پوری دنیا میں چل رہے ہیں مگر یہ واحد زمین کے اوپر پروجیکٹ ہے جس کا نام مدینہ تظہرہ رکھا ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی مقدس نسبت سے تو اس میں آج بہت سارے ہمارے بائی اور ہماری بہنیں نماز مغرب سے پہلے آئے اور انہیں اپنے ڈونیشنز کا اعلان کیا مگر چونکہ یہ پندرہ سے بیس ملینز کا پروجیکٹ ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا تعاون درکار ہے تو آج ہم نے پانچ پیکجز جو آپ کی سکرین کے سامنے ہیں جس میں ایک دور جو ہے وہ پانچ ہزار پونڈ کا ہے آپ ایک دور اپنی فیملی کی طرف سے اپنے مرہومین کی طرف سے ڈونیٹ کر کے مدینہ تظہرہ کے اس عظیم پروجیکٹ کے سارے کا حصہ بن سکتے ہیں گویا کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے جنت کا دروازہ لگا رہے ہیں تو چونکہ اللہ کا گھر بنانا گویا کہ زمین پر آپ اللہ کا گھر بناتے ہیں اللہ جنت میں آپ کا گھر بنا دیتا ہے اگر ہماری کوئی فیملی یا بہن یا بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ون سکوئر میٹر کمپلیٹ کنسٹرکشن کا جو خرچہ ہے اور اس میں زمین سے لے کر کنسٹرکشن اور بیلڈنگ ورک تمام چیزیں شامل ہیں تھری تھوزن پونڈ ہے تو آپ ایک پلوٹ یعنی ون سکوئر میٹر کنسٹرکشن اپنے ذمہیں لے سکتے ہیں اس کو انسٹالمنٹ کے اندر اپنی اس حقم کو مکمل کر سکتے ہیں پھر ایک مسلح ون تھاؤزن پونڈ کا ایک مسلح کی جگہ جو ایک رفلی یا اسٹی میٹر کاسٹ ہے اس میں آپ حصہ دار بن سکتے ہیں یا فائی بلوکس جو بہت سارے ہمارے بہن بھائی آدھری اس کو ڈونیٹ کر چکے ہیں پنج تن پاک کے نام کے پانچ بلوک آپ جو کہ ظاہر بات ہے بڑے بلوکس لگیں گے اس کو جو سٹون تو اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں یا اگر کوئی ایسا ہمارا بھائی یا بہن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کاش میری اتنی استطاع تو نہیں ہے کہ میں ایک ڈور یا ون سکوئر میٹر یا ون مسلح لے کر میں کم ایک بلوک تو کری سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو ایک بلوک کا ون ہنڈر پاؤنڈ کا اس میں بھی حصہ دار بن سکتے ہیں یا آپ منتلی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے سٹینڈنگ آرڈر کے ذریعے ففٹی پاؤنڈ ون ہنڈر پاؤنڈ ٹو ہنڈر پاؤنڈ فائی ہنڈر پاؤنڈ جتنا چاہیں آپ ایک سال کے لیے دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے کیونکہ یہ پانچ سالہ منصوبہ ہے ٹو تھوزن ٹوئنٹی تھری جنوری میں اس کا آغاز ہوا اور ہماری نیت ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ایٹ تک یہ مکمل ہو جائے تو ویڈن فائیو یہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد اور توفیق خالص سے سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کی مقدس نسبت اور آپ کی توجہات سے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو بریڈ فورڈ کی سرزمین پہ بن رہا ہے یہ مکمل ہوگا ہمیں آپ کی لائیو کالز کا ناظرین اور ناظرات انتظار ہے اور آپ کی کالز سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی آپ یقیناً اللہ اس کے رسول کے قریب ہوں گے اللہ اس کے رسول کی رحمتوں کے حق دار ہوں گے بارگاہ سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کی توجہات آپ کا مقدر بنے گی میں بلا تاخیر مختلف سید الطاف سنکازبی شاہ صاحب جو کہ ہمارے بڑے خاص مہمان ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور دنیا کائنات کا ایک عظیم نام ہیں انہوں نے نماز مغرب سے پہلے یعنی ایک وعدہ تھا کہ وہ سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کے مقدس نام کی ایک منقبت آپ کے سامنے پانچ شیر تو پانچ شیر پر پانچ کالز میں نے کہا تھا ہم نے کم از کم اللہ کرے زیادہ ہم اگر یہ پہلا شیر پڑھیں گے تو میں یہ دیکھوں گا کہ کون سا خوش نصیب ہے جو اس شیر کو سن کر چونکہ یہ انہی کی نسبت سے پروجیکٹ ہے لہٰذا یہ کلام بھی اس وقت جو سنائیں گے وہ سیدہ کائناہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں گے اور ان سے پہلے ہمارے نہائی تھی موزد میں ہمان مخترم سیرت علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ منہاجل قرآن انٹرنیشنل کا جو ٹرسٹ ہے تو یہ چیر میں ہیں ٹرسٹ کے تو انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی شاہ صاحب کے بعد سیرت صاحب آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں اور شاہ صاحب کو پہلے بھی ویلکم کہا چکے ہیں اور دوبارہ ویلکم کرتے ہیں شاہ صاحب آپ ایک ایک شیر سنائیں گے اور ہم نے اس شیر کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کونسا خوش نصیب ہمارا بائی یا بہن اس شیر کے بعد اپنی کال کرتے ہیں پھر ہم اگلے شیر کی طرف جائیں گے تاکہ ہم سیدہ کائنات کی نسبت کا کلام بھی سنائیں اور ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے بھی اس کا دونیشن کی شکل میں ہماری حوصل افضائی بھی ہو جی بالکل میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے اشار پیش کروں گا اور علامہ سیدی صاحب نے اب فرما دیا ہے تو میں ایک شیر پڑھ کے وقفہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ سیدہ پاک کے نام کی اوپر جو ہیں وہ محبت کرنے والے اپنی محبتیں کیسے نشاور کرتے ہیں تو آئیے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعارف ہے کوئی نہ کوئی اس کا انٹرڈکشن ہوتا ہے ہم جو آج مدینہ تو زہرہ کی اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آردی چھت ہے ابھی انشاءاللہ جو مکمل چھت تو بعد میں ڈلنی ہے تو اس آردی چھت کے نیچے جو ہم بیٹھے ہیں ہمارا بھی ایک تعارف ہے آئیں وہ تعارف پیش کرتے ہیں اور جو رسول اللہ کے حضور کی شہزادی سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں یہ میں منقبت ان بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں ان بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں گے اور کال بھی کریں گے اور جیسا علامہ صاحب نے فرمایا جواب آپ کی طرح سے ضرور آئے گا آئیے شہزادی کونین سیدہ زہرہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں ایک منقبت کے چند اشار اور اس میں اپنا تعارف بھی ہم پیش کرتے ہیں ہم اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے فاطمہ کے نوکر ہیں وہ کوئی کلندر ہو یا کوئی سکندر ہو وہ کوئی کلندر ہو یا کوئی سکندر ہو سب کا ایک نارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں سب کا ایک نارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعرف ہے پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعرف ہے دل وہیں پکارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں کال آگی جناب یہ سنیں گے سنیں جی نام پر پہلی کال آگی جی بسم اللہ اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامت صاحب شاہد اقبال از کرام ماشاءاللہ شاہد اقبال صاحب زندہ بعد ماشاءاللہ 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 تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے سلسلہ الحمدللہ آج یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ ایک ایسا عظیم کام ہے جو منحاج القرآن انٹرنیشنل کے ماتے کا جمر بنے گا انشاءاللہ اور اس میں خصوصی طور پر حضور قائد انقلاب جناب شیخ الاسلام کی خصوصی طور پر نظر کرم ہے نظر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہیں اور اللہ تعالی کا کرم شامل حال بے شک بے شک ماشاءاللہ اور میں آپ کی پوری تیم کو مبارک بات دینا چاہوں گا خاص طور پر جو حضیفہ بھائی ہیں سیرت بھائی ہیں اور اس کے ساتھ جس نے بھی آپ کے ساتھ آپ کے جو آرکیٹیکس ہیں جس طرح انہوں نے آج تک کام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ گراؤنڈ بریکنگ جو ایک سلسلہ جو چل رہا ہے الحمدللہ وہ بہت جلد جب زمین سے اوپر آتا ہوا لوگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس میں ان کو پتا چلے گا کہ اس میں علامہ سام نے کتنی محنت کیا ہے اور پوری تیم نے جو کھام کیا ہے وہ اتنا خوبصورت اور ایسا ایک سنٹر جو ایک بے مثال اور بے نظیر ہوگا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم شاہد اقبال صاحب آپ نے ٹو بلوکس جو ہیں وہ سیدہ کائناہ اسلام اللہ علیہ کے مقدس نام پر ڈونیٹ کیے ہیں اور ہماری یہی خواہش تھی کہ شاہ صاحب شیر پڑھیں اس کے بعد ہمیں لازمی کوئی نہ کوئی کال آئے تو شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی تین شیر ہو گئے اور ایک کال آئی ہے تو پھر مجھے شیر بڑھانے پڑیں گے جب تک کالے نہیں آئیں گی تو پھر شیر مجھے اضافہ کرنا پڑے گا نہیں وہ تو کرنا پڑے گا انشاءاللہ اور جو احباب سن رہے ہیں پلیز آپ اتنا خوبصورت کلام سن کر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی حلچل نہیں مچی تو پھر اچھا نہیں ہے تو ہمارے بے شمار احباب بین بائی جو بھی سن رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ شاہ صاحب اگلا شیر اس کلام کا ہمیں سنائیں اور اس دوران اس کے دوران ہمیں کوئی نہ کوئی کول آ جائے تو پھر ہم اس طرح باری باری آگے چلیں گے شاہ صاحب بسم اللہ اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعرف ہے پوچھا جب کسی نے بھی کیا تیرا تعرف ہے دل وہیں پکارا ہے پکار آگئی جناب میں نے دوسری دفعہ یہ شیر پڑھا ہے اور پکار آگئی کول آگئی ہے سلام علیکم مالیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت فاطمہ تظارہ کے دونوں شہزادوں کے نام ایک ایک بلوک ماشاءاللہ سسٹر اپنا نام کہاں سے آپ نام نہیں بتانا نام نہیں بتانا اور ہماری سسٹر نے سیدہ کائنا سلام اللہ علیہ کے دونوں شہزادوں کے نام حسنین کریمین کے نام دو بلوک ایک ایک بلوک دونوں کے نام پر مدینہ تو زہرہ کے لیے ڈونیٹ کیا اللہ پاک باجی آپ کو دنیا و آخرت کی دارین کی نعمتوں سے مالہ مال فرمائے اور حسنین کریمین کے در کی خیرات نصیب فرمائے الحمدللہ شاہ صاحب بسم اللہ دل وہی پکارا ہے دل وہی پکارا ہے ہم فاطمہ کے نوکر ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں عوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں پیار کرنے والے ہیں سیدہ کے بچوں سے ہم پیار کرنے والے ہیں پیار کرنے والوں کی کال اور آگئی ہے جی سیدہ کے بچوں سے پیار کرنے والے ہیں بس یہ پیار کرنے والوں کی کالز آئیں گی ہم نے اس نات کو انشاءاللہ نا جانے کتنے دنوں کے اندر یہ حل چل مچ رہی ہوگی کہ ہم حسنین کریمین کے نام پر جو مر مٹنے والے ہیں کون ہے ہمارا خوش نصیب بائی یا بہن السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا میرا نام احسان ہے لیکن میں پیسے کچھ سجمع کرنا چاہتا ہوں جناب لیکن آپ پرابن میں یہ آپ شیعہ ہیں اچھا صحیح جی شاہ صاحب جی کلام کو جادی رکھیں میں کلام سناتا ہوں اور یہ اگر اہلِ بیت کی محبت جو ہے وہ جو آپ نے لفظ ادا کی ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نصیب کرے اور ہمیں اہلِ بیت کی محبت عطا کرے آمین اوج پر ستارہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں پیار کرنے والے ہیں سیدہ کے بچوں سے بس یہی سہارا ہے بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے سیدہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے سیدہ کے نوکر ہیں ہو غلام زہرہ کے اور چلیں جہنم میں ہو غلام زہرہ کے اور چلیں جہنم میں رب کو کب گوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں رب کو کب گوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں خود کو یوں سوارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں گیت کانے والے ہیں فاطمہ کے بچوں کے گیت کانے والے ہیں فاطمہ کے بچوں کے کام یہ ہمارا ہے کام یہ ہمارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں کام یہ ہمارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں آل پاک زہرہ کے ہم غلام ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں سیدہ کے نوکر ہیں اوج پر ستارہ ہم سیدہ کے نوکر ہیں ہم سیدہ کے نوکر ہیں جی اللہم سیدہ شاہ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا اور سچی بات یہ ہے اس در کی اگر نوکری مل جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کائنات کی ساری سعادتیں سرداریاں اسی نوکری کے اندر ہیں برا شعبہ بس سمجھ کی بات ہے کسی کو سمجھ آج آگئی ہے اور کسی کو کل قیامت والے دینا آجائے گی سمجھ سب کو آئے گی کہ اس در سے محبت اس در کی عقیدت اور اس در کی غلامی کائنات کی بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہے آئیے حضرات محترم جہاں جہاں تک بھی یہ آواز جا رہی ہے مدینہ تظہرہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس میں ہمارا کوئی لالچ نہیں ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل کا یہ پروجیکٹ یہ بڑی مقدس نسبت کا حامل ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ نام کی نسبت اس کے ساتھ ہے یہ اس درتی پر سورج کی طرح انشاءاللہ چمکے گا چاند کی طرح دمکے گا انشاءاللہ العزیز اس کام کا آغاز ہو چکا ہے اس کی پلاننگ اس کی ڈیزائننگ اس کا انٹیریئر اس کا اکسٹیریئر اس کے بے شمار مرحلے باقیدہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے ڈرون کے ذریعے جس جگہ پہ جب بن رہا ہے ساتھ ہم نے لائیو وہاں سے آپ کو دکھایا اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں بے شمار لوگ سینکڑوں لوگ اس کا حصہ بن چکے ہیں ہزاروں لوگ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا اس کا حصہ بن چکے ہیں مگر چونکہ پروجیکٹ تقریباً پندر سے بیس ملینز کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہزار ہاں لوگ اور چاہیے جو اس کے حصہ دار بنیں جو اس کی اونرشپ لیں جو مدینہ تزہرہ اپنی حلال کمائی سے کچھ حصہ ایک دروازہ آپ ڈونیٹ کر دیں جو ون فائیو تھوزن پونڈ کا ہے ون سکوئر میٹر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں جو فل کنسٹرکشن تھری تھوزن پونڈ کی ہے ون مسلح جو ون تھوزن پونڈ کا ہے یا فائی بلوگ سپنجتن پاک کے نام کے آپ کر سکتے ہیں ون بلوگ ٹو بلوگ تھری جتنے بھی آپ کر سکتے ہیں مگر آئیے آج کی یہ آخری سیگمنٹ ہے مدینہ تزہرہ کی اس لائیو اپیل کا میں ہم انتظار کرتے ہیں آپ کی کول کا اور آپ کی کول سے ہی ہماری بھی حوصلہ فضائی ہوگی یقیناً آپ کی بھی خوش نصیبی ہوگی کہ آپ اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں گے اور ہماری بھی حوصلہ فضائی ہوگی کہ ہمارے بہن بائی یقیناً اللہ کی اس گھر کے ساتھ اپنا تعاون کر رہے ہیں آپ کی کول کا میں انتظار کر رہا ہوں اور اس دوران جو کہ ہمارے نہایت ہی مؤسز مہمان جناب سیرت علی خان صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں شروع دن سے میرے ساتھ قدم با قدم چل رہے ہیں مدینہ تزہرہ کا سارا سفر انہوں نے ہر قدم پر ساتھ کیا ہے میں سیرت علی خان صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا جو اس وقت جو ہمارا ٹرسٹ ہے منحاج القرآن انٹرنیشنل کا اس کے یہ ٹرسٹی بھی ہیں چیئرمین بھی ہیں تو آپ مدینہ تزہرہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں چونکہ آپ ڈے ون سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ یہ سفر آگے بھی چلے گا تو مختم سیرت علی خان صاحب آپ بتائیے آپ کے کیا احساسات ہیں اور آپ ہمارے آڈینس کو سننے والے اور دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیتے ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آج کی اس حسین شام میں میں اپنی طرف سے منحاج القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے محترم شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ صرف آج نہیں بلکہ کئی سالوں سے جو ہماری یہ آداشت ہے وہ منحاج القرآن کا کام کے اور منحاج القرآن کے ایک ایمبیسٹر ہیں جو اپنے ہمیشہ مرکز میں بھی تشریف لاتے ہیں مدینہ تزارہ میں بھی ان کا یہ برخیال میں آتے ہمیشہ تشریف لاتے ہیں تو میں ان کا سپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں منحاج القرآن کا یہ حسین سفر جو مدینہ تزارہ کا خاص کر جو کہ منحاج القرآن کا ایک عظیم پروجیکٹ ہے کموں بیج دس سال پہلے شروع ہوا تھا آپ سب کو معلوم ہے آج کی شام آپ نے ایک ایک بات سنی ہے اور مدینہ تزارہ کا جو پروجیکٹ ہے اس کو لائیو آپ نے گراؤنڈ زیرو سے جا کے دیکھا بھی ہے اس مٹی کی اس کام کی بھی زیارت کی ہے جو اتنے مقدس نام پہ بننے والا زمین کا یہ ٹکڑا جو اللہ پاک نے منحاج القرآن کے حصے میں رکھا تھا اور یہ ایسا کام ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کی علمی ان کی تعلیم کی اور تربیت اس کی ایک ایسی درسگاہ بنے گی ایک اسین درسگاہ بنے گی جہاں سے آنے والی نسلیں ہمارے بچے وہ اس سے مفید ہوں گے تو میں ہمیشہ اپنے علامہ صاحب بچوں سے جب پوچھتا ہوں سب آپ سے اتدائی دور میں تعلیم حاصل کی ہے تو میں جب بھی پوچھتا ہوں ان سے مشورہ کرتا ہوں تو کیا پیغام ہمیں آنے والے جو ہمارے لوگ ہیں مدینہ تزارہ کے حوالے سے یا منحاج القرآن کے جملہ پروجیکٹ کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یا کسی بھی یوت سے بات ہوتی ہے تو ہمارا جو جتنا بھی فوکس ہے وہ آنے والی یوت پر ان کی تعلیم پر ان کی تربیت پر ہونا چاہیے تو اس نظر میں جب ہم مدینہ تزارہ کو دیکھتے ہیں تو دو حوالوں سے میں بات کروں گا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے جتنی بھی آپ نیٹ سمجھتے ہیں ضروریات سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ فیسلٹی ان کے لیے دینی تعلیم ان کے لیے تربیت کا ان کے لیے علم کا ان کے لیے ایڈوکیشن کا ایسا نظام جو کہ مناج القرآن آپ کو پتا ہے نوے سے زیادہ ملکوں میں اس وقت وہ اپنا کام کر رہی ہے اور سب سے بڑا مرکزی کام مناج القرآن کا پاکستان میں جہاں کے مناج یونیورسٹی کے ذریعے اور اس کے جملہ جتنی بھی پروجیکٹ ہیں ان کے ذریعے وہ امت کی اور اصلاح کا کام کر رہی ہے اور خود قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طیر القادر صاحب کی پوری زندگی اس میں جو سب سے بڑا کام وہ علم کی دنیا میں ایک ہزار سے زیادہ کتب تحریر کر چکے ہیں جس میں پانچ سو سے زیادہ اور تقریباً فائی فیفٹی سے بھی شاہ زیادہ اس وقت وہ پرنٹ ہو چکی ہیں مارکٹ میں آ چکی ہیں اور جب ہم کسی کتاب کا کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بعض احسی کتب ہیں جو کہ شاہ صاحب آپ زیادہ اس پر نظر گہری رکھتے ہوں گے اور کہ کئی کی جلدوں پر سیرت پاک پر قرآن انسیکلوپیڈیا کی شکل میں پھر وہ ریسنٹلی ابھی الادایا انشاءاللہ ہوگا تو اس میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی شکل میں تو وہ کام ہے کہ اس کو اگلی نسلوں میں لے جانے کے لیے مدینہ تو زارہ ایک قلیدی کردار ادا کرے گا اور پھر یہ صرف پیٹھے ہوئے ہم بریڈفورڈ میں ہیں یہ پروجیک بریڈفورڈ میں بن رہا ہے لیکن اس نے یوکے اور یورپ میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک علمی ایسا مرکز ہو جہاں ہم بچوں کو بھیج سکیں جہاں سے ہم اس کی باقی کام کو آگے لے کے جا سکیں سیرت علی صاحب میں آپ کی بات کو یہاں سے آپ کنٹینیو کریں گے یاد رکھیں کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جو ڈرون فوٹیج اور جس جگہ پہ یہ مدینہ تو زہرہ کا یہ عظیم پروجیکٹ بن رہا ہے تو ناظرین آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیسمنٹ ہے اس کی اور یہ غالباً کو اٹھارہ بیس فٹ نیچے زمین پر پہلے بیسمنٹ بنے گی اور اس بیسمنٹ کے اندر جو ہے آڈیٹوریم بنے گا اس کے اندر سپورٹس فیسیلٹی جس کا مختلف سیرت صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے آنے والی نسلوں بچوں کے لیے کیونکہ بچوں کو صرف مسجد کے نام پر آپ نہیں لا سکتے جب تک ان کی ضروریات کو نہ سامنے رکھا جائے تو بچوں کے لیے سپورٹس فیسیلٹیز بھی ہوں گی یہاں پر فیونر سیرسز اس کا بھی احتمام ہوگا چونکہ زندگی موت ظاہر بات ہر کے ساتھ ہے تو جو لوگ ان کے لیے باقیدہ موچری اور غسل کا کفن کا دفن کا ہماری اپنی گاڑیاں ہوں گی اور پھر یہاں لوگ بیٹھتے ہیں دعا کے لیے فاتحہ خانی کے لیے تجھے نیچے والا حصہ پر اس کے لیے باقیدہ ہمارا ایک وسیح ایک لنگر کا انتظام ہوگا کیچنز ہوں گے باڈی واش کا انتظام ہوگا تو اسی طرح جو خوشی کے لمحات ہیں ان کے لیے بھی نیچے بیسمنٹ کے اندر جو ہیں اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی پارٹی کرنی بچوں کی خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے تو اس کے لیے تو غمی اور خوشی کے یہ لمحات زندگی کے ساتھ ہیں تو گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو مدینہ تو زہرہ اس جگہ پر یہاں یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کام جاری ہے یہ مشینری آپ کے سامنے ہے تو یہ بیسمنٹ کے اندر بہت ساری فی یہاں پر آڈیٹوریم ہوگا یہاں پر کونفرنسز ہوں گی یہاں پر کچھ چھوٹی موٹی اگر ویڈنگ کا ہے تو وہ بھی یہاں لوگ آ کر کر سکیں گے اسلامی طریقے سے ایک نکاح جو مسجد میں ہوتے تھے پہلے تو ہم جو بہت لوگ بڑے بڑے حال بک نہیں کروا سکتے چونکہ اتنی مہنگائی کے دور میں تو مدینہ تو زہرہ کے اندر انشاءاللہ ایک رسم نکاح جو پیور اسلامی طریقے سے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ ہمیں احتمام کریں گے ایک بہت بڑی لائبریری ہوگی یہاں پر یہاں سے لوگ آ کر اسلام کی سٹڈی وہ اردو میں عربی میں انگلش میں ہر زبان میں تینوں بڑی زبانوں کے اندر کتب ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوکیشن کمپلیکس ہوگا جس میں فل ٹائم کلاسز اور پار ٹائم کلاسز ہوں گی یہاں بچوں کو حفظ ناظرہ قرآن مجید سے لے کر بڑی درست نظامی کی کتابوں تک فل ٹائم باقیدہ ایڈوکیشن کمپلیکس میں پڑھایا جائے گا اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر سکول کی باقیدہ تعلیم ہوگی بچوں اور بچیوں کے لیے اور باقیدہ جی سی ایسٹی سے لے کر اے لیول تک اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے یہی پروجیکٹ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کے اندر چینج ہوگا تو ہمارا فل فاکس ہے اس کا کہ ہم ایڈوکیشن کو پروموٹ کریں اس لیے کہ منحاج القرآن انٹرنیشنل شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جس کے بانی ہے تو انہوں نے بنیاد ہی علمی کلچر کے اوپر رکھی ہے جیسے محتم سیرت علی صاحب بھی فرما رہے تھے کوئی ایک ہزار کتاب اور انسائکلوپیڈیا اسلامی انسائکلوپیڈیا اردو اور عربی دونوں زمانوں میں آ چکا ہے اور اس وقت عربی زبان کے اندر کوئی ٹونٹی فائی وولیم کے اوپر باقیادہ عربی زبان کی تفسیر آپ لکھ چکے ہیں اور اس کا پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوگا پھر اردو میں ہوگا اور ابھی ریسنٹلی انشاءاللہ والعزیز دو تین ماہ کے بعد الہدایہ ہو رہا ہے اور انہوں نے جو آسان انگلش کے اندر قرآن مجید کا ٹرانسلیٹ کیا ہے ترجمہ کیا پہلے بھی کیا ہوا مگر آپ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پہلے اردو کا ترجمہ تھا اب دوبارہ اس کو ریویو کر کے انگلش کا ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے تو اس کی باقیادہ لانچنگ ہوگی تو یہ اتنا علمی سرمایہ ہے من حاج القرآن کا تو یہ مدینہ تو زہرہ جو ہے یہ در حقیقت ایک حب بننے جا رہا یوکی اور یورپ کا یہاں خود شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادم الدزل والعالی آپ نے کئی موقعوں پر اشارت فرمایا کہ جب یہ مدینہ تو زہرہ بن جائے گا تو وہ بنفس نفیس یہاں تشریف لائیں گے وہ خود یہاں آ کر فرما رہے تھے کہ میں دروسے قرآن بھی دوں گا دروسے حدیث بھی دروسے فقہ بھی دروسے تصور بھی تو شیخ الاسلام خود یہاں پر تشریف ناظرین لائیں گے اور ان کا جو علمی فیض جو ہے پوری امت کو مدینہ تو زہرہ سے بٹے گا تو آئیے آپ کی لائیو کال جو ہیں اتنی باتیں سننے کہ باوجود بھی میں انتظار میں ہوں کہ باتیں تو ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مگر باتوں کا تب اثر ہوگا کہ جب آپ میں سے کوئی شخص کوئی ہمارا بھائی کوئی ہماری بہن یہ سن کر فون اٹھائے اور یہ کہے کہ اچھا جی یہ پانچ بلوکس ہم پنجتن پاک کے نام پر مدینہ تو زہرہ کے نام کرتے ہیں ایک مسلح اس کے نام کرتے ہیں ایک سکر میٹر کرتے ہیں ایک دروازہ کرتے ہیں تو ابھی ٹائم چونکہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے تو ہم اپنی گفتگو تو جاری رکھے ہوئے ہیں مگر اس کا اصل فائدہ تب ہوگا جب آپ کی کالز آئیں گی میں سیرہ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ یہاں سے انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا تھا اس کو کنٹینیو کریں مگر آپ کی کالز لازمی آنی چاہیے ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اس تھوڑے وقت کے اندر کون سے خوش نصیب ہیں جو اس تنے عظیم پروجیکٹ کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ کی کال کا انتظار کرتا ہوں اور سیرہ صاحب اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں بہت شکریہ علام صاحب میں ایک بات جو ہمیشہ کہتے بھی ہیں اور آپ اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ پاک کے کام کسی جگہ بھی کبھی بھی وہ رکے نہیں دنیا میں ہمارے کام اگر ہو جاتے ہیں تو وہ مالک ہے ساری جہان کا مالک ہے تو یہ جس نسبت سے بن رہا ہے اور جو خوبصورت جگہ بن رہی ہے تو اس نے تو بن جانا ہے یعنی ایسے ایسے نظارے اس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ کسی لیول پہ بھی اس کو اس چیز کی کمی نہیں ہوئی کہ مہتاجگی ہو لیکن خوشتصیب وہ لوگ ہیں آپ ہیں ہم ہیں مناجر قرآن کے جملہ رفاقہ پوری دنیا میں جو سن رہے ہیں جن تک یہ پیغام جاتا ہے ان کے علاوہ بھی جتنی بھی ہماری مسلم کمیونٹی ہے بریڈ فرڈ کے علاوہ پورے یوکے میں ہمیں اندازہ ہے کہ بعض دفعہ ممکن ہے میسج پہنچنے میں بعض گھروں تاک بعض لوگوں تاک دیر صویر ہوتی ہو لیکن جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے وہ لوگ اس کے ساتھ اس طرح شامل ہو رہے ہیں کہ اس کو مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہ کسی وجہ سے بھی انشاءاللہ اس میں ڈیلے آئے گا خوش نصیبی اس بات کی ہوگی کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں اس نے تو بننا ہے انشاءاللہ تعالی جس کمیٹمنٹ کے ساتھ جس جس ایک خاص محنت کے ساتھ علامہ محمد افضل سیدی صاحب جو کہ ڈائریکٹر مناج القرآن مدینہ تو زارہ پروجیکٹ ہیں اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے جتنے بھی اس کے رفاقہ ہیں اس کے باقی وولنٹیرز ہیں جس لیول پہ بھی وہ ساتھ کام کر رہے ہیں جس محنت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں میں ان سب کا بھی اس موقع پر شکریہ دا کرتا ہوں اور پبلک میں جتنے لوگ اس کے نمازی یہاں آتے ہیں یا یوکے سے باقی اپنی ڈونیشن بھیجتے ہیں کسی حوالے سے بھی وہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا علامہ صاحب آخر میں دعا بھی فرمائیں گے لیکن ایک بات جو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا دیا ہوا مناج القرآن کے اس پروجیکٹ کے لیے ایک ایک پاؤنڈ سے لے کر ہزار ہاں تک وہ اسی پروجیکٹ پر خرچ ہوگا اور آپ اگر دس سال پہلے یا آج دے رہے ہیں اور دس سال بعد بھی چیک کرنا چاہیں کہ ہم نے یہ اس میں پیمٹ کی تھی اس کے ہمیں ریکارڈ چاہیے اس کی ہمیں یعنی اس حد تک چیک انڈ بیلنس ہوتا ہے کہ جو بھی کام اس کے پروجیکٹ کے لیے کوئی کوٹیشن لینا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک کام کے لیے پانچ پانچ چھے چھے دس دس یعنی ہم بعض دفعہ کوٹیشن بھی لیں اس کو ڈیو ڈیلیجنس کریں ان کا چیک اپ کریں پھر اس کو پیمنٹ کے سسٹم کو تو یہ صرف آپ کی تسلیق کیلئے ویسے تو مناج القرآن کا جو مشن ہے اس کی اندر جو نظام ٹرانسپیرنٹ وہ اللہ پاک وہ ایسا اس کا کرم ہے کہ پروپر پروفیشنل طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے اور میں دوسری جو بات یہ ہے کہ اس اس کی جو پشلی دس سالہ ہسٹری ہے اس کے اندر اس کی جگہ سے لے جانے سے اس کے ڈیفرنٹ مرائل سے بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنا ٹائم کیوں گزر گیا تو یہ ایک پورا پورا ایک نظام اور ہسٹری ہے کسی لیول پہ بھی اس کا کام نہیں رکا یعنی کووٹ کے دوران بھی جب سارا ملک اور سارے معاملات بنتے اس دوران بھی ہمارے آرکیٹیکٹ ٹیم وہ بیک گراؤنڈ پہ اس کا کام کرتی رہی کانسل کے معاملات یعنی کوئی ایک ایسی سٹیج نہیں آئے کہ ہم نے اس کو کسی پروفیشنلزم کسی ایک خاص لیول سے آہ نیچے گیا ہو تو یہ آپ یعنی پروجیکٹ جس طرح بن رہا ہے انشاءاللہ و تعالی جب یہ تیار ہوگا یہ بنے گا تو آپ اپنی آنکھوں سے اس کا آہ نظارہ کریں گے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اس کے لیے اپیل ہو کسی لیول پہ بھی اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں جن لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے وہ اپنے فیملی میں اپنے گروپس میں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تا کہ ہم کسی لیول پر بھی جو اس کا کام شروع ہوا ہے وہ آہ اس میں ایک دن کبھی ڈیلے نہ آئے انشاءاللہ بہت خوبصوری اختبو کر رہے تھے مختم سیر تلی خان صاحب آہ میں گزارش کروں گا نبارہ سید الطاف سین قاظمی شاہ صاحب سے کہ آپ آہ میسج بھی دیں اور میسج کے ساتھ ہمیں ایک کلام بھی سنائیں اور یقیناً آپ کا کلام ہو سکتا لوگوں کے دلوں کو پھر گرما دے اور کوئی آہ پنچتن پاک سے محبت کرنے والا سیدہ کائنا سلام اللہ علیہ کی ذات سے محبت کرنے والے ہماری بے شمار ان کی باندیاں ان کے نوکرانیاں سن رہی ہیں اور انہی کے نام پر ہے تو کون خوش نصیب ہے جو آگے بڑھ کر مدینہ تظہرہ کے ساتھ آون کرتا ہے شاہ صاحب کا کلام اور آپ کی کال یہ دونوں کیسے میچ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں شاہ صاحب آپ کلام شروع کریں میں ایک جناب بسم اللہ صاحب ایک کلام آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب و غریب دور ہے کہ ہم اگر اہلِ بیعت کا نام لیں تو ہم اہلِ تشیع ہو جاتے ہیں اور اب میں جو کلام سنانے لگاؤں یہ بھی میرے دل کی آواز ہے یہ بھی اسی ادارے کے دل ہی کی آواز ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگاؤں اور براہ کرم یہ کلام سن کے اب مجھ پہ خارجی ہونے کا اہہ فتوہ نہ لگا دیجئے گا ٹھیک ہے چلے نہیں وہ فتوہوں کی میں نہیں پرواہ کرتا اس وجہ سے کہ یہ تو لگتے رہے ہیں آہ یہ تو یہ امتحانات تو چلتے ہیں لیکن پھر بھی ضمیر کو جھوڑنا تو ضروری ہوتا ہے تو میں چند اشار پیش کرتا ہوں اب میں نے سیدہ پاک کی منقبت سنائی ہے نا آپ کو تو آپ خوش ہوئے ہیں اور خوش ہو کہ آپ نے ڈونیٹ کیا ہے اب میں یار غار کی منقبت سناتا ہوں آپ کو سبحانہ رہا ہے جی میں دیکھتا ہوں کہ یار غار سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اس میں کتنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور چند اشار میں سیدہ نا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی سب آپ کی بات سے پہلے ہمارا مدینہ تو زہرہ چونکہ ہم تو ان چکروں میں نہیں پڑھتے ہیں ہماری تو تربیت نہیں وگر نہ یہاں پر اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت پنجتن پاک کی محبت اہلِ بیتِ اتحار کی محبت صحابہ اکرام کی محبت جی اولیاء اولیاء اکرام کی محبت مطلب یہاں تو سوائے محبت کے دوسری بات ہی نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے باقی لوگ تو کوئی ایک محبت کوئی ادھر کوئی ادھر ہے لیکن یہاں تو ساری محبتیں ہیں اور ہم ہمارے گلے میں تو اس تمام کی غلامی کا پٹا ہے بلکل صحیح ہے مگر اگر ایک کی بات جب ہوری ہوتی تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہوتا کہ دوسری کی محبت نہیں ہے یہ بختی یا بدقسمتی ہے کہ خود بخود ایک مینک لے لیے جاتے ہیں جب یارِ غار کی بات آئے گی تو ان سے بڑا کائنات کے اندر کون ہو سکتا ہے جب خلافہِ راشتین کی بات آئے گی تو پھر ہماری گردنیں ان کی عظمت کے سامنے جھکی ہوئی ہیں بلکل صحیح جب اہلِ بیعتِ اتحار کی بات آئے گی تو ہماری گردنیں ان کے سامنے جھکی ہمارے گرے میں تو سب کی غلامی کا پٹا ہے بے شک بسم اللہ تو آئیں میں پیش کرتا ہوں غارِ یارِ غار کی بارگاہ میں اور ذرا توجہ سے سونے سارے اور پھر اپنا حصہ ڈالیں اس میں بسم اللہ عجب رتبہ ہے یارِ غار تیرا عجب رتبہ ہے یارِ غار تیرا پتا ہے روزائے سرکار تیرا پتا ہے روزائے سرکار تیرا تجھے قرآن نے صاحب کہا ہے کرے گا کون پھر انکار تیرا کرے گا کون پھر انکار تیرا تجھے چننے تھے کا تیرا ہے حق سے بہت دشوار تھا بہت تھا راستہ دشوار تیرا اور یہ راستہ بھی آسان نہیں ہے بہت تھا راستہ دشوار تیرا بفید مصطفیٰ پائی فضیلت کوئی ناقد ہو کیوں بیکار تیرا کوئی ناقد ہو کیوں بیکار تیرا فرشتوں نے بھی جس کی پیروی کی لباس ایسا بھی تھا اکبار تیرا لباس ایسا بھی تھا اکبار تیرا تیرا ہی فیصلہ سب مانتے تھے عدب کرتے تھے سب سردار تیرا ایسا بھی تھا بہت دو شیروں میں دو شیر ضرور آئیں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی میں آرے نہیں تو وہی شیر ہے نا جو اس کام میں اپنی جرد دکھائیں اپنی حمد دکھائیں اچھا چلیں جی اللہ اکبر چلیں جی ناو بس جی زبان پہ آتا تو اندر کی ایک ناکلی کھل جاتی ہے اور دیکھیں کون سے خوش نصیب ہیں کہ پنجتن کے نام پہ پھر شاہ صاحب سیدہ کائنار صلی اللہ علیہہ کی بارگاہ میں پھر ایک کلام سنانے لگے خاجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا لکھا ہوا بڑا خوبصورت کلام یقیناً ان کا ہر کلام ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے تو اس دوران کون سے خوش نصیب ہمارا بھائی یا ہماری بہن کتنی کولز آتی ہیں میں انتظار کرتا ہوں شاہ صاحب آپ کلام پڑھئے بسم اللہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مسلے کہا یا زہرہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مسلے کہا یا زہرہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مسلے کہا یا زہرہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مسلے کہا یا زہرہ ملے فقیر کو خیراتے جاہا یا زہرہ ملے فقیر کو خیراتے جاہا یا زہرہ پڑھا ہوں در پہ تیرے مسلے کہا یا زہرہ تو بادشاہ ہے تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہدادی میں کون ایک تیری گردے راہ یا زہرہ میں کون ایک تیری گردے راہ یا زہرہ ملے فقیر کو خیراتے جاہا یا زہرہ ماشاءاللہ دو ہماری سسٹرز ایک سسٹر فائزہ سیٹھی ہیں انہوں نے ون ہنڈرڈ ایک بلوک ماشاءاللہ اللہ میسج بیجا ہے اللہ پاک ہماری اس بہن ہماری اس بیٹی کے ایک بلوک انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے اور اس میں میں اس بیٹی بلکہ بیٹی کہوں گا فائزہ سیٹھی کو کہوں گا کہ پانچ بلوک اگر ہو جائیں تو اور زیادہ پنچ دن کے نام کے ایک تو ہو گیا مگر چار اور کریں تاکہ چونکہ یقینا میرا میسج ان تک پہنچے گا تو وہ پانچ ہی کریں گی اور اس کے ساتھ ایک اور سسٹر ہیں یہ منچسٹر سے انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا انہوں نے بھی ایک بلوک جو ہے وہ کیا ہے تو آپ کے کلام کے دوران الحمدللہ تعالی ہمارے دو کالر چونکہ کچھ نام ایسے ہیں کہ لوگ سامنے نہیں آتے تو وہ دوسری جو ہٹ لائن ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں یا کچھ کالر اندر آ رہی ہیں تو زیادہ بہتر اگر آپ یہاں آ کر اپنی کال کریں گی تو اور زیادہ ہمیں خوشی بھی ہوگی اور آپ کا میسج بھی چلے گا تو شاہ صاحب اپنے کلام کو جاری رکھتے ہیں میں آپ کی کال کا انتظار کرتا ہوں کہ آپ سیدہ کائنا سلام اللہ علیہ کی یہ منقبت اور آپ کی شان میں لکھا ہوا یہ قصیدہ سن کر ان کے نام پر کیا ڈونیٹ کرتے ہیں بسم اللہ میں پڑا ہوں در پہ تیرے مثلے کہا یا زہر آپ ہیں جل کے لور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرہ حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرہ اور تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہے ملک واہ واہ یا زہرہ پکارتے ہے ملک واہ واہ یا زہرہ زہرہ ہے تیری آل سے ہے تیری آل سے پیران پیر و مہ یہ دی جو اولیاء کے ہوئے سر برا حیاء زہرہ بھران پڑا ہوں در پہ تیرے بھروں تو کیسے بھروں دم تیری غلامی کا بھروں تو کیسے بھروں غم تیری دم تیری خلامی کا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا اور یہ شیر میں خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے پیش کر رہا ہوں بھری ہیں در سے ہزاروں نے جھولیاں اپنی بھری ہیں در سے ہزاروں نے جھولیاں اپنی میری طرف بکرم کی نگاہ یا زہرا میری طرف بکرم کی نگاہ یا زہرا میری طرف بھی میں کو برا ہوں مگر تیرا وہ گھرانہ ہے کیا بھروں سے بھی جس نے نباہ یا زہرا کیا ہے جس نے بھروں سے نباہ یا زہرا تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک میں کون ایک اسیرے گناہ یا زہرا ملے نسیر کو تیری پناہ یا زہرا ملے نسیر کو تیری پناہ یا زہرا جاہ یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا بہت خوبصورت کلام شاہ صاحب بہت خوبصورت سچی بات یہ ہے کہ ایمان تازہ کر دیا اللہ پاک آپ کے درجات کو بہت بلند فرمائے اور جس بارگاہ میں یہ کلام پیش کیا گیا جن کی شان بیان ہو اللہ پاک اسی بارگاہ کے فیوزات اسی بارگاہ کا کرم ہم سب کا مقدر بنائے ناظرین آج کا یہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے چونکہ ابھی نماز عشاء کا ٹائم بھی ہو گیا ہے اور اینڈ پہ اگر کوئی ایسا ہمارا خوش نصیب بھائی چونکہ میں ابھی دعا کرنے لگا ہوں دعا کے بعد ہم نماز عشاء پڑھیں گے اور یہ انشاءاللہ نیکس ویک جو ہے باقیدہ سٹی فورٹی فور آج تھوڑا سا مسئلہ بنا آنا تو اسمین ٹی وی سکرین کے اوپر تھا مگر ان کا ٹیکنیکل پرابلم تھا جس وجہ سے ہمیں اس کو ان کے یوٹیوب چینل کے ذریعے ہی اور یقینا تھوڑے لوگوں تک ظاہر بات ہے بہت سارے لوگوں تک جو مین ٹی وی چینل کے ذریعے میں سے جانا تھا وہ ایک تھوڑے لوگوں تک یوٹیوب چینل کی بڑے ٹی وی چینل جتنی تو نہیں ہوتی بھرکیف من ہائی ٹی وی مائی دین و دنیا ہمارے بھائی آصف صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا سب سے زیادہ دعایں تو میں ان کو دوں گا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا سیٹ اپ اور ان کی ٹیم نے جتنا تعاون کیا اللہ پاک بارگاہ سیدہ اکائنا سلام اللہ علیہہ کی خصوصی توجہات ہمارے اس بھائی کے شامل حال کرے اور ان ڈے ون سے یہ ہمارے ساتھ شاہ صاحب یہ آصف بھائی اور یہ سارا ڈرون کے ذریعے یہ جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ پورا سیٹ اپ پیچھے لگا ہوا یہ ساری ان کی محنت ہے بہت ساری دعائیں ان کے لیے ہیں بہت سارے نیک تمنہیں ان کے لیے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم اگلے ویکنڈ کے اوپر جو باقیدہ یہ پروگرام جو سیٹرڈے کو ہوگا اور آپ بڑی ٹی وی سکرین کے ذریعے جو سٹی فورٹی فور والا اس کے باقیدہ مدینہ تظہرہ کو دیکھیں گے ہزار لوگوں تک لاکھوں لوگوں تک یہ میسے جائے گا اور جن جن احباب نے بھی آج اس مدینہ تظہرہ کے ساتھ آون کیا ہم مختصر دعا کرتے ہیں چونکہ نماز کا ٹائم ہے محترم شاہ صاحب کا بھی سپیشل ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لندن سے تشریف لائے سید علی عباس بخاری شاہ صاحب جو لندن سے سپیشل اس پروگرام کے لیے مدینہ تظہرہ کے ٹیم کا حصہ ہے اور وہ تشریف لائے اتنا لمبا سفر کر کے اور اپنا بڑا خصوصی میسج بھی دیا سید الطاف سین شاہ صاحب جو جنہوں نے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ ہماری حوصلہ افضائی ہوئی بہتن سید علی خان صاحب اور ہماری بیٹیاں افرا بیٹی حارس بیٹا اور حزیفہ اور فوزان بھائی آصف بھائی کا تو میں بار بار ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ حضر غفور قادری صاحب ہمارے یہاں کے نمازی اور ساجد شریف صاحب بے شمار ساتھی یہاں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے بڑا تعاون کیا بہائنڈ دا کیمرہ پوری ایک ٹیم یہاں پہ ذلکفر بھائی بھی یہاں پر تھے اور اس طرح بے شمار ساتھی تھے جنہوں نے آج کی اس حافظ کاشف صاحب تھے تلہہ سائی دی یہ بے شمار ساتھی اور ہمارے بیٹے بیٹنیاں جنہوں نے یہاں پر اپنی ان کی پریزنس تھی اور شاہ صاحب بھی بلکہ نور لسلیکی صاحب کے بردن لاؤور یہاں پر تشریف فرما شاہد رزوی صاحب شاہد رزوی صاحب سبتین شاہ صاحب وہ تشریف لائے منچسٹر سے تو یہاں تو ہم چند دیکھ بیٹھے ہیں مگر پیچھے بہت سارے پورا مجمع بیٹھے ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے تو تمام بائی بہنیں بیٹنیاں جنہوں نے یہاں آ کر اس کے ساتھ کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور باقی جنہوں نے اس کو سنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہی آپ کے سامنے آپ کسی بھی موقع پر مدینہ تو زہرہ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یہ تو کئی سال چلنا ہے اور میں مختصر دعا کرتا ہوں جنہوں نے تعاون کیا یہاں اپنی پریزنس کے ذریعے یا اپنے مالی تعاون کے ذریعے اللہ پاک سب کے تعاون کو قبول فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا وغلانا محمد وعلا آلہی وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی آخرتی حسنتم وکینا عذاب نار وادخلنا الجنت اللہ پاک ہماری آج کس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم یہی کچھ کر سکتے مالک اس سے زیادہ ہمارے بس میں نہیں باقی دلوں کو بدلنے والا تُو ہے مقلب القلوب تیری ذات ہے مالک تیرے نام پر سیدہ اقائنہ سلام اللہ علیہ کا گھر بن رہا ہے مالی دا کم پانی دینا تو ہم تو ایک مالی ایک نوکر ایک خادم اس در کے ہیں ہماری یہی اوقات ہے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اس طرقت کو پھل پھولانا مالک تُو مالک ہے تُو خالق ہے تُو رازق ہے سب کچھ تیرے اختیار میں ہے اور سارے خزانوں کا اللہ تُو مالک ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ زمین و آسمان کے سارے خزانے تیرے ہیں مالک کائنات تُو جس کے دل کو چاہے بدل دے اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا فرما ہمارے جن جن بائیوں نے جن جن بہنوں نے آج بطور خاص اعلان کر کے یا بغیر اعلان کے مدینہ تُو زہرہ کے لئے تعاون کیا سب کے تعاون کو قبول فرما کہ عجرِ عظیم عطا فرما عجرِ عظیم عطا فرما ابھی میں دو دن پہلے لندن میں نمازِ جمعہ پڑھا کر آیا ہوں وہاں بہت سارے احباب نے مدینہ تُو زہرہ کے لئے ساڑھے سات آٹھ ہزار پونڈز کے عطیات جمعہ کے موقع پر پیش کیے اللہ پاک ان کے عطیات کو قبول فرما کہ عجرِ عظیم عطا فرما ایک ویک پہلے آج ہی کے دن پچھلے سنڈے یہاں ہماری بہنوں نے ایک پروگرام کیا شاہ صاحب اور ایک لاکھ پونڈ چند تقریباً سو سوا سو کی گیادرنگ تھی ایک لاکھ پونڈ ہماری بہنوں نے مدینہ تُو زہرہ کے لئے کئی دروازے اور کئی سکوئر میٹر اور مسلے اور یہ چند بہنوں نے مل کر ایک لاکھ پونڈ اللہ پاک ان بہنوں کی طرف سے بھی قبول فرما کہ عجرِ عظیم عطا فرما اس کے علاوہ ہمارے بے شمار دوست حباب جو پورے یوکے سے یورپ سے مدینہ تُو زہرہ کے لئے یہ انہوں نے پورا ایک ایک یونٹ ایک ایک لاکھ اپنے ذمہ لیا ہے پچاس پچاس ہزار پچیس ہزار دس ہزار اور جو کنٹی نیوئس کو سوٹ کر رہے ہیں اللہ پاک سب کی اتیاد کو قبول فرما یہاں ہمارے نمازی جو نمازیں بھی پڑتے ہیں اور مدینہ تُو زہرہ کے ساتھ اپنا تعاون بھی پیش کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما ان کے سجدوں کو قبول فرما مدینہ تُو زہرہ کی ساری ٹیم جو جس جس حوالے سے مدینہ تُو زہرہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے میرا دست و بازو ہیں اللہ پاک اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں ان کو ہمیشہ سلامت رکھیں ہمارے بائی جو جو فضل صاحب وہ چلے گئے اللہ پاک ان کو سلامت رکھ جو ساتھ تعاون کرتے ہیں جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں پورے یوکے سے یورپ سے سب کے ناموں کو تو جانتا ہے جو جو تیرے اس گھر کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو عجر عظیم عطا فرما سب کو عجر عظیم عطا فرما حضور شیخ الاسلام کا یہ خواب شرمندہ تعبیر فرما تو مسبب الاسباب ہے آسمانوں سے اور زمین سے اپنے وسائل پیدا فرما اپنے بارگاہ سے اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما اپنا کرم عطا فرما اپنا فضل عطا فرما من حاج القرآن کا یہ عظیم پروجیکٹ اس کو کامیابی کی منزل عطا فرما رب اغفر لنا ورحمنا وطوب وطوب علینا اللہ پاک بیماروں کو شفا نصیب فرما محتم سیرت علی خان صاحب ان کی اہلیہ وحترمہ بیمار ہیں اللہ پاک ہماری عثبات جی کو صحت و شفا نصیب فرما صحت و شفا نصیب فرما کامل شفا نصیب فرما میری سسٹر پچھلے دنوں تین ہفتے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما اللہ پاک ان کی بخشش فرما ان کی مخفر فرما درجات میں بلندی عطا فرما ہمارے بائینور اللہ صدیقی صاحب ان کے والدے گرامی پاکستان میں فوت ہوگئے اللہ پاک ان کی بخشش و مخفرت فرما ان کے درجات میں بلندی عطا فرما قبلہ سید علی عباس بخاری شاہ صاحب کے والدے گرامی چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہو ان کی بخشش و مخفرت فرما جتنے بھی ہمارے مرہومین مرہومات اس دنیا سے پردہ فرما سب کی بخشش فرما سب کی مخفرت فرما سب کی درجات میں بلندی عطا فرما قل بی مارم کو شفا نسیف فرما و صل اللہ تعالیٰ آخر خلق محمد و آلہی و صحابی جمعین برحمت تیوہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ نمیم ویسی شرک ، تک drei مصوفی کے لئے ملت طور ہے تو ملت طور کاری یا فرائی برمت کامیت سوی سوی برمت رائی برمت ہی سرکت طور کیا جنبتہ دول دول کیا این الملت دول کیا اور اعداد امین اور ہماری رہارتی کیا جنبتہ اس کے ب Lincoln لنے مجھے دوہ کیا پینٹہ کیا جنبتہ رہینہ سوژہ 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 نطیقا جنبتہ ہمیں اللہ اللہ پسکہ امیدہ تم مجھے 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 جنبتہ کری نقوم ڈیتی پسکر اپنی موسیقی 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 سپورٹس آل مسجد سے ملحقہ سپورٹس آل بنایا جائے گا جہاں میل اور فی میل کے لیے انڈور گیمز کی سہولیات میسر ہوں گی آڈیٹوریم مختلف شعبہہ زندگی کے موضوعات پر میٹنگز کانفرنسز اور سیمینارز کے لیے چھے سو نشستوں پر مشتمل جدید سہولیات سے مزین آلیشان آڈیٹوریم بھی قائم کیا جائے گا کمیونٹی سینٹر وسیع وریز کمیونٹی سینٹر میں اہل علاقہ کے لیے شادی بیعہ سالگرہ یا دیگر تقبری بات کے لیے خوبصورت ہال بھی استعمیراتی منصوبے کا حصہ